موسیقی اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بند محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کے ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آدھ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَمَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْمِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوبَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللَّهَ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافر مانو ہی کو الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں لپس اللہ اللہ کے ترانے لپس اللہ اللہ کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جس جگہ جبرائیلِ امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں جس جگہ جبرائیلِ امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں زندگی دور رہ کے ادھوری حسرت دید کب ہوگی پوری اپنی پلکوں پہ ہم بھی زہوری چند یانسو سجائے ہوئے ہیں اپنی پلکوں پہ ہم بھی زہوری چند یانسو سجائے ہوئے ہیں لپے سلے اللہ کے ترانے عشق یونکھوں میں آئے ہوئے ہیں موسیقے موسیقی 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 یہ آپ سب کے سامنے بات کرنا چونکہ ایک طالبیلوں میں ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے یہ سب آپ کی دین ہے میرے اس ساتھ سے ایک ارام کی دین ہے تور صدی ہے مجھے آواز کسی میں نو کے ہر کارپیک کا تیرہ ایک ہوں ہے یوں ہے نو کے ہر کارپیک کا تیرہ ایک ہوں ہے یوں ہے جوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے اور وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہیں وہی ہیں ایار اور زمبیل بھی وہی ہے مگر میں بغداد سے کہانی بدل رہا ہوں وہ کونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رکھ دیں میں درخواست گزار ہوں ہم سب کے محبوب شاعر افتخار اردو افتخار عارف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں جناب افتخار عارف میانے ارسے موت و حیات رخص میں ہے اکیلہ میں نہیں کل کائنات رخص میں ہے اتاقے کنگرے ارش کے چراخ کی لوگ اتاقے کنگرے ارش کے چراخ کی لوگ کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رخص میں ہے آپ جہاں کہیں بھی جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں آپ ان لوگوں تک آسانی پہنچا دیجئے جن کو تعلیم کی ضرورت ہے یا انہیں اس کا شعور نہیں ہے یا ان کی استقرسائی نہیں ہے سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا انیشیئیٹیو آپ کوئی بھی ایسی چیز اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں اس بات کی گنجائش ہو کہ ہماری مدد سے وہاں کے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی ہمیں مدد جو ہے وہ مالی معاونت سے زیادہ آپ کے وقت کی صورت میں آپ کی ڈیڈیکیشن کی صورت میں چاہیے ہوگی کہ آپ وہاں ہمارے لیے ایک روشنی کا سبب بنیے ہم آپ کی وساست سے وہاں کچھ ایسا پروگرام شروع کر سکیں جس سے لوگ مستفید ہو سکیں اور یہ بات بہت نکاریجنگ ہے جی کہ ہمارے دوستوں نے خود سے یہ آفر کیا کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ سلسلے میں ایویلیبل ہیں جتنا بڑا ہمارا نیٹورک ہے نا جی اگر ہم سارے مل جائیں تو تعلیم پاکستان کے بچوں تک پہنچانا شاید بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے نہیں رہے گا ادارہ آپ کا ہمیشہ مدد کرنے کو تیار ہے آپ کے ساتھ مل کی کام کرنے کو تیار ہے جی بہت شکریہ جی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ موسیقی موسیقی ہم شہباز بیس پارک پرائیوٹ لیمیٹڈ اور ہم وارٹر ٹیٹمنٹ میں کام کرتے ہیں یہ جو نسلے اور ایکوہفینہ اس کے سٹینڈر کا پانی بنا رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کالجز اور اس میں فورڈنکنگ وارٹر کے لیے یہ سسٹم یوز ہوتا ہے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فیزیکس ڈپارٹمنٹ سے بلاؤں کرتا ہوں یہ سپن کوٹر ہے سپن کوٹر کو یہ اوریجنل اس کی پرائیس انٹرنیشنل 6,63,000 ہے ہم نے اس کو تقریباً 15,000 میں اسے خود ہی یہاں پر اپنی لوکل لیب کے اندر اوپن یونیورسٹی کے فیزیکس ڈپارٹمنٹ کی لیب کے اندر ہی منیفیکچر کیا ہے یہ ہمارے پاس مہران ہے ہم نے اس کو کنورٹ کیا الیکٹرک مہران میں کنونسل مہران کے اندر 800 سی سی کا انجن ہوتا ہے ہم نے اس کی جگہ ایک ٹین کل وارٹ کی برسٹر جی سی موٹر لگائی ہے اور ساتھ لیتھیم آئن فوسفیٹ کا بیٹری پیک یوز کی ہے اب یہ گاڑی کمپلیٹی الیکٹرک ہے اور اس کے اندر زیرو کاربن فوٹ پرنٹ ہے میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ ہے کلوز تریریم سلسسٹیننگ ایکو سیسٹم بینیفیٹ ہے کہ ہم اس کو سپیس ایکسپلوریشن کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ایس ناسا میں بھی یہ بہت زیادہ چل رہا ہے میں شہر ساز کے لیے کمیونکیشن ہیڈ کر رہی ہوں جہاں ہم ایکو فرینڈلی اور انوارمنٹ فرینڈلی پراریکٹس جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں we always say no to plastic سمنٹ پلانٹرز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ مٹی کے بننے بے پراریکٹس ہیں بک مارکس ہم نے رکھے ہیں یہاں یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس نیوز پیپرز جو پرانے ہو جاتے ہیں ہم نے اسے as a ڈریس دیزائن کی ہے اسے اسے کیا ہے کہ ہم فیبرکو یوز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا جو بھی ڈیزائن بنانے ہم نے اخباری ہوس کیا ہے اسے دیزائن بنانے کے بعد اس کا پیٹرن نکل آئے گا تو ہمارا جو ویسٹی جو فیبرک ہے وہ بچ جائے گا میرا نام الماس شکور ہے میں اگزیکٹیو ڈیریکٹر ہوں شہر ساز سے سب سے پہلے میں علام اقبال اپنی اینیورسٹیو اور خاص ہو پر ڈاپٹر سائمہ کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر بھلایا بہت اچھا لگا آج کل کے بچے آج کے سرودنٹس آج کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انوارمنٹل ایشیوز کیا ہیں ماہولیاتی مسائل کیا چل رہے ہیں اور خاص ہو پر جس ارہ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پر کس قسم کے کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہمیں ایشیوز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور بچوں نے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا اس کے پریکٹیکل سلوشنز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتائے میں بی ایس فیزیکس ایڈ سیمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے پاس فیکٹری ہے اگر اس کو ہزار گیلن پانی چاہیے ایک دن کا تو ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے آرڈینو یو اینو مائکر کنٹرولر کو کمانڈ دی ہے کہ اس کو ہزار گیلن ہی پانی آگے جائے تو وہ کیا ہوگا کہ وارٹر فلو کرے گا وارٹر فلو سینسر کے اندر سے تو جتنے ہی لیمٹیڈ اماؤنٹ ہم نے بتائی ہے وہ ہی آگے جائے گی فرسٹ نائن پاکستان میں ٹیبل آولیو میں آ رہے ہیں اس میں ہم ہم اولیو برائن ہوگا اور پکل ہوگا اٹلی سے ہم اٹلی تکنالوجی use کریں گے مارڈن تکنالوجی use کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ یر ہم اپنے برینڈنگ کے ساتھ اس کو لانچ کریں گے we came up with an idea of reusing the paper and creating products out of it and we market them what we do we make fresh paper out of waste paper and then we use this paper in different products like it's a printable paper we can print certificates we make ڈائریز گریٹن کارڈ ڈیکورز میرا نام زیغم امتیاز ہے اور میں اور میرے بہت کابل ایڈوینز ہیں چھے جن کے ساتھ مل کے ہم یہ سائیکلنگ ایڈوینچر کلاب کو رن کرتی ہیں اس کلاب کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہلڈی ایکٹیویٹی کی طرف ہم لے کے آئیں اور ان کو کمروں سے باہر نکالیں اور نیچر کے پاس لے کے جائیں موسیقی 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 اپنے دوستوں کا جی جنہوں نے سٹال لگایا یہاں پہ تمام لوگ ای آئی یو سے اور جو دوسری یونیورسٹی سے اداروں سے جو لوگ تشریف لائے آپ سب کا جی بہت شکریہ آپ کی آمد سے یہ رانک ہے آپ کی آمد سے آپ کا اور ہمارا تعریف ہے سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تمام سٹوڈنٹس کا تمام یونیورسٹی ساہی ویڈ سٹوڈنٹس کا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا یہ والا ٹیلنٹ جو ہے یہ والا حصہ دکھایا یہاں آکے کہ آپ کیسے کیسے مختلف صورتوں میں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہمارے لئے آپ جتنے بھی یہاں آئے ہیں وہ سب وینرز ہی ہیں جو یہاں پہنچ گئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور ایک کو بہت بہت شکریہ اور ایک کی ساری ٹیم کا یونیورسٹی کے باقی تمام ڈپارٹمنٹس کا جنہوں نے یہاں پہ حصہ لیا اور باہر سے جو تشیف لائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے جزاک اللہ لپنام رسول آیا ہے ہر طرف رحمتوں کا سایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرما جبال آئے باما گیا ہے کرما جبال آئے باما گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے کرما جبال آئے مزا جب ہے سرکار مہ شرم کہہ دے مزا جب ہے سرکار مہ شرم کہہ دے وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرما جبال آئے میرے پاس کچھ بھی نتھا روز مہ شرم میرے پاس کچھ بھی نتھا روز مہ شرم نبی کا وسیلہ ہی کرما جبال آئے دوستو اسے کی ساتھ ہی پروگرام نور بصیرت سے اجازت دیجئے اللہ نکھے پا آن لائن کورس ریجسٹریشن کے لیے اللہ مہ اکبال آپن جنورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں اور ایڈمیشنز کے پورشن میں پہلا لنک آن لائن ایڈمیشن ابلیگ انڈولمنٹ پر کلک کریں اگلے پیج پہ دوسرا لنک سی ایم ایس فور کانٹینوک سٹوڈنٹس اس پر کلک کریں یہاں پہ آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دینا ہوگا یوزر آئی ڈی آپ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور پاسورڈ آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے مل چکا ہوگا اگر نہیں ملا تو آپ اللہ مہ اکبال آپن یویسٹی کی ویب سائٹ پہ ہیلپ ڈسک کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا کسی بھی ریجنل آفیس سے اس کو آپ لے سکتے ہیں یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دینے کے بعد سائن ایٹ پہ کلک کریں جو ہی ڈیشپورٹ کھلتا ہے تو آپ نے کورس ریجسٹریشن کے ٹائل پہ کلک کرنا ہے اور سب سے پہلا کام آپ نے سمیسٹر سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ پہلے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دوسرے سمیسٹر کی کورس ریجسٹریشن کرنے کے لیے سرچ نشان پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے سمیسٹر ٹو سیلیکٹ کر لیں سمیسٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ سائٹ پہ ایڈ نیو ریکویسٹ کا لنک ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور جو ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس سمیسٹر میں آفر کیے گئے کورسز سامنے آ جائیں گے ٹاپ پہ تین کورسز نظر آ رہے ہیں جو کہ کمپلزری ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کورس سیلیکٹ کرنا ہے نیچے الیکٹیو کورسز میں سے کوئی ایک کورس سیلیکٹ کرنے کے بعد باٹم میں ایڈ کورسز پر کلک کرتے ہیں جو ہی آپ کورسز آئیڈ کرتے ہیں تو ان کورسز کی فی کلپلیٹ ہوتی ہے اور آخری سٹیپ سبمیٹ بٹن پر کلک کرنا ہوگا سبمیٹ کرنے کے بعد بیک اینڈ پہ جو بھی کورس آپ نے سیلیکٹ کیے ہیں وہ ریجسٹر ہو جاتے ہیں اور فی کا چالان جنریٹ ہو جاتا ہے اور اس فیس چالان کو پرنٹ کرنے کے لیے اس سکرین پر نیچے پرنٹ انوائز بٹن پر کلک کر دیں فی ووچر آپ کے سامنے ہے ٹاپ پہ یہ ایک نمبر دیا گیا ہے یہ آپ کا فی چالان نمبر یا ووچر نمبر ہے اس نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے تو ان چار بینک میں سے کسی میں بھی آپ جا کر اس چالان کو پرنٹ کر کے فیس جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ ٹیلکوز کے ذریعے میں جمع کروا سکتے ہیں ایزی پیسہ جیس کیش یو پیسہ کسی بھی ٹیلکوز کے ذریعے اگر آپ کی موبائل اکاؤنٹ میں ہے تو وہاں سے جمع ہو سکتی ہے یا قریب کسی فرنچائز پہ جا کے یہ ووچر نمبر بتائیں گے تو اس کے اگینسٹ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو پیمنٹ ہو سکتی ہے اس میں ڈیو ڈیٹس بھی دیویں ہیں ویلیڈ ڈیٹس بھی دیویں ہیں ڈیو ڈیٹس تک آپ بغیر لیٹ فیس کے فیس جمع کروا سکتے ہیں اور ڈیو ڈیٹ کے بعد ویلیڈ ڈیٹ تک لیٹ فیس چارجز کے ساتھ جمع ہوگی اور دونوں فیسز جہاں پہ باٹن میں دیویں ہیں جو بھی آپ نے فیس ڈیو ڈیٹ سے پہلے جمع کروانی ہے اور اس کے ڈیو ڈیٹ کے بعد جس کے جرمانہ شامل ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کا فیس جب جو ہی جبا ہوتی ہے تو ویکنڈ پہ فی وچر آپ کا پیڈ مارک ہوگا اور ساتھ ہی آپ کے کورس کے ریجسٹریشن ہو جائے گی اگر آپ کی مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کسی سٹیج پہ آپ کورسز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فی پیمنٹ سے پہلے پہلے دوبارہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا کے اس کو ایک نیا چالان جنریٹ کر سکتے ہیں نیا کورسز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ نے پہلے کورسز سیلیکٹ کی ہوئے ہیں وہ آپ دیکھون دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ویو سٹوڈنٹ انڈولمنٹ ریکویسٹ یہاں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو پہلا چالان آپ جنریٹ کیا ہوا تھا وہ کینسل نظر آ رہا ہے اس کا سٹیٹس اور جو نیا چالان جنریٹ کر رہے ہیں اس کا سٹیٹس انیشیٹڈ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو بھی کنسل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا چالان جنریٹ ہوگا تو وہ انیشیٹڈ ہوگا اور پرانا کنسل ہو جائے گا اور جو ہی آپ فی پے کریں گے تو اس کا سٹیٹس پیڈ مارک ہو جائے گا پیڈ مارک ہونے کے بعد آپ کی کورسز کی ریجسٹریشن ہو جائے گی تینک یو مولایا صلی و سلیم دائیمان آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم مولایا صلی و سلیم دائیمان آبادا علام اقبال اوپن اونیورسٹری کے ٹی وی سٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ پورس کورٹ دو سو ایک جو کہ میٹرک سطح کا اسلامیات لازمی کا مضمون ہے اس پر مشتمل ہے اس سے پہلے اس کے چار یونٹس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے آج کے پرگرام میں یونٹ نمبر پانچ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر علی اسغرچشتی صاحب آپ چیئرمین ہیں شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب آپ اسسٹن پروفیسر ہیں شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آج کے پرگرام جو کہ پانچوے یونٹ پر مشتمل ہے اس بارے میں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس یونٹ کے اغراض و مقاصد اور اس کے تعرف کے بارے میں آگاہ فرمائیں یہ یونٹ ارکان اسلام میں سے زکاة اور حج کی تفصیلات پر مشتمل ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ زکاة کا حکم بھی دیا ہے تو یہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ ایک مسلمان پر فرض ہے تو اس کے بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں اور اس سے ایک معاشی ہمواری پیدا ہوتی ہے امیر اور غریب کے درمیان ایک فرق ختم ہوتا ہے اور اسی طرح غریب لوگوں کو یا معاشرے کے بیکس اور معذور اور جو اس معاشرے میں ارد نہیں کر سکتے کمار نہیں سکتے تو ان کے درمیان اور امیر لوگوں کے درمیان ایک فرق ختم ہوتا ہے اور اس سے جیسے آدمی کے پاس مال ہے تو اس سے اس کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے اور اسی طرح اور بھی جتنی بھی اخلاقی چیزیں ہیں اخلاقی برائیاں ہیں تو وہ بھی اس سے ختم ہوتی ہیں اسی طرح دوسری چیز حج ہے تو حج ایک عالمگیر عمل ہے کہ اس سے مسلمانوں کے ایک امت ہونے کا کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر علاقے سے پوری دنیا کے اطراف سے ایک جگہ مسلمان اکٹھے ہو کر چند اعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم حج کہتے ہیں تو اس کی بھی فوائد یہی ہیں کہ اس سے ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک امت کا تصور انسانیت کے اندر پیدا ہوتا ہے جی ڈاکٹر چشتی صاحب ڈاکٹر شاہد صاحب نے جیسے کہ اس یونٹ کا تعرف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اس میں زکاة اور حج کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں گی تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسلام میں زکاة کی اہمیت کے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ اسلام میں جب ہم زکاة کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسطلع جو زکاة کی اسطلع ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس اسطلع کا جو لفظی مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ تسکیہ ہے زکاة جو ہے تسکیہ ہے اور تسکیہ کے معنی ہے کسی چیز کو صاف کرنا علائش سے صاف کرنا اگر ہمارے سامنے فرض کریں پانی ہے پانی کے اندر کچھ علائش ہے تو ہم جب اس پانی کو صاف کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر تسکیہ کہلاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی کوئی ایسی چیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو صاف کریں اس کے اندر ایسے اجزاء جو نامناسب ہیں ان کو انک کریں اور جو مناسب ان کو چھوڑیں تو لغوی اعتبار سے لفظ اعتبار سے تو زکاة کا مفہوم یہ ہے لیکن شریعت کی اسطلاع میں جب ہم زکاة کی بات کرتے ہیں تو زکاة کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو صاحب سروت ہیں اور جن کے پاس وسائل ہیں تو ان کے اوپر شریعت نے یہ فرض کر دیا ہے ان کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ جو وسائل ہیں وہ صرف ان کے لئے نہیں بلکہ ان وسائل میں دوسروں کا بھی حصہ ہے اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیئے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وسائل صرف آپ کے لئے ہیں آپ کی ضروریات ہیں ان سے جو اضافی وسائل ہیں تو اللہ آپ کو اس لئے دیتا ہے کہ اس میں دوسروں کا حصہ ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ جل شانہو نے اشارت فرمایا کہ آپ سے سوال ہوتا ہے کہ لوگ خرچ کریں تو کیسے کریں کیا کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جواب کے پاس بچتا ہے اس میں سے خرچ کریں تو بنیادی طور پر تو نفاق انفاق اسطرح ہے ایک اسطرح وہ ہے جس کو ہم انفاق کہتے ہیں یہ جو انفاق کا سلسلہ ہے یہ رہا آپ علیہ السلام کی بیست کے بعد اور آٹھ ہجری تک جب تک زکاة باقاعدہ پرز نہیں ہوئی تھی تب تک جو انفاق کا سلسلہ تھا کہ آپ علیہ السلام خود خرچ فرماتے تھے اور صحاب اکرام کے لئے بھی حکم تھا کہ وہ بھی جو ان کے پاس وسائل ہیں ان وسائل میں سے انفاق کریں اور خرچ کریں اب جب ہم استلام زکاة کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا خاص مفہوم ہے کہ جس شخص کے پاس اتنے وسائل ہوں کے نساب کے مطابق تو اس نساب کے مطابق جو وسائل ہیں ان میں سے اس نے زکاة دینی ہے جیسے ہمارے ہاں شریعت میں ہڑائی فیصد زکاة ہیں اگر ایک آدمی کے پاس فرض کریں کہ اس کے پاس ہزار درم ہیں یا ہزار روپے ہیں تو آپ اس میں سے اڑائی فیصد پیش رہ سے وہ اس میں سے زکاة دے گا جب سائل بنی صاحب جی ڈاکٹر چشری صاحب نے زکاة کے بارے میں اس کی جو اسلام میں اہمیت ہے اس کے مطالق بتایا اسی طرح زکاة کا معنی بیان فرما یا ڈاکٹر شاہد صاحب زکاة کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ زکاة کے بارے میں بتائیے کہ اس کا نساب کیا ہے اور اسی طرح اگر یہ زکاة کسی پر فرض ہوتی ہے تو کتنی مقدار اپنی مال میں سے وہ زکاة کی ادا کرے گا اس کے متعلق اہگا فرمائیے زکاة کے نساب کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر زکاة فرض ہے تو اس نساب میں جانور بھی شامل ہیں اسی طرح رقم بھی شامل ہے جو نقدی نوٹوں کی صورت میں ہمارے پاس ہوتی ہے اسی طرح سونا چاندی بکریاں بھینسیں اونٹ یہ جتنی بھی تو ان سب کے نساب مختلف ہیں سونے کا نساب سڑھ ساتھ طولہ ہے کہ جب انسان کسی بھی آدمی کے پاس سڑھ ساتھ طولہ سونا ہو جائے تو اس وقت اس پر زکاة فرض ہوتی ہے لیکن اگر اس سے کم ہے اور اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے نہ ہی رقم ہے نہ ہی چاندی ہے تو اس وقت تک اس پر زکاة نہیں ہوگی جب تک اس کے پاس مقدار سڑھ ساتھ طولہ نہ ہو جائے اسی طرح چاندی کا نساب سڑھ باون طولہ ہے کہ اس سے اگر کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی اگر اس سے زیادہ ہے اور ایک سال اس پر گزر چکا ہے مثال کے دور پہ آج کے دن کسی کے پاس ساڑھ باون طولہ چاندی آئی ہے تو ایک سال کے بعد اس پر زکاة فرض ہوگی اونٹ ہیں تو اونٹوں میں ایک سے چار تک زکاة نہیں ہے جب پانچ ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر زکاة ہوتی ہے اسی طرح بھینس ہیں تو ان کی بھینس بیل اسی طرح بکرییں ہیں تو ان پر بھی اسی طرح سے مطلب زکاة ہیں تو یہ ساری اسی طرح زمین کی جو پیداوار ہے جو سونا اور چاندی ہے اس میں جو زکاة دے جائے گی تو وہ اڑھائی پرسنٹ دے جائے گی جس کو ہم چالیس ہی سب بھی کہتے ہیں اور اگر یہ صورتحال ہو کہ آدمی کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں ان میں سے کچھ کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پر کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ رقم ہے کچھ اور چیزیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم ملا کے دیکھیں گے کہ یہ کسی ایک نساب تک پہنچ جائیں تو اس وقت اس پر جب تک کسی آدمی کے پاس ایک خاص مقدار میں مال نہیں آجاتا اس وقت تک زکاة فرض نہیں ہوتی اور اسی طرح زکاة جب فرض ہو بھی جائے تو اس کی مقدار بھی بہت کم ہے صرف ڈھائی فیصد اگر کسی کے پاس مسئلت ایل ہے کیوں زکاة دی جائے زکاة کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے جو وسائل ہیں معاشرے کے اندر وسائل ہیں اور ان وسائل کی جو تقسیم ہے اس کو منصفانہ کیا جائے ایکنومس میں سب سے جو بڑا اشروع ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو وسائل ہیں معاشرے کے اندر ان وسائل کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ وہ منصفانہ تقسیم ہر وہ معاشرہ جس میں منصفانہ تقسیم ہوتی ہے وسائل کی تو اس میں پھر معاشی مسئلہ نہیں رہتا معاشی مسئلہ پیدا تب ہوتا ہے کہ جب ایک ریاست کے اندر وسائل کی تقسیم جو ہے غیر منصفانہ ہو تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس تقسیم کو وسائل کی جو تقسیم ہے اس کو منصفانہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر توازن آنا چاہیے تو توازن کے لیے زکاة کو فرض کر دیا اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے ملک میں اس وقت ہم کہیں بائیس کروڑ کی عبادی ہے بائیس کروڑ کی عبادی میں سے اگر آپ کلکولیٹ کریں اور آپ اس نتیجے پرپونس کہ یہاں ڈیڑھ دو کروڑ لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور وہ جو صاحب نصاب ہیں اگر وہ واقعی صحیح معنی زکاة دیں تو ہمارے اس ملک میں کوئی غریب نہیں لے گا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں خلحوائ دینے والا نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پورے معاشرے کے اندر جتنے بھی اصحاب سروت تھے اور جتنے بھی بوسائل لوگ از خود دے دے اور ریاست کی طرف سے بھی انتظام تھا بیت المال میں کہ تمام جو وسائل ہیں ان کی زکاة بیت المال میں جمع ہوتی اس لئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکاة ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کے ان لوگوں سے اصول کی جائے جن کے پاس وسائل ان میں تقسیم کی جائے جن کے پاس وسائل نہیں تو اگر ریاست اپنی عزمداری کو پورا کرے کچھ بھی نہ باقی سٹیٹ کے جتنے بھی ذرائع اور ہیں اس وقت دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا برننگ شروع ہے کہ یہ ایک مد ہے جو سٹیٹ کی آمدن اور سٹیٹ کے جو ذرائع آمدن ہیں ان میں سے اس ایک مد کے اوپر توجہ دے اور عوام کو اعتماد دیں عام آدمی اس لئے زکاة نہیں دیتا کہ عام آدمی کو اعتماد نہیں کہ میں جو زکاة دے رہا ہوں یہ زکاة کدھر خرچ ہوگی یہ عام آدمی کو اعتماد نہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ بینکوں میں لوگ اپنی رقم جمع کراتے ہیں اور اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہماری زکاة تو ہے وہ گاڑی نہیں جائے ہم خود دیں تو یہ شریعت نے تو زکاة کو فرض خرار دیا ہے یہ انتہائی خوبصورت نظام ہے معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس سے بہتر نظام نہیں گئی اس وقت بھی دنیا میں جن جن علاقوں میں یہ جو زکاة کا سسن رائز ہے اور نافذ ہے آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی خوبصورت دی ہے تو یہ جو زکاة ہے عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ معاشی فوائد کیا ہو سکتے ہیں تو معاشی فوائد ایک فائدہ تو نہیں بہت سارے فوائد ہیں آپ کا پورا معاشرہ خوبصورت زکاة کے ذریعے حل کر سکتے ہیں اور یہ جو اس وقت بہت ہمارے ہاں جو طبقات ہیں اور طبقات ہی تقسیم ہے یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں ایک چیز دیکھتے ہیں پیسے تو اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے جب آپ کے مال پہ زکاة سال گزر جاتا یہ زکاة ادا کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے خاص طور پہ تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں شریعہ زبار سے کوئی پابندی نہیں شریعہ زبار سے تو یہ ہے کہ جب آپ صاحب نساب ہیں تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ خود منیج کرتے ہیں کہ انہوں نے کن کے نوقات میں زکاة دے لیے وہ پورے سال زکاة دے دے رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو فقہہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے عام لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر تو اس لیے فقہہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شابان ہے اور رمضان ہے تو اس میں زکاة یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ ہے تو یہ جب آپ رکھت پڑھتے ہیں تو آپ کو ستر گناہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ہر عمل جو ہے اس کا جو ثواب ہے اللہ کے ہاں کئی گناہ بڑھتا ہے سینکروں گناہ بڑھتا اس لیے رمضان کے مہینے میں نفاق ہے اور رمضان کے مہینے میں زکاة کی غیلی ہے اور رمضان کے مہینے میں باقی جو عمال ہیں تو اس پر لوگ زیادہ توجہے نہیں اچھی بات ہے یہ کوئی بری بات ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر چشتی صاحب نے رمضان مبارک میں زکاة ادا کرنے کے حوالے سے یہ فرمایا عبر عطا کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی رمضان میں زکاة دینے کا احتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ فضیلت کا مستحق ہوگا یہ ڈاکٹر شاہد صاحب زکاة کے متعلق تو تفصیلی گفتگو ہوگئی ہے زکاة جو ہے کنی مقدار اس کی دینی ہے کن لوگوں کو دینی ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے بارے میں فرصل گفتگو ہو چکی ہے اب ہم یونٹ کا دوسرا حصہ ہے حج کے بارے میں اس کی طرف آتے ہیں کہ حج جو ہے اس کا کیا تصور ہے اسلام میں حج کا کیا معنی ہے اور حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اس کے متعلق آپ آگاہ فرمائیے حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مسلمان پر زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے اس کے بعد اگر کرنا چاہے تو وہ فرض نہیں ہے بلکہ اس کا درجہ مختلف ہوگا یعنی ایک مرتبہ اس نے ادا کی تو اسے فرض ساکت ہو گیا تو حج کا لغوی مانا ارادہ کرنا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اور اسطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص افعال عامال کرنا تو ان کی تفصیلات میں جو فرض چیزیں ہیں ان میں جب بھی کوئی حج جاتا ہے تو وہ احرام بانتا ہے اور اس کے بعد وقوف عرفات ایک بنیادی اس کا رکن ہے اور اسی طرح تواف زیارت یہ بھی اس کا ایک بنیادی رکن ہے تو یہ افعال اور اس کے بعد واجبات کا سلسلہ آتا ہے تو یہ جو افعال ہیں اسی طرح سائی وغیرہ ہے باقی چیزیں اس میں اس یونٹ میں تفصیل سے موجود ہیں تو یہ تمام افعال اور اعمال مخصوص اوقات میں یعنی ذو الحجہ کے مہینہ میں ادا کرنا حج کہلاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کس آدمی پر فرض ہے تو اس کی فرضیت سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کافر ہے تو صاف ذہر اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ وہ دار اسلام میں ہی نہیں آتا اسی طرح دوسرا دوسری شرط یہ ہے کہ آقل ہو اگر مجنون ہے یا اس کی آقل میں فطور ہے تو وہ آدمی اس کا مکلف نہیں ہے اس پر فرض نہیں ہے اس طرح تیسری شرط یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہو اس کے پاس اتنا خرچ ہو اتنے رقم ہو کہ وہ اپنے اہل اہیال کو بھی دے کے جائے اور آسانی سے سفر بھی کرے اور تمام ضروریات بھی اپنی پوری کر لے اسی طرح بالغ ہونا بھی شرط ہے کہ اگر وہ بچہ ہے تو اس پر فرض نہیں ہے بلکہ جب بالغ ہوگا تو اس وقت اس پر فرض ہوگی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کی فرضیت کے دارے میں آتی ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان پر صاف ظاہر ہے یہ حج فرض نہیں ہے ڈاکٹر چشتی صاحب ڈاکٹر شاہد صاحب نے حج کے بارے میں تفصیلات بتا دی کہ کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے اور اسی طرح حج کا معنی بھی بیان فرما دیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جب کوئی حج کے لئے جاتا ہے تو کون کون سے عمال کرنے اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں حج کا طریقہ کیا ہے اور اسی طرح حج کے کیا معاشرتی فوائد ہیں تو حج کی جو اقسام ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے حج کی جو ایک قسم ہے اس کو ہم اسطلاع میں تمتو کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم افراد کہتے ہیں اور تیسری قسم وہ جس کو قرآن کہتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت عام طور پر ہم جو حج کرتے ہیں ہمارے اس طریقے میں جب ایک حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کے لئے سفر کرتا ہے تو وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے یارپورٹ تک پہنچتا ہے تو یارپورٹ جا کر وہاں وہ غسل کرتا ہے یا غضور کرتا ہے اور احرام باندھ دیتا ہے آسان طریقے یہی ہے اس لئے کہ راستے میں جو اعلان ہوتا ہے میقات کے اعلان ہوتا ہے تو اس میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ جہاز میں پھر سیار ہونا اور وہاں جو واشروم ہوتے ہیں اس ذرہ کے نہیں ہوتے اس میں اتنی سہولت نہیں ہوتی اور اس کے بعد ظاہرے کہ وہ جہاز میں بیٹھے گا تو حالت نکلنے کے بعد سیدھا حرم جا کر سب سے پہلے اس کو تواف کرنا چاہیے تواف بیت اللہ کرنا چاہیے اور تواف کا جو طریقہ ہے وہ اس کتاب میں بھی ہے سات چکر جو ہیں تواف کے ہوتے ہیں بیت اللہ کا تواف اور تواف کے بعد پھر اس نے صفا اور مروعہ کے درمیان صحیح کرنی ہے وہ بھی سات چکر ہوتے ہیں صفا اور مروعہ کے درمیان جو صحیح ہے اور صحیح کرنے کے بعد اس نے بال بٹوانے ہیں اب وہ اپنے بال جو ہے وہ ترفا بھی سکتا ہے اور بال منوا بھی سکتا ہے اور اس کی برگی پر ہے اس کے بعد یہ عمرہ کا جو عمل ہے یہ ختم ہو جائے عمرہ کر لینے کے بعد اب اس نے انتظار کرنا ہے ذل حج کی آٹھمی تاریخ حج کے جو دن ہیں جن کو ہم ایام حج کہتے ہیں تو یہ ذل حج کی آٹھمی تاریخ سے شروع ہوتی جس کو ہم اسطلاع میں یوم سرویہ کیسے سرویہ کا دن آٹھمی تاریخ تو آٹھمی تاریخ کو پھر اس نے عسل کرنا ہے اور عام طور سے وہاں منا میں جب لوگ جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ احرام باندھیں اور احرام باندھ کر اس کے بعد منا میں رات گزار نہیں ہوتی ہے اور صبح صبح نماز کے بعد پھر عرفات کے لیے نمی زلحج عرفات کا جو دن ہے یہ زلحج کی نو تاریخ تو صبح کے ٹائم عام طور سے منا سے پھر لوگ عرفہ کی طرف جاتے ہیں اور یہ جو عرفہ کا دن ہے یعنی نمی تاریخ ہے تو یہ تقریباً اثر تک عرفات کے میدان میں لوگ گزارتے ہیں یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے اور یہ فرض ہے یعنی پہلے احرام فرض ہے نیت اور احرام باننا یہ فرض ہے اور دوسرا فرض یہ وقوف عرف تو عرف میں لوگ دن گزارتے ہیں پھر خاص طور پر یہ عرف کا دن پھول کرتا تو لوگ دعا کرتے ہیں یہ تقریباً دعاوں کا دن ہے کہ پورا دن لوگ وہاں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تراوت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور آخر میں دعائیں کرتے ہیں اور اثر کے بعد عام طور سے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور پھر وہ مزدلفہ آتے ہیں تو عرفہ سے مزدلفہ پہنچتے ہیں مغرب میں اور مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے دونوں نمازیں ایک ساتھ اذا کی جو اس دن ظہور اور اثر کی نماز ہے یہ دونوں نمازیں عرفات میں ہوتی ہیں اور پھر مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں یہ مزدلفہ میں ہوتی اور مزدلفہ کی جو رات ہے یہ بہت سعادت والی رات ہے اس میں بھی لوگ تقریبا پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں تلاوت میں گزارتے ہیں ذکر میں گزارتے ہیں اور صبح کے ٹائم پہ دعائیں کرتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تیاری کرتے ہیں مزدلفہ سے نکل نیش اور مزدلفہ سے وہ آتے ہیں منا میں اور منا یہ جو دسویں تاریخ ہے اس کو اسطلاع میں یوم النحر کہتے ہیں قربانی کریں تو یہاں پھر جو ہے قربانی کا دن ہے اور یہاں پھر ایک اور عمل جو شروع ہوتا ہے اس کو رم جمار کہتے ہیں کہ لوگ جمارات جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ہاں عام تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مار نہ ہے لیکن بنیادی طور پر جو اسطلاع ہے وہ رم جمار ہے تو جمارات جاتے ہیں اور جمارات جا کر پھر یہ جو پہلا دن ہے یعنی پہلا دن سے مراد ہے کہ یوم النحر ہے تو یوم النحر میں رم جمار کرتے ہیں اور واپس آ کر پھر احرام کھول دیتے ہیں یہاں احرام کی جو پابندی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں جو ایک اور بہت اہم رکن ہے وہ تواف زیارت ہے تو تواف زیارت بعض لوگ تو اگر ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور وہ آ سکتے ہیں تو یوم النہر کو یعنی دسمی تاریخ کو آ جاتے ہیں اور تواف زیارت کرتے ہیں اور اگر اس دن رش ہوتا ہے آمدوں سے بہت رش ہوتا ہے تو لوگ دوسرے دن بھی کرتے ہیں دیسے دن تک کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو حج ہے یہ اس کے بنیادی عمال یہی ہیں اور ان عمال کا جو آدمی احتبام کرتا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے ان کو اسلام مناسق کے حج کرتے ہیں اور مناسق کے حج ان کی ادائیگی سے حج وہ پورا ہو جاتا ریکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے انداز میں عام فہم انداز میں تفصیل کے ساتھ حج کا طریقہ اور حج کے جو مناسق ہیں ان کو بیان فرمایا ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام میں کورس کوٹ دو سو ایک جو کے میٹرک سطح کا اسلامی آت لازمی کا مضمون ہے اس کے مطالق افتگو کی اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر علی اسغ چشتی صاحب چیئر مین دیپارٹمیٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنس آگ کے ساتھ تشریف فرما تھے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب اسسسٹن پروفیسر حدیث اینڈ حدیث سائنس ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے ناظرین یہ باتیں اصل میں تو عمل کرنے سے متعلق ہیں کہ جب ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو اس کے فوائد اور سمرات ہمیں دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بے شمار عجر ہے زکاة کے متعلق جیسا کہ ڈاکٹر چشتی صاحب نے فرمایا کہ اگر زکاة کا احتمام کر لیا جائے اور ہر شخص اپنے ذمہ موجود زکاة کو اچھی طرح ادا کرے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے ملکہ تاریخ اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب جب لوگوں نے اس فریضے کو احتمام کے ساتھ ادا کیا تو اس زمانے میں زکاة دینے والے پھر رہے ہوتے تھے لیکن زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا اسی طرح حج کے متعلق عوام میں جو ایک مسئلہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے جب سارے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں گے سارے دوسری ذمہ داریا ادا کر لیں پھر ہم حج کے لئے جائیں گے تو اس میں بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ موت ان کو اس کی مولت نہیں دیتی اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پہلے نمبر پر رکھا جائے کہ جیسے ہی انسان صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کے لئے چلا جائے کیونکہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ فرض ہے اور کسی حج پر جانے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا شکر ہے تیرا خدایہ میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سراب تو نے کر دیا جام زمزم پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے مذبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا صلی وسلیم دائما آبادا على حبيبك خیر الخلق كل مولا يا صلی وسلیم دائما آبادا على حبيبك خیر لخلق كل مولا يا صلی وسلیم دائما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ اقبال اپن انیورسٹی کے ٹی وی سٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ڈپارٹمنٹ آف حدیث اند حدیث سائنسز کے ٹی وی پرگرام پیش خدمت ہیں اس سلسلے کے انٹرمیڈیٹ سطح کا اسلامیات لازمی کا کورس ہے اس کے یونٹ نمبر تین کے مطالق گفتگو کریں گے اس یونٹ کے اندر ارکان اسلام کے بارے میں گفتگو ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام جو ہیں وہ پانچ ہیں سب سے پہلے شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی ایک ہے الہ ایک ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور حج ہے ان ارکان اسلام کے مطالق آج ہم گفتگو کریں گے اس مقصد کے لیے یہ کہ شہدتین سے کیا مراد ہے ہمارے پچھلے پروگرامز میں اور پچھلے یونٹس میں اقائد سے مطالق ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا اقائد ایک درخت کے تنے اور جڑ کی طرح ہیں اور جب کہ ارکان اسلام وہ اس درخت کے شاخیں پتے اور پھل اور پھول ہے تو ایمانیات سے مطالق ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان دل میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اسی طرح فرشتوں پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ ہم پچھلے یونٹس میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو اب اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے تو اس کا اظہار ان عراقین اسلام سے ہوتا ہے ارکان اسلام سے ہوتا ہے یہی پتہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ یا راستہ نہیں ہے کسی آدمی کے پہچان کا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے ایک آدمی نماز پڑتا ہے تو اس کی گواہی دینی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ صحیح آدمی ہے اسی طرح زکاة ہے حج ہے صاف ذرہ انہی چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ اسلام کی علامات میں سے ہیں اور یہ بھی صاف ذرہ کسی کے ایمان کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 دور میں یہ ممکن تھا کہ کوئی بھی آدمی منافق ہوتا تھا یعنی اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا صرف وہ زبان سے اقرار کرتا تھا تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اگر 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 ہمارے پاس اس کی کوئی علامت نہیں ہے اس لئے ہم کسی کے ایمان یا اس کے مومن یا کافر ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے بلکہ یہ چیزیں اللہ تعالی کے سپرد ہیں باقی رہا کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنا تو وہ ہم اس کے نماز روزہ ہائی زکاة کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سوال ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے طلبات سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے اسلام کیا چیز ہے تو اس کا جواب ہم یہ اور اسی طرح نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور پھر حج ہیں ان چیزوں پر جو عمارت قائم ہوگی جو زندگی ہوگی جو معاملات ہوں گے جو چیز لکھی جائے گی جو چیز پڑھی جائے گی تو وہ ساری کے ساری اسلام ہے تو اب ہم ارکان اسلام کی طرف آتے ہیں تو ارکان اسلام کو بخاری کی کئی روایات میں یہ موجود ہے کہ اسلام کیا ہے بنیہ اسلام وعلا خمس سن کے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ اللہ اور رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرنا اور اسی طرح نماز روزہ اور زکاة اور حج یہ پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں اور یہی کسی کے مسلمان ہونے کی ایک اہم ترین نشانی ہے تو حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور جو اس کی فرضیت ہے وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے اسی طرح روزہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور زکاة بھی صرف اس آدمی پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے تو اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز رہ جاتی ہے جو کہ ہر امیر غریب پر اور ہر مرد عورت پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے لیکن یہ عامال ہیں ان میں اسلام داخلے کے لیے جو چیز اہم ہے اور ضروری ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے اور اسی کو شہادتین بھی اس کو کہا جاتا ہے ایک تو پچھلے جو ہم نے عقائد میں ڈسکس کیا تھا وہ ایمان تھا وہ تو دل کے ایمان کی بات تھی لیکن مسلمان ہونے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ضروری ہے تو جب بھی کوئی آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر اسلام کے حکام لاغو ہوتے ہیں اور اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہیں صاحب آپ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے کسی کے دل میں جھانک نہیں دیکھ سکتے ہمارے پاس تو یہی پیمانہ ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے کوئی زکاة دے رہا ہے تو مسلمانوں والے کام کر رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے باقی یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کے کفر اور ایمان کام فیصلہ کرنے کہ اس کے دل میں کیا ہے بڑی اہم بات یہ ہے آپ نے ارشاد فرمائی اور اسی طرح شہادتین اس کے حوالے سے یہ اسلام میں داخل ہونے کی کوئی ایک چابی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سیرت کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور جب وہ یہ گوائی دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد تدریجا وہ مختلف عامال سیکھتا بھی ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو ارکان اسلام میں ہم شہادتین کے بعد آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے اور احادیث میں اس کی جیسے کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ ارکان اسلام میں سب سے اہم جو چیز ہے اور سب سے زیادہ جس کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہ نماز ہیں تو نماز کی فرضیت ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کے جا بجا اس کے آکام بھی ملتی ہیں اور اس پر زور بھی دیا گیا ہے کہ جو مومن کی اور مسلمان کی جو پہچان ہے وہ نماز ہیں تو اسی طرح نماز جو فرض ہے کسی بھی مسلمان پر تو وہ پانچ وقت کی نماز ہے اس میں ہمارے طلبہ اس کو اچھی طرح سمائیتے ہیں اور مومن اور کافر کے درمیان یا مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ بھی نماز ہے تو نماز کی آدائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اس کا احتمام فرمایا اور جنگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں جن کے بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس مرض میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کا احتمام فرمایا تو اسی طرح اس کے انسانی زندگی پر بھی بہت سارے اثرات ہیں اور معاشرے پر بھی اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں ملجول میں اضافہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ اور تقالیف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے مثال کے طور پہ کسی بھی نماز میں جب دوسرے نمازی دیکھتے ہیں کہ آج فناد بھی نہیں آیا تو فوراں یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید دکھ درد کا پتہ چلتا ہے اور جب سارے غریب اور امیر اکٹھے مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ایک مساوات کا اظہار بھی ہوتا ہے تو اسی طرح اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہیں تو انسان کے انفرادی زندگی پر بھی نماز کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور اجتماعی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں آج جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں یا جتنی دوری ہے لوگوں میں اور دلوں میں تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے نماز کا احتمام کر کے اور اس کے لیے قرآن کریم نے نہ صرف خود نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دینے کا کہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا پابند بنائیں کہ وہ نماز ادا کریں سب آپ نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائیں نماز کے بارے میں جس میں سے یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے اس کے ذریعے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے چونکہ نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز نہیں بڑھتا تو یہ مسلمان نہیں ہیں تو نماز کے مطالق بڑی اہم بات یہ میں نے ایک دفعہ میرے مطالعہ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہمیں پانچ ٹائم کا حکم دیا ہے تو اگر ہم دیکھیں اس میں ٹائم خرچ ہوتا ہے تو بہت مشکل سوہ گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ اگر ہم آرام سے پانچ نماز کا حساب لگائیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ صرف ہمیں کہتا ہے کہ میرے بندے آپ سوہ گھنٹہ گھنٹہ جو ہے آپ میرے لئے نکال لیں باقی بائیس تائیس گھنٹے سارے آپ جو مرضی اس میں کرتے رہیں پھر بھی وہ معاف نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں مثلا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں لیکن یہ ہے کہ نماز پانچ ٹائم کی فرض ہے ضروری ہے یہ معاف کسی حال میں بھی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو ان کے بعد کسی معاف ہو سکتی ہے جگہ جگہ پہ یہ آیات ہم دیکھتے ہیں تو نماز کے بعد زکاة کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ زکاة سے کیا مراد ہے اسلام کو زکاة کا تصور ہے وہ کیا ہے اور اسی طرح زکاة زکاة کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت ساری تعلیمات اور تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اور ارکان اسلام میں اس کا دوسرا نمبر آتا ہے اسلام کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے اب مثال کے طور پہ اس نے عبادات کا حکم دنیا کی اور لوگوں کی معاشی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے اور ایک اور چیز بھی ہمارے طلبہ کے لئے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اور اسی کا انعام ہے اور اسی کی مہربانی سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں اور رزق وہی عطا کرتا ہے تو یہ صرف انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی زکاة کے ذریعے صرف اڑھائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ وہ بھی سال میں ایک مرتبہ سال جب کسی مال پر گزر جاتا ہے تو اڑھائی پرسنٹ اس پر زکاة فرض ہے تو یہ صرف ہوتی تو یہ ایک آزمائش انسان کے لئے ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس آدمی کا اللہ تعالی سے کتنا تعلق ہے تو اس کے علاوہ زکاة کے بارے میں جہاں پر احکام موجود ہیں کہ آپ نے زکاة دینی ہے تو وہاں پر زکاة ادا نہ کرنے پر عذاب اور وعیدات بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی اس کی وعیدات موجود ہیں کہ جو آدمی زکاة ادا نہیں کرتا تو اس پر ایک گنجہ سامپ مسلط کیا جائے گا یہ ایک روایت میں موجود ہے جو اس کو قابو کر لے گا اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس انسان کو عذاب دے گا اور یہ جو سامپ ہے یہ اس کا مال ہی ہوگا تو بہرحال زکاة کی ادا گی بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھیں ہم یہ اللہ تعالی کو نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنے معاشرے کے غریب افراد کو ہم دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں بے چینی ختم ہو جاتی ہے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور جو ضرورت مند افراد ہیں وہ اپنے ضروریات ایک جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں کیونکہ اگر زکاة کا نظام نہ ہو اور غریب کی ضروریات پوری نہ ہو یا جو آدم انتہائی مجبور ہے اس کی معاشرتی سکون کے لئے بہت نقصان دے چیز ہے اور اس کے علاوہ نساب کو جب ہم دیکھتی ہیں تو اڑھائی پرسنٹ کسی بھی مال پر مثال کے دور پر پیسے ہیں سونا ہے چاندی ہے تو اس کے اڑھائی پرسنٹ ہوگی اور سال میں ایک مرتبہ ہوگی اور سونے اور چاندی کا جو نساب ہے وہ ساڑھ سات تولے سونا اگر ہو تو اس پر زکاة ہوتی ہے یا ساڑھ باون تولے چاندی ہو تو اس پر زکاة ہیں اسی طرح جو مال تجارت ہے یا بھیڑ بکریاں اونٹ اور دیگر اشیاء ہیں تو ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں ہمارے طلبہ اس کو یہاں یونٹ میں موجود ہیں اور دیگر اسلامی کتب میں موجود ہیں تو ان کو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے جو صاحب یقینا زکاة کے بے شمار فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہے لیکن زکاة کو دیکھیں تو اس کے فوائد بے شمار ہیں اس سے ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم دنیا اور آخرت میں بچ سکتے ہیں معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے اور یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں بلکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جن ادوار میں لوگوں نے امانداری کے ساتھ اپنے مال کی زکاة ادا کی تو اس زمانے میں حالات اتنے بہتر ہوئے کہ لوگ مال لے کر پھرتے رہتے تھے زکاة دینے کے لئے لیکن کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا تو رکھ صاحب آگے چلتے ہیں زکاة کے بعد روزے کے مطالق ہم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقویٰ حاصل کر سکو تو روزے سے کیا مراد ہے اور روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کی کیا حکمتیں ہیں روزے کی جب ہم دیفینیشن میں جاتے ہیں یا روزہ ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ روزہ کیا ہے تو ہم ان الفاظ میں اس کو لے سکتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ازدواجی تعلقات سے رکنا اور باز رہنا یہ روزہ کہلاتا ہے تو روزہ جیسے آپ نے آیت پڑھی تو اس میں بہت اجامعی آیت ہے تو اس میں ایک تو یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض ہوتے رہے ہیں اور وہ روزے رکھتے رہے ہیں اور سب سے جو اس میں اہم چیز ہے وہ اس کا فائدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم تا کہ تم پرہزگار بن جاؤ کیونکہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ برائیوں سے برے کاموں سے جھوٹ سے غیبت سے اور دیگر اخلاقی برائیوں سے وہ بچتا ہے اور وہ اس کو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ صاحب ذر تلاوت میں مشغول رہتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے تو اس روزے کے اور بھی معاشرتی بہت سارے فوائد ہیں مثال کا دور پہ اس میں جب انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اس کو پھر معاشرے کے وہ افراد بھی یاد رہتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں مزان کے بہت سارے معامولات ہیں ان میں کسی دوسرے کے روزے کو افطار کرانا کافی اہم ہے کہ وہ چاہے ایک گھونٹ سے افطار کرا دیا جائے یا ایک پانی کے گھونٹ سے یا ایک خجور سے افطار کرا دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ مسافر کو ریلیکسیشن ہوتی ہے اور اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر سفر کی مشکت ہے تو اگر نہ رکھ سکے تو اسے نہیں رکھ چاہیے اسی طرح جو معذور ہے یا جو بیمار ہے اور اس کی بیماری اس کو اجازت نہیں دیتی تو اس پر بھی فرض نہیں ہوتا اس کو بھی رخصت ہوتی ہے سب روزہ کے بارے میں آپ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزہ اس سے انسان دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے جب انسان بوکہ پیاسے رہتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے اس میں بھی بڑی آسانی پیدا فرما دی کہ اگر کوئی سفر پہ ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے وہ اس کو اللہ تعالی نے رخصد دی ہے کہ وہ روزہ دا رکھ اور بعد میں رکھ لے اور روزے کے بعد ارکان اسلام میں سے اب ایک رکن اس پر گفتگو ہونا باقی ہے حج کے مطالق آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حج سے کیا مراد ہے اور حج کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اسلام ہمارے طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے یہ کسی ایک علاقے کے لیے کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک زبان کے بولنے والوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور کسی بھی دوسرے مسلمان کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جب کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پوری مسلمان برادری اس کا دکھ اور اس کی تکلیف محسوس کرتی ہیں تو یہ بھائی چاہ رہا ہے جو اسلام کی ایک نمائع اور اہم ترین خصوصیت ہیں تو اس میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر حج کے ارکان ادا کرتے ہیں اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں اور اسی طرح حج سے پہلے حج کے ارکان ادا کرنے سے پہلے یا حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ اپنی تجارت بھی کر سکتے ہیں تو اس سے نہ صرف مسلمانوں کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ فکری مسائل اور اسی طرح دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے میں مدد ملتی ہے اور باقی جو اس کے ارکان ہیں ان میں احرام شامل ہے اسی طرح وقوف عرفہ شامل ہے اسی طرح تواف ہوتا ہے اس میں اور دیگر اس میں جو عبادات ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں یہ افعال ادا کرنے کا نام ہے کہ مثال کے دور پہ احرام باندھنا اور اسی طرح وقوف عرفہ کرنا اور اسی طرح سائی کرنا یا اسی طرح قربانی کرنا ہے اور اسی طرح آخر میں بال کٹوانا یا سر مونڈوانا یہ بھی اس کے افعال میں شامل ہے تو اس میں جو اس کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مساوات کا اظہار ہوتا ہے اور ایک ہی لباس میں ایک ہی توحید اور پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاشرے میں ایک امن اور اتحاد کا ذریعہ ہے بیر صاحب یقینا بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو حج جو ہے وہ اسلام کا مساوات کا تصور ہے برابری کا تصور ہے اس کا ایک بہت بڑا عملی اظہار ہے کہ پوری جیسے جو ہے وہ عمال ایک جگہ پہ بجال آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ جو تفریق ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر اس پہ کاری ذرب لگتی ہے اور یہی اسلام کا بنیادی مساوات کا تصور ہے کہ تمام انسان وہ برابر ہے اور جو فضیلت ہے وہ صرف تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہے اور حج کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تمام کام کر کے فارغ ہو جائیں گے بچوں کی شادیاں بھی کر لیں گے گاڑی بھی بھی بنا لیں گے پھر ہم جب بوڑے ہو جائیں گے سب کچھ ختم کر چکیں گے کسی کام کے گوئے کہ نہیں رہیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے ہم حج کریں گے اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ حج کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے بلاوہ آ جاتا ہے اور انتقال کر جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہی حج کی استطاعت کسی آدمی کو حاصل ہو اور اس میں موٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سفر کی خراجات موجود ہیں وہ پیچھے گھر والوں کے لیے اتنے عرصے کے لیے مناسب مقدار میں خوراک کا انتظام موجود ہے تو آپ پر حج فرض ہے آپ پہلی فرصت میں یہ حج کر رہے جو کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے تو ناظرین آج کی گفتگو میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ کا بہت خصوصی فضل و کرم ہے کہ جو عبادت جو اس میں جتنی مشقت زیادہ ہے وہ اتنی کم مقدار میں فرض کی گئی ہے نماز میں سب سے کم مشقت ہے تو وہ روزانہ پانچ مرتبہ ہے روزے میں زیادہ مشقت ہے تو سال میں صرف ایک مہینہ ہے اور زکاة چونکہ مال نکالنا پڑتا ہے تو اس میں تھوڑا سے زیادہ انسانی نفس پر گران تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کا پورا خیال رکھا ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی سستی اور غفلت ہماری طرف سے ہوتی ہے تو اس کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ارکان اسلام ایسے ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ نہ جماعت کا تو اس وجہ سے ہم بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ آمال بجال آ سکتے ہیں اس میں اگر کوئی سستی ہے تو ہماری ہی طرف سے ہے تو آج کے پرگرام میں ہم نے ارکان اسلام شہادتین نماز روزہ حج کے مطالق گفتگو کی اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمات ہے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب انچار شعب حدیث وعلوم حدیث ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان حافظ ابتسام الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صلی و سلیم دائم آبدا علی حبیب کا خیر لخلق کل ہیم مولا یا صلی و سلیم دائم آبدا علی حبیب کا خیر لخلق کل ہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اکبال اوپین اویس ٹی میں بہار دو ہزار چوبیس کے فیز ٹو کے داخلے یکم مارک سے شروع ہو چکے ہیں اس فیز میں بی ایس پروگرام زافر کیے جار رہے ہیں بی ایٹ پروگرام آفر کیے جار رہے ہیں اسوسی ایٹ ڈیگری پوسٹ گجویٹ ڈیپلوما اور سائٹیفکیٹ کورسز ہیں بی ایس پروگرام میں ہمارے دو سالہ پروگرام بھی ہیں دھائی سالہ پروگرام بھی ہیں اور چار سالہ پروگرام بھی ہیں جس میں الیجیبیلیٹی پولیسی ہمارے آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے تھرو آن لائن پیش کیے جا رہے ہیں آپ آسانی سے گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے داخلہ کے لئے اپلیکشن جمع کروا سکتے ہیں اور چالان جنریٹ کر سکتے ہیں اور چالان جنریٹ کرنے کے بعد فیز جمع کروانے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے آپ کسی بینک میں چار بینک ہیں ہمارے چالان میں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلکوز ہیں جیز کیش پیسہ وغیرہ اس میں بھی آپ فیز جمع کروا سکتے ہیں البتہ دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لئے ہم نے منول فرم کی بھی سہولت دیئی ہے جس میں آپ کو پروسپیکٹرز اور پرنٹیڈ فرم آویلیبل ہوگا لیکن وہ صرف بی اے اور بی ایٹ پروگرام کے لئے بی ایٹ مینز اسوشیئے دیگری آرٹ اسوشیئے دیگری دیگری کامرس اور بی ایٹ ان پروگرام کے لئے منول فرم موجود ہیں وہ آپ مطلقہ ریجنل آفیس سے یا سیل پوائنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ہماری تمام معلومات پروسپیکٹرز میں دیوی ہیں آن لائن بھی یہ پروسپیکٹرز آویلیبل ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑھئیے اور جس پروگرام کے لئے آپ انٹرسٹرڈ ہیں اس کی الیجیبیلٹی چیک کرنے کے بعد اپنیکیشن جمع کروائیے مزید معلومات کے لئے آپ ہمارے ویبسائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پورے پاکستان میں ہمارے دیجنل آفیس موجود ہیں وہاں پہ بسم اللہ رحمہ سب سے پہلے ہم ایک نظر آڈیٹنگ کے تاریخی پذر مصدر پہ ڈالتے ہیں لفظ آڈیٹنگ لیٹن زبان کے لفظ آڈیئر سے نکلا ہے آڈیئر کے معنی ہے سننا to hear جیسے آڈیٹوریم جہاں آپ پروگرام سننے کے لئے جاتے ہیں یا آڈیو ٹیپ جس سے آپ آواز یا میوزک سنتے ہیں ہوتا یوں تھا کہ جہاں بھی شراکت داری کاروبار ہوتا تھا یا تجارتی کافلے دور دراز علاقوں میں جاتے تھے یہ رومان امپائر کی بات ہے تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تو کم ہوتے تھے چند مخصوص لوگ اس قابل تھے کہ وہ حساب کتاب رکھ سکتے جب بھی شراکتی کاروبار کا کوئی مرحلہ مکمل ہوتا یا تجارتی کافلے واپس آتے تو ان حساب کتاب رکھنے والوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنا حساب کتاب ایک غیر جانبدار اور ایماندار شخص کے سامنے پڑھ کے سنائیں اب وہ غیر جانبدار شخص ان چیزوں کو سنتا تھا اور پھر اپنا فیصہ صادر کرتا تھا کہ یہ حساب کتاب ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ غیر جانبدار شخص جو یہ جو یہ اکاؤنٹ سنتا تھا بعد میں آڈیٹر کہلا ہے تو آڈیٹ کا پاسے منظر یہ ہے کسی کے حساب کتاب دیکھنا اور اس کے بارے میں رائے دینا کہ وہ حساب کتاب ٹھیک ہیں کہ نہیں اب ہم آتے ہیں آڈیٹنگ کی تعریف کی طرف اب آڈیٹنگ اور آڈیٹ دو الگ الگ اسطلائے ہیں اور ان کو الگ الگ ڈیفائن کرنا ہی مناسب ہوگا تو پہلے میں آڈیٹ کو ڈیفائن کرتا ہوں آڈیٹ کیا ہے اس کو ہم رحلہ وار دیکھتے ہیں آڈیٹ ہے ایک سسٹیمیٹک اور کرٹیکل اگزامینیشن یعنی ایک بازابتہ طریقے سے ایک میتھارڈیکل طریقے سے اور ایک کرٹیکل تنقید آنا نظر سے دیکھنا کیا دیکھنا بوکس آف آکاؤنٹس اینڈ ریکارڈز اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی حساب کتاب کی کتابوں میں لیجر جرنل ان میں لکھا جاتا ہے اس کی بنیاد کسی نہ کسی ایویڈنس یا شہادت پہ ہوتی ہے مثال کا طور پہ اگر آپ نے کچھ چیز خریدی ہے نکت خریدیا تو ایک کیش میمو ہوگا تو وہ کیش میمو جو ہے وہ ایویڈنس ان چیزوں کو کہتے ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس یا سورس ڈاکومنٹس تو جب آپ اکاؤنٹس دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بھی ان کی ایویڈنس ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں ایویڈنس ریکارڈز اینڈ بکس سو ایٹیز سسٹیمیٹک اینڈ کلیٹیکل اگزامینیشن اف بکس اف اکاؤنٹس اینڈ سپورٹنگ ایویڈنس کس کی کس کی کتابیں آف ان انٹرپرائز ایک کسی بھی ادارے کی جس کی کہ حساب کتاب چک کرنا مقصود ہو چاہے وہ ادارہ ایک کمپنی ہو یہ فرم ہو انجیو ہو سوسائٹی ہو کلب ہو حکومت ہو کون دیکھتا ہے یہ سب کچھ ان انڈیپینڈنٹ پرسن جو شخص یہ اگزامینیشن کر رہا ہے اس کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری کیوں دیکھتا ہے وہ اس لیے دیکھتا ہے تاکہ وہ ان حساب کتابوں حساب کتاب اور اس کے سپورٹنگ ایویڈنس کو دیکھ کے ایک رائے دے سکے to give an opinion کس کے بارے میں ان حساب کتاب کے بارے میں اور اس حساب کتاب کی بنیاد پر جو فانیشل سٹیٹمنٹس تیار کی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ ریپورٹ دے سکے کیا ریپورٹ دے سکے وہ صرف ایک ہی ریپورٹ دیتا ہے کیا یہ جو فانیشل سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ فانیشل سٹیٹمنٹس جن اکاؤنٹس کی بنیاد پر تیار کی گئی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو آئیے بریفلی دیکھتے ہیں کہ audit کی دیفنیشن کیا ہے it is a systematic and critical examination of books of accounts and supporting records of an enterprise by an independent person with a view to give an opinion on the accuracy or otherwise of the financial statements اب ہم دیکھتے ہیں کہ auditing کی دیفنیشن کیا ہے auditing بطور مضمون اس کو دیفنید کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام علم اور techniques اور طریقے اور اصول جو ایک auditor اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے انہیں بحاصیت مجموعی ہم کہتے ہیں auditing یعنی جو auditor کرتا ہے جو کام یا ایک سٹیج auditor کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں audit اور وہ کام کرنے کے لیے جو وہ علم استعمال کرتا ہے یا techniques استعمال کرتا ہے یا جو طریقے اور میتھڈ استعمال کرتا ہے اسے ہم بحاصیت مضمون کہتے ہیں auditing تو یہ ہے جناب audit اور auditing کی definition اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں audit کی ضرورت کیا ہے بھئی کسی نے حساب کتاب رکھ لیے ان حساب کتاب کے منیارت پر financial statements بنا لیے کیا یہ کافی نہیں ہیں ان کو audit کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا تاریخی پسے منظر تو یہ ہے کہ جب سنتی انقلاب شروع ہوا اور کمپنیاں وجود میں آئیں تو ہوا یوں کہ جو لوگ کمپنیوں کے مالک تھے یعنی شیئر ہولڈرز اور وہ لوگ جو کمپنیوں کو چلاتے تھے یعنی منیجرز اور ڈائریکٹرز وہ الگ ہو گئے جہاں تک تو مالک اپنے اکاؤنٹ خود چلا رہا تھا اسے سب کچھ علم ہوتا تھا کہ اس کے بزنس میں کیا ہو رہا ہے لیکن جب ملکیت اور منیجمنٹ الگ ہو گئی تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ منیجمنٹ جو کچھ کرتی ہے اس کے بارے میں ایک غیر جارب دار رائے لی جائے تاکہ وہ لوگ جو مالک ہیں ان کو صحیح صورتحال کا پتہ چلتا رہے اور آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک کمپنی میں یا ایک ادارے میں صرف مالکوں کا ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا اس کمپنی میں انٹرسٹ ہوتا ہے یا کمپنی کے معاملات سے ان پہ اثر پڑتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں سٹیک ہولڈرز اب شیئر ہولڈرز تو بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے لئے وہ لوگ جنہوں نے کمپنی کو کرز دے رکھا مثال کا طور پر بینک یا دوسرے مالیات یا ادارے یا حکومت یا کمپنی کے ادارے کے ملازمین اب ان سب لوگوں کو کمپنی کی فانیشل پرفارمنس اور کمپنی کی فانیشل پوزیشن سے بہت فرق پڑتا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو کوئی غیر جانب دار شخص بتائے کہ جو کمپنی کے حساب کتاب رکھے گئے ہیں اور جو کمپنی اپنی فانیشل ریپورٹس دنیا کے سامنے رکھ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اب اگر منیجمنٹ الگ ہے اور اونرشپ یا سٹیک ہولڈرشپ الگ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ منیجمنٹ سے کہا جائے کہ وہ فانیشل ریپورٹس بنائے اور پیش کریں اب یہ جو فانیشل ریپورٹس ہیں ان کی افادیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک یہ فانیشل ریپورٹس درست نہ ہوں اور ان کے درست ہونے کے بارے میں کسی غیر جانبدار شخص نے فیصلہ نہ دیا ہو لہذا ہمیں فانیشل سٹیٹمنٹس کی ویریفیکیشن ضرورت پڑتی ہے اور یہ کام آڈیٹر کرتے ہیں آڈیٹ کے مقصد کیا ہے what are the objects of an audit آڈیٹ کے مقصد کو دو جسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیادی مقصد primary objective اور ثانبی مقصد secondary object the primary object بنیادی مقصد audit کا یہ ہے کہ آڈیٹر حساب کتاب اور اس کی شہدتوں کو دیکھ کے ایک opinion دے وہ opinion یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حساب کتاب صحیح ہیں یہ فانیشل ریپورٹ صحیح ہیں اور وہ opinion یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہیں اور اس اس طرح صحیح نہیں ہیں these respects they are not right لیکن بنیادی مقصد دیا ہے کہ آڈیٹر صرف ریپورٹ دیتا ہے درحال دوسرا مقصد دیا ہے کہ جب آڈیٹر اپنی رائے قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس مقصد کے لیے اسے تمام accounts کو بڑی تفصیلی طور پر جانچنا پڑتا ہے اور تمام شہادتوں کو بغور دیکھنا پڑتا ہے تو اس process کے دوران آڈیٹر کو وہ تمام غلطیاں یا خامیاں یا کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں جو کہ internal control systems میں یا company کے اپنے procedures میں ہوں تو آڈیٹر ثانوی مقصد کے طور پر ان غلطیوں کی نشاندہی بھی management کو کر دیتا ہے کہ آپ کے internal control systems یا procedures میں یہی اقامیوں موجود ہیں لیکن بہرحال یہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے بنیادی مقصد audit کا یہی ہے کہ آڈیٹر financial statements کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اب ہم آتے ہیں advantages of auditing یعنی auditing کے فوائد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ accounts کیوں بنایا جاتے ہیں accounts جس بھی مقصد کے لیے بنایا جاتے ہیں یہاں رکھے جاتے ہیں اور ان accounts کی بنیاد پر جو financial statements prepare کی جاتی ہیں ان کا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا جب تک ان accounts کے صحیح ہونے کے بارے میں ایک فیصلہ نہ ہو چنانچہ accounts جب تک audit نہ ہو انہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو auditing کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ accounts اور financial statements کو تسلیم کر لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب auditor audit کر رہا ہوتا ہے تو audit کو دوران اگر accounts میں کوئی غلطیاں ہیں یا کوئی fraud ہیں تو ان کا پتہ لگ جاتا ہے دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ fraudی کی گئے ہوں اور غلطیاں ساری دانستہ نہیں ہوتی غیر دانستہ بھی ہوتی ہیں تو audit کے دوران دانستہ نہ دستہ غلطیاں اور frauds کا بھی پتہ چلتا ہے ایک اور فائدہ auditing کا یہ ہے کہ یہ نفسیاتی pressure پیدا کرتا ہے managers employees اگر انہیں پتہ ہو کہ حساب کتاب کی auditing ہونی ہیں اور بڑے بازابتہ طریقے پہ اور بڑے systematic طریقے پہ ہونی ہیں تو وہ خود ہی ایسی غلطیاں کرنے سے اجتناب کریں گے اور خاص کر fraud کرنے سے اجتناب کریں گے کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں انہیں سزا ہو سکتی ہے auditing کا دوران جو کہ internal control کے خامیہ نظر آ جاتی ہیں اس سے internal control کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے تو auditing کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ auditing سے ہمارے internal control سسٹمز مضبوط ہو جاتے ہیں تاکہ اگلے سال کے اکاؤنٹز زیادہ بہتر طور پر رکھے جا سکیں audited اکاؤنٹز کو تمام stakeholders مان لیتے ہیں انہیں تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اگر اکاؤنٹز کو کوئی مانے نہیں for example اگر حکومت آپ کے income statement اور balance sheet کو مانے نہیں تو وہ آپ کے tax return کو بھی نہیں مانے گی اسی طرح اگر کسی bank نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ اگر financial statements آپ اسے دیں اور financial statements audited نہ ہوں تو وہ bank مانے گا ہی نہیں کہ جو آپ نے assets دکھائی ہیں یا liabilities دکھائی ہیں یا جو cash position دکھائی ہے وہ درست ہیں تو audit ہونے کے بعد ان پہ ایک certificate مل جاتا ہے کہ یہ درست ہیں اور اس لیے وہ لوگ جن کا stake ہے اس میں وہ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں اگر accounts میں کسی قسم کو کوئی dispute ہو مسئلہ ہو مختلف stakeholders میں difference of opinion ہو تو audit کی report جو ہے ان disputes کو resolve کرنے کے کام آتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع پہ کیونکہ payment ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا کوئی فلانی contract کی عملداری جو ہے وہ مناسب طریقے پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ان چیزوں پر dispute اٹھتے ہیں تو اس وقت auditor کی مدد لی جاتی ہے اور وہ سارے حساب کی جانج کرنے اندرست ہے یہ بھی ایک auditing کا ایک خواہدہ ہے auditing بطور profession بہت noble بہت respectable profession ہے اور in fact auditing کا accounts میں تقریباً وہی رتبہ ہے جو قانون میں judge کا ہے تو یہ بہت respectable profession ہے جس سے رابطہ یا واسطہ رکھنا بہت سے عزت ہے auditing کے وجہ سے وہ لوگ جو مالکان ہیں shareholders یا partners اور وہ لوگ جو business چلا رہے ہیں directors یا managers ان کے درمیان auditing کے وجہ سے ایک اعتماد اور ایک trust کی فضا قائم ہو سکتے ہیں اگر auditing نہ ہو تو دونوں parties auditors آر managers اور shareholders وہ ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہی رہیں گے یا کم از کم انہیں شکوک یا وسوسے ہوں گے لیکن audit کی موجودگی میں یہ trust یہ غیر یقینی کیفیتی ہیں یہ trust کی absence جو ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے وہ کمپنیاں جو اپنے حساب کتاب کا بازابطہ طور پر audit کرواتی ہیں اور اپنی audit report بڑی جلدی لے آتی ہیں ایسی کمپنیوں پہ عوام بھی اعتماد کرتے ہیں اور investors بھی اعتماد کرتے ہیں مثال کے طور پر عام کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا financial year ختم ہونے کے چھے مہینے کے اندر اندر اپنے اکاؤنٹس شائع کریں جبکہ وہ ادارے جن پہ عوامی trust کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر banks یا مالیاتی ادارے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی سال ختم ہو وہ اپنی annual accounts اور اپنی audit report سال ختم ہونے کے ایک مہینے کے اندر اندر شائع کرتے ہیں کیونکہ جتنی تاخیر سے accounts اور audited statements شائع ہوں گی اتنا ہی لوگوں کا احتماط جو ہے وہ ایروڈ ہوتا جائے گا تو audit report کے وجہ سے investors کا عام public کا احتماط company میں بہتر ہوتا ہے اور اس سے company کی image improve ہوتی اور ایک ثانوی فائدہ جو auditing کا ہے وہ یہ ہے auditors جو کہ اپنے کام میں مہر ہوتے ہیں اور ان کو جانچ پرتال کا inspection کا investigation کا اور critical examination کا تجربہ ہوتا ہے ان سے مدل لی جا سکتی ہے اپنے systems design کرنے اگر کمپنی نہیں شروع ہو رہی ہو یا کمپنی میں کوئی نیا department شروع ہو رہا ہو تو اس کے لیے internal control systems یا کام کرنے کے طریقے وضا کرنے کے لیے سے بنے ہی اچھے تاکہ بعد میں audit report اچھی ہی ہے ایک بات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا auditing accounting کا حصہ ہے یا یہ دو الگ الگ چیز ہیں دیکھ accounting بنیادی طور پہ حساب کتاب رکھنے کو کہتے ہیں اور ان حساب کتاب یعنی لیجر جنرلیس قسم کی کتابوں کی بنیاد پہ فانیشل سٹیٹمنٹ تیار کرنے کو کہتے ہیں to keep accounts to prepare financial statements اور یہ کام کیا جاتا ہے management کے لوگوں سے یعنی accountant جو ہے وہ management team کا حصہ ہوتا ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ accountant یا accounts department یا finance department accounts رکھنے کے علاوہ company کے دیگر کام بھی کرتے ہے فار اگزامپل بہت ساری company وں کم ملنا ہو جائے auditing accounts check کرنے کا نام ہے accounting accounts لکھنے کا نام accountant accounts کی بنیاد پہ financial statements بناتا ہے auditor ان financial statements کو دیکھتا ہے اور یہ رائے قائم کرتا ہے کہ یہ financial statements جہاں یہ accounts کی بنیاد پہ صحیح طور پہ بنائی گئی ہیں کیا یہ وہی کہانی سنا رہی ہیں جو accounts بتا رہے ہیں یا financial statements کچھ اور کہہ رہی ہیں جو کہ initial records میں نہیں ہیں تو auditor financial statements پہ اپنی رائے دیتا ہے گویا اس کا کام accounting کے کام ختم ہونے کے بعد شروع آدیٹر management کا حصہ نہیں ہوتا auditor غیر جانبدار باہر کا صرف اور صرف ایک ریپورٹ دینا ہے ایک رائے دینا ہے کہ یہ financial statements اور جو جین accounts پہ یہ financial statements بنائے گئی ہیں وہ درست ہے کہ نہیں تو accounting اور auditing تو سپریٹ پروفیشن بھی ہیں اور سپریٹ کام بھی ہیں اب ہم آتے ہیں classification of audits کی طرف audits کو چار ڈیفرنٹ basis پہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یعنی audit کب ہوتا ہے when an audit takes place یہاں audit کرنے والا کون ہیں یہاں audit کیوں کیا جا رہا ہے یہاں audit کس طرح کیا جا رہا ہے اگر ہم audits کو classify کریں when کی بنیاد پہ وقت کے بنیاد پہ تقسیم کریں تو تین قسم کے audit ہوتے ہیں final audit final audit سال یعنی financial year ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے تمام حساب کتاب تمام supporting documents auditor کا حوالی کر دی جاتی ہیں اور پھر auditor چیک کر کے اپنی رہے دیتا ہے continuous audit جو ہے وہ سال کے دوران ہوتا رہتا ہے سارا سال auditor موجود رہتا ہے اور جو جو لکھا جا رہا ہے وہ audit کرتا رہتا ہے تاکہ جیسے ہی financial year ختم ہو تو اس کے بعد فوراں ہی financial statements بنے تو audit report آ جائے اکثر مالیاتی ادارے insurance companies وغیرہ continuous audit کرواتی ہیں تاکہ سال ختم ہونے کے بعد audit report آنے میں دادہ وقت نہ لگے تیسرے قسم کے audit ہے interim audit یہ interim audit کی محصوصیت یہ ہے کہ یہ پورے سال پر موجود نہیں ہوتی بلکہ سال کے صرف ایک ٹکڑے ایک quarter یا six months یا کسی ایک خاص مقصد کے لیے تین تین مہینے بعد audit کرواتی ہیں تاکہ سال کے بعد audit میں زیادہ وقت نہ لگے تو اگر ہم وقت کے لحاظ سے audit کلاسیفائی کریں تو تین قسم کے ہیں final audit جو سال کے بعد ہوتا ہے continuous audit جو سال کے دونان مستقل ہوتا رہتا ہے اور interim audit جو سال کے صرف ایک مقصود ٹکڑے کو کور کرتا audit کے تقسیم کی دوسری بنیاد ہے کہ audit کون کر رہا ہے auditor اگر company سے باہر کا کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں external audit اور عام طور پر لفظ audit جو ہے اس کے مفہوم external audit کے طور پر بھی لی جاتے ہیں یعنی company سے بھار کا کوئی شخص independent professional جو audit کے لیے hire کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور auditor ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں internal auditor ہوتا یوں ہے کہ companies بھی نہیں چاہتی management کسی company کی management یہ نہیں چاہتی کہ اس کے حساب کتاب میں غلطیاں آئیں اور غلطیاں پکڑی جائیں اور وغلطیوں کے بارے میں ریپورٹ ہوں اور company کی management کا نام خراب ہو تو companies خود بھی چاہتی ہیں کہ ان کے حساب کتاب صحیح ہوں تو وہ اپنی management کے اندر بھی ایک internal auditor پوائنٹ کر لیتی ہیں اور internal auditor مستقل طور پر audit کرتا رہتا ہے اور غلطیوں کو درست کرتا رہتا ہے internal audit کا بیڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ چکہ بڑے تسلسل کے ساتھ سارے سال کو دوانا ہوتا رہتا ہے تو اس سے غلطیاں بہت جلدی پکڑی جاتی ہیں اور fraud کرنے والے جو ہیں وہ fraud کرنے کی حمد نہیں کرتے کیونکہ غلطیاں بہت جو کسی قانون یا کسی رول کے تحت کیا جا رہا ہو اور جس کا کیا جانا ضروری ہو مثال کے طور پر تمام limited companies کے لئے audit report جاری کرنا ضروری ہے تو تمام limited company کے جو audit ہوتے ہیں اسی طرح کوئی special قسم کے audit قانون prescribe کر دیتا ہے اس کے علاوہ لئے خود اپنی فانیشن پروٹیکشن کے لئے خود وولنٹری طور پہ audit کرواتے ہیں تو audit کی وجہ کے طور پہ اگر audit کو تقسیم کیا جائے تو سٹریچوری audit ہوتے ہیں اور وولنٹری audit ہوتے ہیں سٹریچوری audit قانون کے تحت کیا جاتے ہیں قانون کے تحت ان کا کیا جانا ضروری ہوتا ہے جبکہ لوگ اپنی مرضی سے بغیر کسی قانونی جواز کے کرواتے ہیں تاکہ وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے متحمید ہو اب آتا ہے کلاسیفائی کرنے کا چوتھا طریقہ چوتھا طریقہ جیسے ہم کہتے ہیں کلاسیفکیشن آف آرڈٹ بائی اپروچ تو بنیادی اپروچ یہ ہے کہ آڈیٹر بیلنس شیٹ سے شروع ہوتا ہے اب مثلا کہ بیلنس شیٹ کے اندر ایک انٹری ہے cash at bank so much تو جا کے ریکارڈ میں دیکھتا ہے کیا لیجر cash at bank میں اتنا بیلنس دکھا رہا ہے پھر جا کے bank statement پر دیکھتا ہے کیا بیلنس statement نہیں بیلنس دکھا رہی ہے جتنا لیجر دکھا رہا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے cash account میں دیکھتا ہے کہ جو closing entry ہے یہ کیا یہ balance صحیح کیا گیا ہے تو trace back کرتا ہے تو balance sheet approach منعادی طور پر یہ ہے کہ آپ balance sheet سے شروع ہوتے ہیں اور اس کو پیچھے جا کے backwards trace کرتے ہیں to the extent جہاں سے وہ entry شروع ہوئی تھی اس طرح آپ cash bank verify کر رہے ہیں تو پہلے آپ ledger دیکھیں گے cash account bank دیکھیں گے پھر آپ cash account entry کو دیکھیں گے پھر payments اور receipts کے vouchers دیکھیں گے bank statement دیکھیں گے ویعی working backwards دیکھتے ہیں کہ cash account صحیح balance کیے گا کے نہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو balance ہے وہ trial balance میں ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ trial balance ہے وہ balance sheet میں ہے کے نہیں گویا یہاں پہ ہم بنیادی record سے شروع ہوتے ہیں اور balance sheet کی طرف ٹرائیول کرتے ہیں تو یہ دو طریقے ہیں جن کو ہم ہے جو شخص auditor بننا چاہتا ہے اس میں کون کون سے خوبیاں یا خصوصیات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس professionally competent ہونا چاہیے یعنی اسے accounting آنی چاہیے اس auditing آنی چاہیے اس قانون آنا چاہیے اور اس تمام ان باتوں کا علم ہونا چاہیے جس کا professionally competent ہونا چاہیے اگر آپ professionally competent نہیں ہیں تو آپ auditing کریں گے تو مناسب طور پر نہیں کر پائیں گے اور آپ کی جو audit opinion ہے پھر وہ جائز نہیں ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی auditor کے لیے دوسری چیز ہے کہ بنیادی طور پر ذہین ہو اور اس کا ایک inquiring mind ہو یعنی وہ تجسس رکھتا ہو اگر auditor inquire نہیں کرتا اور ہر بات جو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اسے مان لیتا ہے اسے تسلیم کر لیتا ہے اس کے بارے میں سوال جواب نہیں کرتا اور بنیادی ذہن کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ auditing کا کام تو نہیں کر سکتا تیسری چیز auditor کے لیے ضروری ہے کہ وہ disciplined ہو اور vigilant ہو یعنی جو کام کرے ایک ذابطے کے تحت کرے طریقے کے تحت کرے اور پوری اتیاد کے ساتھ اگر auditor vigilant نہیں ہے اگر وہ جلد بازی میں کام کرتا ہے وہ سسٹم کو فالو نہیں کرتا یا اہم سٹیپس کو ignore کر دیتا تو اس کا کام مکمل نہیں ہوگا اور اس کی نظروں سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ پروسیجز فالو نہیں کرتا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے جو اس کی اگزامینیشن ہے انمیسٹیگیشن ہے وہ کمپریہنسیو نہیں ہوگی auditor کام چلاو نہیں ہو سکتا auditor has to be methodical and has to be consistent auditor کے لیے ایک بہت اہم خوبی ضروری ہے کہ کیونکہ auditor اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ auditor کسی بات تو مانے ہی نہیں اسے انڈیپنڈنٹ تو ہونا چاہیے اسے فرم بھی ہونا چاہیے لیکن زدی نہیں ہونا چاہیے auditor کے لیے یہ بھی بہت ضرور ہے جج کی طرح کہ auditor بہت اماندار ہو اور ethical ہو ethical سے مراد ہے کہ جو profession کی ethical requirements ہیں ان کو پورا کرتا ہو یعنی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی غلط کام کرنے پہ تیار نہ ہو auditor کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ courteous ہو polite ہو خوش گفتار ہو auditor کے لیے بتمیز یا حرش ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ سچ بول رہے ہیں سچ مظاہری کی ضرورت نہیں اب ہم اپنے لیکچر کے آخری مرحلے کے طرف آتے ہیں اور یہ ہے professional ethics یعنی auditor کی profession نے اپنے ممبران کے لیے کن چیزوں کو تجویز کیا ہے کہ audit profession کے ممبران جو ہیں وہ کن کن باتوں کا خیال رکھ ہیں اپنا professional کام کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھ انہیں ہم کہتے ہیں professional ethics اب audit اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امانداری integrity اور اپنی objectivity اپنے مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھیں audit کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کام ہے audit opinion دینا اور audit opinion کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ بہت سارے بہت اہم فیصلے کریں گے تو اگر audit opinion غلط ہوگی تو اس کی بنیاد پہ جو دوسرے لوگ stakeholders فیصلے لیں گے وہ فیصلے بھی غلط ہو جائیں گے اس لیے auditor کو اپنی integrity اور اپنی objectivity کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے audit surgeons ہر profession کے جو مہرین ہیں انہوں نے اپنے profession کے لیے کچھ کمانین وزہ کر دی ہیں اسی طرح auditing کے بھی بہت سارے standards ہیں ان کے بارے میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو auditors کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام accounting auditing standards جانتے ہوں اور ان پہ پوری طرح عمل کرے تاکہ auditing کا کام جو ہے جس عزت اور جس importance کا متقاضی ہے وہ importance اسے صحیح طور پر مل سکے auditors کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے clients کے ساتھ یعنی جن کی accounts audit کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ fair ہوں اور ان کے ساتھ وہ candid یعنی صاف کو انہیں جو کچھ جیسا ہے ویسا ہی بتائیں لاغ لے پاٹ جھوٹ بولنے کی یا سائیڈ لینے کی روش اختیار نہ کریں auditors کے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذاتی conduct ذاتی conduct کو بالکل صحیح اور proper رکھیں یعنی وہ ذاتی طور پر ان کا طرز عمل ایسا نہ ہو جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے یعنی جس کی بنیاد پہ ان کی جانبداری پہ حرف آتا ہو یا ان کے کام کرنے کے طریقے پہ حرف آتا ہو یا ان کی پروفیشنل کمپیٹنس میں کوئی انگلی اٹھا سکے auditors کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کمپنی کا audits کر رہے ہیں ان سے وابستہ external parties کے ساتھ کوئی communication نہ کریں جب تک کہ وہ audit کے مقصد کے ضروری نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے ان کی جانداری پہ حرف آئے گا یا ان کے کام میں خلل پیدا ہوگا تو ایکسٹرنل evidence is required یا external verification is necessary وہ اور external parties آپ audit کر رہے ہیں اور audit میں balance sheet میں ایک رقم ہے کہ اس company نے فلانے ادارے سے دو کروڑ پہ لینے ہے اب آپ اپنے accounts دیکھ لیا ہے آپ نے legal documents دیل دن کی بنیاد پہ وہ claim ہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ جس company نے دو کروڑ پہ دینے ہے ان سے بھی ویریفیکیشن ہو جائے کہ یہ واقعی انہیں دو کروڑ دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ان سے independent certificate چاہیے یا ان سے کوئی تحریر چاہیے کہ ہاں بھئی انہیں دینے ہیں تو آپ خود ان کے پاس نہیں جائیں گے آپ اپنے clients سے خط لکھوائیں گے وہ خط آپ پوسٹ کریں گے لیکن client لکھے گا اور وہ party خط لکھنے کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے یعنی جو کچھ آپ نے کسی external party سے کرنا ایک through proper channel کریں گے اگر auditor یہ through proper channel چھوڑ دے تو اس سے اور بہت سارے غلط کاریوں کا امکان پیدا ہو جاتا پروفیشنل ایتکس کا تقریبا سب سے اہم حصول یہ ہے کہ جس company کے ادارے کے account آپ audit کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ آپ کا کوئی اور دوسرا واسطہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ ایک bank accounts audit کر رہے ہیں تو اس bank سے آپ خود قرض نہ لیں اس bank ایتکس سب سے ایمپورٹنٹ لاس برنر تلیس ایمپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جس ادارے کے ساتھ آپ audit کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی دوسرا واسطہ نہ ہو اس سے آپ کوئی فائدہ نہ حاصل کر رہے ہوں تاک کہ آپ پوری طور پر پوری امانداری سے قائرد جانداری کے ساتھ اپنی ریپورٹ دے سکے that's all for today شکریہ اسلام علیکم ڈیر سٹون آج ہم بات کریں گے یونٹ نمبر 1.1 کورس نیم ہے فائنیش ریپورٹ 1 کورس کوڈ ہے 8567 ٹاپک کا نام ہے کونسیپچول فریمورک فائنیش ریپورٹ آئیم ہیر شجالی خان تو فریمورک پر بات کریں گے جو کہ بیسک چپٹر ہے آپ کا یونٹ نمبر 1.1 کہ اکاونٹنگ کا فریمورک کیا ہے فریمورک کسے کہتے ہیں کونسیٹویشن کیا ہے آئین کیا ہے آئین کیا ہے کونسیٹویشن کیا ہے سٹینڈرز جو ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انٹرنیش آئینیش آئینیش سٹینڈرز یہ فریمورک سے باہر ہے ہونا کیا چاہیے ٹیکنیک لی جو آئینیش 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 بناتی ہے انٹرنیش سٹینڈرز نہیں ہوتے جیسے پاکستان پاکستان میں اپنے سٹینڈرز نہیں پاکستان کے اپنے سٹینڈرز نہیں ہے وہ انٹرنیش آئینیش 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 سٹینڈرز دو ہزار ایک سے پہلے اس ہم آئینیش کہتے تھے ٹوٹل کتنے آئینیش اب تک اشو ہو چکے ہیں ٹوٹی ون آئینیش ون پرزینتیش آئینیش 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 کورس میں جو سٹینڈرز دیئے گئے ہیں وہ ہے کتنے 8 تو 8 آئی ایس آپ نے اس کورس میں پڑھنے ہیں آپ کے کورس کے جو آئی ایس ہے وہ آئی ایس 1 لکھ لیں آئی ایس 2 آئی ایس 7 آئی ایس 8 آئی ایس 10 آئی ایس 16 اور آئی ایس 23 آئی ایس آپ نے پڑھنے ہیں پلس اکاؤنٹنگ کا فریمورک کیا ہے جسے کہتے ہیں کانسیپچول فریمورک فار فانینشل رپورٹنگ تو آئی ایس جو ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز ہیں اور یہ کون ایشو کرتی ہے باڈی آئی ایس بی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز بورڈ اور یہ بورڈ کب بنا 2001 میں بنا اس سے پہلے جو کمیٹی تھی جسے آئی ایس سی کہتے ہیں آئی ایس سی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز کمیٹی وہ 1971 میں یہ کام شروع ہوا اور آئی ایس پہلا جو آئی ایس آیا وہ 75 73 چیک کر لیجئے گا پہلا آئی ایس جو آیا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز تو ہر ایشو کے اوپر ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہوگی اگر کوئی میں چیز ریکارڈ کرتا ہوں جیسے اگر میں نے کوئی ایسٹ خریدہ ہے کوئی موٹر وہیکل خریدی ہے بزنس کے لیے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا کروں گا اس کی میرمنٹ کیسے کروں گا اس کی ریکنیشن کیسے کروں گا کسی بھی آئی ایس کے اندر آپ جو بھی آئی ایس کھولیں گے اس کے اندر پانچ سے چھ چیزیں ہوں گی مین مین لکھ لیں کہ آئی ایس کا ابجیکٹیو کیا ہے آئی ایس کا سکوپ کیا ہے ڈیفینیشن آئی ایس کے اندر کون سی دیں ہوئی ہیں ریکنیشن کرائیٹیریا کیا ہے اگر ایسٹ کو میں ریکارڈ کرنے کی بات کرتا ہوں تو میں اس کو کیسے ریکنائز کروں گا اس کا ریکنیشن کرائیٹیریا کیا ہوگا اس کے اندر میرمنٹ کیسے کی جائے گی یعنی اس کی میرمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا کس پہ میر کریں گے کس پہ میر کریں گے یا ری ویلیوڈ اماؤنڈ پہ کریں گے جیسے پی پی ای کے بارے میں بات کریں گے پراپٹی پلاننڈ ایکیوپمنٹ کے بارے میں لینڈ بیڈلنگ پلاننڈ مشین تو جو بھی ایشو ہوگا اس کی ٹیٹمنٹ کیسے ہوگی اور انڈ میں ڈسکلوئر کیسے بنے گا کیسے اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا کیسے اس کو پریزنٹیشن کیسے کی جائے گی تو کسی بھی آئی ایس کھول کے دیکھ لیں فورٹی ون آئی ایس ہیں اب تک آپ کے دو ہزار ایک تک دو ہزار ایک کے بعد آئی ایس سی بن گیا آئی ایس بی یعنی انٹرنیشنل اکاؤنڈنگ سٹینڈر کمیٹی سے وہ بن گیا انٹرنیشنل اکاؤنڈنگ سٹینڈر بورڈ بورڈ بن گیا اسے آئی ایس بی کہتے ہیں اب جو باڈی ہے جو انٹرنیشنلی سٹینڈر ایشو کرتی ہے Accounting Standards issue کرتی ہے وہ ہے International Accounting Standard Board تو پہلے کمیٹی تھی ISC اور اب ہے ISB International Accounting Standard Board کمیٹی کیا کرتی تھی issue کرتی تھی IAS International Accounting Standards اور اس کمیٹی نے کتنے standard issue कیے 41 IS12 41 اور اس آئی سی انٹرپیٹیشن بھی ایک تو سٹینرڈ ہوگا پلس اس کے پلس کی انٹرپیٹیشن بھی ہو اسے کہتے ہیں اس آئی سی دو ہزار ایک کے بعد آئی ایس سی کس میں کنورٹ ہو گیا آئی ایس بی میں یعنی انٹرنیشنل اکانڈنگ سٹینرڈ کمیٹی سے وہ بن گیا انٹرنیشنل اکانڈنگ سٹینرڈ بورڈ اور یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہو گیا آکانڈنگ سٹینرڈز کا جسے کہتے ہیں آج کل آئی ایف آر ایس آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل فیننیشنل رپورٹنگ سٹینرڈز انٹرنیشنل فیننیشنل رپورٹنگ سٹینرڈز پرانا نام کیا تھا آئی ایس اب نیا نام کیا ہے آئی ایف آر ایس آئی ایف آر ایس انٹرنیشنل فیننیشنل رپورٹنگ سٹینرڈز اور آئی ایف آر آئی سی اس کے اوپر انٹرپٹیشن اگر کسی ایشو کے اوپر ہے تو اسے آئی ایف آئی سی کہتے ہیں اور اب تک کتنے آئی ایف آئیس ایشو ہو چکے ہیں اب تک سترہ آئی ایف آئیس اب تک ایشو ہو چکے ہیں جو کمیٹی نے ایشو کیے دوہزار ایک تک ترننگ پوائنٹ اسے آئی ایس کہتے ہیں انٹرنیشنل اکانٹنگ سٹینڈرز کہتے ہیں ان کی لسٹ آپ کو گوگل سے مل جائے گی لکھیں لسٹ آف آئی ایس تو آپ کو آئی ایس کی لسٹ کھول دے گا فورٹی وان آئی ایس ہیں سٹینڈرز ہیں سیونٹین اب تک جو ہے سترہ اگس دوزہ سترہ تک سترہ آئی ایف آر ایس آ چکے ہیں تو جو پرانے والے ہوں گے اسے آئی ایس کہیں گے اور جو نئے والے ہوں گے اسے آئی ایف آر ایس کہیں گے انٹرنیشنل فنینشل رپورٹنگ سٹینڈرز انٹرنیشنل فنینشل رپورٹنگ سٹینڈرز پلس فریم ورک تو فریم ورک کیا ہے کانسٹیوشن ہے اور لوجک یہ کہتی ہے کہ کانسٹیوشن کے اندر سٹینڈرز ہونے چاہیے جبکہ کرنٹ سینیریو میں یہ پوزیشن نہیں ہے فریم ورک کے اندر سٹینڈرز ہونے چاہیے یا سٹینڈرز کے اندر فریم ورک ہونا چاہیے تو ایشو یہی ہے کہ پرنڈلی تو ایسا نہیں ہے تب ہی آئے دن اس کو آئی ایس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے اور فریمورک کے مطابق فریمورک کا کام دوہزار چار میں شروع ہوا تھا بائی آئی ایس بی اینڈ ایف ایس بی جو امریکن بورڈ ہے اسے ایف ایس بی کہتے ہیں اور جو انٹرنیشنل بورڈ ہے اسے آئی ایس بی کہتے ہیں دونوں بورڈ نے مل کے کام شروع کیا کہ ساری لوگ یا ساری کمپنیاں آنے والے دنوں میں دوہزار پانچ سے یہ شروع ہوا کہ ایک ہی سٹینڈر یوز کریں گے اکانٹنگ کے اسے آئی ایف ایس کہیں گے انٹرنیشنل فانیشنل ریپورڈنگ سٹینڈرز اور اس فریمورک پہ کام شروع ہوا دوہزار دس میں جا کے اس کو کمپلیٹ کیا گیا یہ فیزز کے اندر یہ فریمورک جو ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے فیز ون فیز ٹو یا چپٹر ون چپٹر ٹو چپٹر ٹری چپٹر فور اس طرح یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں پھر کام بند ہو گیا کام روک دیا گیا پھر دوہزار تیرہ میں اس کو دوبارہ شروع کیا گیا پندرہ میں اس کو کمپلیٹ کرنا تھا لیکن اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ دوہزار سترہ کے اند تک ہم اس فریمورک کو کمپلیٹ کر لیں گے کچھ حصے پہ کام دونوں بورڈ نے شروع کیا پھر روک دیا دوبارہ شروع کیا اب اس کی جو کمپلیشن ہونے جا رہی ہے وہ دوہزار سترہ کے اند میں یہ جو فریمورک ہے اکاونٹنگ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں کافی کچھ وہ چینجز پروپوز انہوں نے کی ہیں تو جو کانسیپٹس ہم یوز کرتے ہیں اکاونٹنگ کے اندر ایلیمنٹ آف فانیشل سٹیٹمنٹ کمپوننٹ آف فانیشل سٹیٹمنٹ is something else کمپوننٹ ہے پانچ لکھ لیں کمپوننٹ is something else element in the financial statement is something else کمپوننٹ ہے پانچ نمبر 1 balance sheet نمبر 2 profit or loss نمبر 3 statement of changes in equity نمبر 4 cash flow statement statement of cash flow نمبر 5 notes یہ components of financial statement ہے یہ components of financial statement ہے جو کہ is one میں پڑھیں گے presentation of financial statement جب ہم is one پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ component پڑھیں گے component کے اندر ہوتے ہیں elements of financial statement اگر میں آپ سے پوچھوں گے elements of financial statement کیا ہیں تو وہ بھی پانچ ہیں وہ بھی پانچ ہیں elements of financial statement پانچ ہیں component بھی پانچ ہیں elements of financial statement بھی پانچ ہیں وہ پانچ کون سے ہیں elements assets اساسے جسے کہتے ہیں resources جسے کہتے ہیں land building یہ company کے assets ہوتے ہیں plant and machine motor vehicle یہ company کے assets ہیں expense جو خرچے آپ کرتے ہیں چھوٹے موٹے خرچے ہو گئے بزنس کو run کرنے کے لیے اسے expense کہتے ہیں خرچہ expenditure کا لفظ بھی use کرتے ہیں لیکن expenditure کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا بڑا لفظ ہے it all depends کے capital expenditure ہیں یا revenue expenditure ہیں خرچے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا بڑا خرچہ ایک ہوتا ہے چھوٹا خرچہ جو بڑا خرچہ ہوتا ہے اسے capital expenditure کہتے ہیں اور جو چھوٹا خرچہ ہوتا ہے اسے revenue expenditure کہتے ہیں یا expense کہتے ہیں یعنی اگر کوئی asker خریدوں گا میں land building plant machine motor vehicle میں نے خریدی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی تو جو میں نے اس پہ خرچہ کیا وہ capital expenditure ہوگا تو آپ بڑے easily differentiate کر سکتے ہیں daily life سے بھی کہ کون سا خرچہ جو ہے وہ capital expenditure ہے business کا اور کون سا خرچہ جو ہے revenue expenditure ہے business کا اگر میں نے گاڑی خرید دی first time یا second hand گاڑی میں نے خرید دی تو جو خرچہ میں کروں گا اس کو working condition میں لانے تک آئیے 16 کے مطابق آئیے 16 جب ہم پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہ capital expenditure ہے اسے capital کیا جائے گا اسے asset کی cost میں add کریں گے capital کا مطابق ہوتا ہے کہ اس کی cost میں add کریں گے اگر آپ نے اس کو maintain کرنے پر خرچہ کیا ہے اس میں fuel ڈلوائی ہے اس کی tuning کروائی ہے تو وہ جو خرچہ ہوگا on recurring basis کے اوپر revenue expenditure ہوگا وہ expense ہوگا asset کا benefit جو ہوتا ہے more than one accounting period ہوتا ہے accounting period 12 months کا ہوتا ہے اور جو within accounting period جو خرچہ ہوگا وہ revenue expenditure ہوگا expense ہوگا آپ کا expense جو ہے اور اس طرح income کی definition liabilities کی definition اس framework کے اندر given ہے element of financial statement کے نام سے پلس measurement کیسے کریں گے کیسے آپ اس کی measurement کریں گے accounting میں measurement کرنے کے چار طریقے ہوتے ہیں جو بتا جاتے ہیں number one historical cost کیسے آپ asset کی measurement کریں گے جب تک آپ measure نہیں کریں گے اس time تک آپ اس recognize نہیں کر سکتے تو measurement کیسے کریں گے دو issue آگئے نا جی ایک اگ یا balance میں show ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کہ profit loss میں جائے گا یہ تو recognition کا issue آگیا اور پھر دوسرا issue آگیا measurement کا کہ اس کی measurement کیسے کریں گے تو accounting میں measurement کے چار پانچ طریقے ہوتے ہیں جس میں historical cost ہے جس میں میں خریدا asset میں اس پر book کروں گا میں asset خریدا historical cost کا مطلب کیا history وہ رکھتا ہے کوئی رسید ہے کوئی documentary ہے کوئی اس کا sporting ہے evidence ہے میرے پاس ایک تو طریقہ میں اس کی measurement کر لوں یعنی 20 لاکھ کا میں asset خریدا تو اس کی کوئی رسید تو ہوگی اس کی history تو ہوگی اس کی sporting تو ہوگی تو historical cost ہے اس کل زیادہ چل رہی ہے ایس 13 ہے اس کا fair value جو market value اس میں میں asset کو recognize کر سکتا ہوں یا کچھ asset ایس nrv پہ show ہوں گے is to کے مطابق net realizable value nrv stand for net realizable value اور کچھ asset جو ہیں وہ present value پہ میں record کروں گا پی وی present value پہ record کروں گا تو measurement کے چار پانچ طریقے ہی ہیں موٹے موٹے سے جو ہمیں پتہ ہونے چاہیئے اور element بھی پانچ ہیں اور components بھی پانچ ہیں تو پانچ کا جو سیگا ہے وہ زیادہ use ہو رہا ہے پانچ پانچ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں پتہ چل جائیں تو ہم اس کو ڈیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ differentiate کر سکتے ہیں کہ خرچہ کون سے asset ہے ایک list بنائیں اور خود determine کریں کون سے اس میں asset ہیں کون سے expense ہیں کون سی آپ کی پانچ چیزیں ہیں کہ assets کون سے ہیں آپ اگر میں ایک list دے دوں پوری تو آپ اس میں differentiate کر سکتے ہیں کسی company کے یہ assets ہیں اس کے آگے a لکھتے جائیں اتنے expense ہے اس کے اگے a لکھتے جائیں اتنی liabilities ہیں obligations ہیں اس کے آگے l لکھتے جائیں اتنی capital equity ہے اس کے آگے c یا e لکھتے جائیں تو آپ کے پاس یہ list بن جائے گی کہ یہ میرے element of financial statement ہے جب element of financial statement decide ہو گئے تو پھر ان elements کو آپ component of financial statement میں ڈال دیں گے اور component of financial statements کیا تھی پانچ جو کہ آپ is one میں changes in equity cash flow statement notes to the accounts disclosures جو elements آپ نے بتائے ہیں وہ کہا جائیں گے component میں جائیں گے جو دو element ہے estate and liabilities plus equity تین element یہ کس کا part بن جائیں گے balance sheet کا اور جو دو element رہ گئے ہیں آپ کے بعد expense اور income وہ کہا چلے جائیں گے profit loss میں تو آپ کی balance sheet بھی بن جائے گی اور آپ کا profit loss بھی بن جائے گا تو elements کہا جائیں گے component of financial statement میں جائیں گے تو framework میں تو elements کی بات کریں گے اور is one میں components کی بات کریں گے جو elements کی بات کریں گے وہ کریں with reference to recognition and measurement اس کو show کہا کریں گے component میں شو کریں گے balance میں کیسے شو کریں گے profit loss میں کیسے شو کریں گے statement of changes in equity میں کیسے شو کریں گے رگارڈنگ honors سے جو relevant transition dividend capital آپ نے نیا introduce کروایا issue کی shares shares آپ نے framework جو ہے وہ constitution ہے framework جو ہے وہ constitution ہے اور accounting میں ابھی تک دو framework لکھے جا چکے ہیں ایک framework 1989 کا اور ایک framework 2010 کا جو کہ آپ مانے والے دنوں میں 2017 کا بنے گا 17 کے end میں یہ complete ہوگا جو framework کے باقی phases تھے کیونکہ 2010 2013 تک تو آپ نے چار phase complete کی ہے phase one chapter one phase two chapter two phase three chapter three phase four chapter four framework جو ہے وہ بڑا اہم accounting کے اندر اور technically speaking accounting جو standards ہیں وہ framework کے اندر ہونے چاہیئے لیکن ابھی حالات کچھ مختلف ہیں کہ standard باہر ہیں اور framework standard کے اندر ہیں یعنی جہاں standard کے اندر framework کے اندر contradiction آئے گی وہاں accounting standard کو آپ prevail کریں گے نہ کہ framework تو پھر یہ کیسا framework ہے کہ جو ابھی تک complete ہی نہیں ہو سکا اتنے سالوں میں 1989 میں آپ نے شروع کیا اور 2004 میں جا کے پھر آپ نے اس کو حدیر نہ شروع کیا اور حدیر حدیر کے آپ نے اتنا حدیر دیا کہ نہ آپ سے framework صحیح بن رہا ہے ISB سے اور FSB سے بلکہ نظر یہ بھی آتا ہے کہ ISB اور FSB جو ہیں وہ بھی کہیں جا کے آپس میں انہوں نے converge کرنے کی کوشش تو کی جو شروع کی joint project کے نام سے 2004 میں پانچ میں لیکن میرا نہیں خیال وہ complete کر سکے اور پھر وہ اب دوبارہ اس پہ کٹھے ہوئے ہیں یا ISB ہی شروع کر رہا ہے باقی rest of the work کہ دونوں bodies ایک ہی طرح کا framework use کریں تاکہ جو accounting standards business language ہے in standardized form کہ میں نے کیسے standardized form میں بات کرنی ہے present کرنی ہے disclose کرنی ہے تاکہ comparability increase کی جا سکے transparency increase کی جا سکے financial statement کی framework constitution ہے اس پہ جتنی بات کی جائے accounting میں اس میں کم ہے اور constitution کے اندر ہم بات کریں گے asset کی recognition یعنی element of financial statement کی recognition mainly اور اس کی measurement یعنی پہلے recognize کیسے کریں اور کیسے کریں گے تو یہ آج کا ہمارا topic starting point تھا اس لئے دارہ time اس کی introduction پہ لگ گیا کہ framework کیا ہے تو framework صحیح ہونا چاہیے چاہے آپ اسے simple framework 1989 کا کہہ دیں یا conceptual framework کہہ دیں 2010 کا 13 کا اور آنے والے دنوں میں 2017 کا framework تو framework کے اوپر آپ کو اچھے طریقے سے grip ہونی چاہیے اس کو دو حصوں میں divide کریں گے 1.1 1.2 learning objective focus today is the day on conceptual framework for financial reporting slide number four focus today is the day on conceptual framework for financial reporting کے financial reporting کا جو conceptual framework جو ہے constitution کیا accounting کا یعنی accounting کی base کیا ہے framework کیا جیسے 1989 framework ایک تھا پھر 2004 میں کام شروع کیا 12 10 12 13 12 15 میں complete کرنا تھا 12 17 میں اب آپ complete کرنے جا رہے ہیں کبھی آپ on کرتے ہیں کبھی آپ off کرتے ہیں اس کے کام کو slide number 5 پہ دیکھیں یہ framework دیا ہے ایک framework regulatory framework بھی ہوتا ہے کہ regulations کیا ہیں regarding accounting reporting regulatory system کیا ہے آپ regulatory bodies کون سی ہیں اور standards setting کیا ہے ہر ملک کے اپنے standards ہیں تقریبا اسے gap کہتے general assertive accounting principles یا practices اس پہ فاقر آئے نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں practices کچھ کہتے principles Americans کہتے ہیں general assertive accounting principles اور British کہتے ہیں general assertive accounting practices ایک کہتے ہیں practices ایک کہتے gap ہر ایک اسے local gaps کہتے ہیں انڈین gaps بھی ہیں جرمن gaps بھی ہیں چائنیز gap بھی ہیں تو ہر ملک کے اپنے gaps ہیں accounting کے لیکن پاکستان کی اپنے gap as such with reference to reporting نہیں ہے انٹرنیشنل ہی پھر ہمیں follow کرنا پڑتا ہے جن countries کے اپنے gaps نہیں ہوتے جنرل accepted accounting principles نہیں ہوتے پھر وہ international accounting standard follow کرتے ہیں بلکہ جو countries member ہیں European Union کے انہیں تو reporting purpose کے لئے international financial reporting standard اور IS follow لوگ کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں جو regulatory body ہے آپ کے پاس وہ ہے سی سی پی سکیورٹی ان ایکشنج کمیشن پاکستان پلس اگر آپ بینک کی فانیش انسٹیوشن کی بات کریں تو سٹیٹ بینک کو پاکستان بھی ریگولیٹری بارڈی میں ہی اس کا شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں سٹینڈر سٹینڈر بارڈی ہماری آئی کیاپ انسٹیوٹ آف چارڈ اکاونٹ سو پاکستان لیکن طریقہ کار یہ ہے جو بھی انٹرنیشن اکاونٹ سٹینڈر بنتے ہیں وہ آئی کیاپ ریکمینڈ کرتا ہے ریگولیٹری بارڈی کو اس کو ایمپلیمنٹ کروائے جائے انفورسمنٹ اس کی ایسی سی پی کرواتا ہے ایک ریگولیٹری فریمورک ہے آپ کا اکاونٹنگ کا رپورٹنگ کا کمپنی کی ایفیرز کے بارے میں اور ایک کانسپچل فریمورک ہے دو ہزار دس یا نائنٹین ایٹی نائن تو نائنٹین ایٹی نائن کا جو کانسپچل یہی باتیں کی گئی ہیں کہ یوزر این ابجیکٹیوز کیا ہیں فانیشل سٹیٹمنٹ کے یوزر کون سے ہوں گے فانیشل سٹیٹمنٹ کے اس میں جنرل پرپس فانیشل سٹیٹمنٹ ہے تو یوزر بھی جنرل ہی ہوں گے سارے یوزر ہی ہوں گے تقریبا لینڈر ہو سکتا ہے شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں آپ کے سٹیک ہولڈرز تمام بینکس ہو سکتے ہیں ٹیکس آثورٹیز آپ کا یوزر ہو سکتی ہے جنرل پبلک یوزر ہو سکتی ہے پوٹنشل انویسٹر یوزر ہو سکتے ہیں فارن انویسٹر یوزر ہو سکتے ہیں کریٹرز یوزر ہو سکتے ہیں ڈیٹرز یوزر ہو سکتے ہیں کسٹمرز آپ کے امپلائیز آپ کے ٹیکس اتھارٹیز یہ تمام آپ کی یوزرز ہیں تو ان کی آپ لسٹ بنا ست تھے کہ آپ کی یوزرز اور فانیشل سٹیٹمنٹ کون سے والے ہیں پھر اس کے اندر ابجیکٹیوز کی بات کی ہے کہ فانیشل سٹیٹمنٹ کے ابجیکٹیوز کیا ہیں پھر اس میں بات ہوگی کوالیٹیٹیو کریکٹرسٹکس کی بات ہوگی کہ فانیشل سٹیٹمنٹ کی کوالیٹی کس پہ منصر کرتی ہے تو پرانا جو فریم ورک تھا اس میں تو انہوں نے ریلیونس ریلیونٹ اور ریلیبیلٹی کی بات کی تھی لیکن نیا جو کانسیپچل فریم ورک ہے اس کے اندر فنڈمنٹل کوالیٹی کی بات کرتا ہے اور انہینسنگ کوالیٹیٹیو کریکٹرسٹکس کی بات کرتا ہے فنڈمنٹل میں ریلیونسی کی بات کرے گا کہ انفرمیشن ریلیونٹ ہونے چاہیے اور فیتفل ریپریزنٹیشن کی بات کی جائے گی جبکہ انہینسنگ میں وہ بات کرے گا چار چیزوں کے اوپر کمپیریبیلٹی ویریفائیویلٹی ٹائملینس اور انڈسٹینڈیبیلٹی تو کچھ فنڈمنٹل کوالیٹیز ہیں اور کچھ انہینسنگ کوالیٹیز ہیں جو کہ فنڈمنٹل سٹیٹمنٹ کے اندر ہونے چاہیے ایلیمنٹس انڈ ریکنیشن کے اندر بات کرے گا ایلیمنٹس کے اوپر ایلیمنٹس جیسے ہم نے بتایا کہ فنڈمنٹل سٹیٹمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں ایسٹس لائیبلٹیز ذمہ داریاں ایکوٹی کیپٹل انکم اور ایکسپینس پانچ چیزیں یہ ایلیمنٹس ہیں اس کی ریکنیشن کیسے کریں گے ایسٹس کو کب ریکنیز کریں گے لائیبلٹی کو کب ریکنیز کریں گے ایکوٹی کو کب ریکنیز کریں گے انکم کو کب ریکنیز کریں گے ایکسپینس کو کب ریکنیز کریں گے تو ریکنیشن کے لیے ایک موٹا سا حصول یہ ہی ہوتا ہے کہ ایکنومک benefit flow to the entity ہونی چاہیے اور cost can be measured reliably ہونی چاہیے cost can be measured reliably ہونی چاہیے اگر یہ دو چیزیں پوری اتر رہی ہیں کسی چیز کے اوپر تو اس کو ہم ایسا record کر سکتے ہیں تو recognition criteria آپ کو framework بتائے گا journal framework جو بات کرتا ہے وہ journal کرتا ہے standard جو بات کرتا ہے وہ specific کرتا ہے on that issue اور اگر کوئی issue اس کے relevant standard میں discuss نہیں ہوا ہوا اور اس issue پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہوئی تو اس کے لئے جو جنرل چیزیں ہوں گی وہ ہم framework سے extract کریں گے تو framework is a constitution پھر ہم بات کریں گے conceptual framework کے اندر measurement and capital maintenance کی جیسے کہ میں نے کہا کہ measurement کے چاہر طریقے ہوتے ہیں historical cost nrv naturalizable value fair value اور present value کچھ asset historical cost پہ بک کیے جاتے ہیں کچھ asset جو ہیں fair value پہ بک کیا جاتے ہیں permitted by other IS IFRS اور کچھ asset nrv پہ naturalizable value پہ inventory جیسے ہے stock ہے اس کی measurement کی بات کریں گے financial capital کیا ہے real capital کیسے کہتے ہیں physical capital کیا چیز ہوتا ہے جسے capital maintenance میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو framework دو طرح کے ہیں with reference to regulation جیسے کہتے ہیں regulatory framework اس کی boundaries کیا ہوں گے nationally and internationally اگر ہم internationally بات کریں گے تو پھر یہ regulatory framework internationally regulatory body internationally standard setting internationally if you want to talk about local if you want to talk about local regulatory framework local national regulatory system national so یہ دو دفعہ چاہستی ہے strip ایک دفعہ internationally اور ایک دفعہ nationally depend کرتا ہے کہ آپ کا national system کیا ہے regulatory bodies کیا ہیں conceptual framework accounting کا کیا ہے conceptual framework کے اندر conceptual framework is a constitution شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ اوراں بگر جیسے روید بگر بگر موسیقی اسلام علیکم مائی نیم اس فروا امیر مائی گروپ میمبرز آرسانہ زبایر سائمہ شکیق ہم لوگوں نے جس پروجیکٹ پر کام کیا ہے وہ دیجیٹل وولٹ میٹر یوزنگ گیٹی 51 یہ ہمارے پاس وولٹ میٹر کیا پرپس کیا ہے ہمارے پاس وولٹ میٹر کا پرپس یہ ہے کہ وولٹ میٹر والٹیجز کو میئر کرتا ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ میں کیا کرنا ہے ہم نے والٹیجز کو میئر کر کے اور اس کو LCD کے اوپر ڈسپلی کروانا ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل وولٹ میٹر کیوں بناتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیجیٹل وولٹ میٹر ہیں ان کی ریڈنگ بہت زیادہ پلسیٹ کرتی رہتی ہے دیو تو دس ریزن ہم لوگ ڈیجیٹل وولٹ میٹر کو جو ہے وہ بناتے ہیں انٹو میں یہ ہے کہ اس کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے وولٹ میٹر کی وجوز میئر کرنے کیجے یہ Options انٹوہیں میئر کر سکتے ہیں اس باتے ہم نے دیجیٹل وولٹ میٹر بانیا ہمارے پاس اس میں ہمیں ان کوئی بھی فیسیکل کانٹیٹی ہے اس کو دے رہے ہیں ایک ترانس ڈیوزر ہیزا وولٹج سینسر اس کو دے رہے ہے وہ وولٹج سینسر کیا کر رہا ہے اس کو الیکٹر کل سیگنل میں کنورد کر رہا ہے وہ الیکٹر کل سینل ڈیسی زیرو ایٹھ زیرو فور جو ہم نے یوز کیا اس کو دے رہا ہے وہ سیگنل جو کو وایکرو کنٹرولر میٹھرہ جو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے یہ ہمارے کمپوننٹس ہیں اگر اس کے ہارڈ پر آ جاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں نے LCD لگائے بھی ہے LCD کے علاوہ ہم لوگوں نے ADC لگائے بھی ہے جو LCD کے نیچے ہیں جو کیا کرے کی جیسے ہی ہم کوئی انپوٹ سگنل دیں گے انپوٹ سگنل دیں گے تو ADC اس سگنل کو مایکرو کنٹرولر کو لکھوائے گا میکرو کنٹرولر کو ریڈ آٹ کر کے LCD کے اوپر دسپلی کروائے گا یہ ہماری سمیلیشن ہے جس میں والٹیجیز ہمارے پاس دسپلی ہو رہے ہیں اس کی اپلیکیشن کیا ہیں ہم لوگ 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 اپلیکیشن میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لوگ 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 اپلیکیشن میں آ سکتے ہیں کہ ہم لوگ 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 بیٹریز میں کے اندر جو والٹیجیز مہیر کرتے ہیں ہم سب کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیزیکل کونٹیٹیز کی جو والٹیجیز مہیر کرنے ہوتے ہیں ہم سب کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 میں اثر آجیں تو ہم بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں تو جو آج کے ہمارا یونٹ نمبر سکس ہے یہ بھی اسی موضوع پر بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یونٹ اس پرغام کا جو دھیم ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو لیڈرشپ تھیریز کہ ہم اپنے فیوچر کے لیڈرز کو ڈیفرنٹ تھیریز کے ساتھ انٹرڈیوز کروا سکیں کہ لیڈرشپ کی کون کون سے سٹائلز ہیں اور ان سٹائلز کے پیچھے کون کون سی تھیری کام کر رہی ہوتی ہے تاکہ جب وہ اپنی ارگنائزیشن کے اندر ہوں تو وہ اس تھیری میں سے یا اس لیڈرشپ سٹائل میں سے کسی ایک کو آپٹ کریں اور اپنی ارگنائزیشن کے کامل گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تو اس پرغام کے اندر ہم لیڈرشپ کے کانسپ کو کنسیب سمجھنے کی کوشش کریں گے لیڈر آہ لیڈرشپ سے مراد ہماری یہ ہے کہ لیڈرشپ کو پروسس اخصر شروع ہوگا جب یہ چار ایلیمنٹس پوری ہوں گے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک سکوئر ہے ٹرائنگل نہیں ہے ایک سکوئر ہے لیڈرشپ کے لیے چار ایلیمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر ایک آپ کے پاس لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ خود ہیں نمبر ٹو ان فالوورز کا ہونا بہت ضروری ہے جنہوں نے آپ کو فالو کرنا ہے نمبر تین اس ابجیکٹیو کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور نمبر چار کسی کانٹیکس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جس میں وہ چیز وقوع پذیر ہو گئے مطلب فرض کیجئے ایک آہ کلاس میں یا ایک فرض کیلی کر لیجئے ایک فوج کے اندر ایک اس کا سپا سلار ہے ایک کیپٹن ہے اس کے ساتھ اس کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے تو دو کمپلنٹ پورے ہو گئے کہ آپ کا کیپٹن بھی موجود ہے اور آپ کے فالوورز بھی موجود ہیں اور شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے تو ابجیکٹیو بھی ہو گیا اب اس دفاع کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کے لیے شاید مدان جنگ کی ضرورت پیش آئے تو وہ جو کانٹیکسٹ ہوگا وہ مدان جنگ ہوگا تو لیڈرشپ کے ایمپلیمنٹ ہونے کے لیے ان چار کمپولنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون لیڈر کا ہونا ضروری نمبر ٹو فالوورز کا ہونا ضروری نمبر تین ابجیکٹیو کا ہونا ضروری اور نمبر چار اس کانٹیکسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے اندر وہ لیڈرشپ کام کرے گی اب وہ جس کانٹیکسٹ میں آپ نے کام کرنا ہے اس میں کیا کیا آپ کے سٹائل ہوں گے کس کس طریقے سے آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے اور کس سیچویشن میں کون سا سٹائل اپراپریئٹ ہوگا ایک سٹائل کے ذریعے لیڈرشپ نہیں چل سکتی آپ کو اپنا جو سٹائلز ہیں اس کی اندر ورائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ کو ان سٹائلز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ بینگ کے لیڈر یہ بھی میرا سٹائل ہو سکتا ہے یہ بھی میرا سٹائل ہو سکتا ہے یہ بھی میرا سٹائل ہو سکتا ہے تو جب تک آپ کو ان ڈیفرنس سٹائلز کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کی لیڈرشپ افیکٹیو نہیں ہوگی تو اس پرگرام کا تھیم یہ ہے کہ آپ کو کچھ لیڈرشپ کے سٹائلز سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان سٹائلز کا آپ کو پتہ ہو concept of these theories پھر اس کے بارے میں کون کون سی theories آئیں اور یہ وہ یہ سارا اس program کا theme ہے یقیناً جب آپ خود بھی اس book کو دوبارہ پڑھیں گے تو اس سارے معاملات آپ clear کر چکے ہوں گے اس سے پہلے کہ میں theories کے اوپر چلوں میں آپ کو ایک leader کا concept clear کر دوں what do we mean by a leader اب اس leader کے concept کو clear کرنے کے لیے میں نے leader کے word سے ہی ساری چیزیں اٹھا لی مثلاً leader میں l پہلے آئے گا تو l سے مراد ہے یہ میں leader کی بات کر رہا ہوں process کی بات نہیں کر رہا ہوں leader mean the personality the person جس نے lead کرنا ہے وہ خود کیسا ہوگا میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ leadership کے لیے آپ کے اندر بھی کسی کچھ attributes کا ہونا بہت زوری ہے when we are saying l leader کا جو پہلا letter ہے lead with the example وہ اپنے followers کو جب lead کرے تو وہ اپنی مثال سامنے رکھے کہ یہ crisis آئے تو میں نے یہ کیا یہ مشکل آئی تو میں نے یہ کیا یہ مسئلہ ہوا تو میں نے اس کا یہ حل کیا وہ کہیں گائیں بائیں کی مثالیں نہ دے وہ اپنی ذات کو سامنے رکھے اور بتائے کہ میں نے جب یہ مشکل آئی یہ مسئلہ آیا تو میں نے اس اس طریقے سے اس کو lead کیا solve کیا follow کیا جو بھی کیا تو اس کو اپنی مثال سے شروع کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بہادر تھا وہ تو بہادر تھا آپ اپنی بات کیجئے آپ کیا ہیں تو جب بھی کوئی leader ہوگا lead with example اپنی بات اپنی مثال سے آگے چلے گا کسی اور کی مثال سے آگے نہیں چلے گا earn respect respect earn کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں سے اپنی گفتگو سے اپنے افعال سے وہ جو چیزیں ہیں ان سے عزت کو earn کرے روب جھاڑ کے عزت نہیں earn ہوگی کرنا خود کوچھ نہیں اور روب جھاڑی جانا ہے اور زبردستی لوگوں کو عزت کروانا وہ شاید مجبوری کی وجہ سے آپ کے عوضے کی regard کی وجہ سے آپ کی عزت تو کر دیں گے لیکن یہ وہ عزت نہیں ہے جو آپ نے earn کی یہ تو آپ نے مجبوری میں کسی سے یہ کام کروا لیا عزت وہ ہوتی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی اگر لوگ آپ کو ذکر کریں تو وہ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر respect کا پہلو ہو اس کو کہتے ہیں earn اس کو کہتے ہیں آپ نے respect کو earn کر لیا کئی organization کے اندر ایسے leader ہوتے ہیں جب وہ اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں tenure میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کی بڑی آو بھگت اور بڑی عزت کرتے ہیں لیکن جو ہی وہ retirement پہ جاتے ہیں یا عوضہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ ان کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ اس leader نے respect کو earn نہیں کیا تو لہٰذا اب ایک leader ایسا ہونا چاہیے جس کو respect کو earn کرنا چاہیے L سے ہم نے لیا lead with example E سے ہم نے لیا earn respect and A A stand for ambitious ambitious کا مطلب ہے پر امید ہونا ایک vision کا حامل ہونا ایک mission کا حامل ہونا جتنا leader پر امید ہوگا جتنا ambitious ہوگا جتنا enthusiasm اس کے اندر ہوگا اتنا ہی charge اس کی team کے اندر ہوگا جتنے زیادہ energy آپ کے اندر ہوگی وہ energy reflect ہوگی آپ کی team کے اندر تو ایک leader کا ambitious ہونا حالات کا مقابلہ کرنا اور ہمیشہ ایک positive سوچ کا رکھنا یہ بہت ضروری ہے this A stands for ambitious D for determination ایک leader کے اندر determination کا ہونا بہت ضروری ہے ایک مستحکم ارادے کا ہونا بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی کچھ اور ارادہ کیا ابھی کچھ اور فیصلہ کیا کچھ دیر کے بعد اپنا فیصلے کو بدل دیا اس determination کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سے example آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک leader نے ایک پانی نکالنے کے لیے کونہ کھوڑنا شروع کیا جب وہ دس میٹر کی گہرائی پہ گیا اور پانی نہیں نکلا تو اس نے اپنی ہمت ہار دی وہ undetermined ہو گیا اور وہ وہاں سے نکلا پھر اس نے ایک دوسرا کونہ کھوڑنا شروع کر دیا اس کو بھی دس میٹر تک کھوڑا اس میں سے کوئی پانی نہیں نکلا پھر تیسرا کونہ کھوڑنا شروع کر دیا یوں کھوتے کھوتے اس نے دس کونہ کھوڑ دیئے جب اس نے دس کونہ کھوڑ دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سو میٹر تک ڈک کر چکا اس کے مقابلے میں ایک اور لیٹر ہے جس نے کونہ کو دس میٹر تک کھوڑا پانی نہیں نکلا لیکن پانی نہیں نکلا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری وہ further determine رہا اور اس نے پھر کونہ کو کھوڑنا شروع کر دیا وہ بیس میٹر تک چلا گیا پانی پھر بھی نہیں آیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اس نے کونہ کو پھر کھوڑا جب وہ تیس میٹر کی گہرائی پہ پہنچا تو پانی نکل آیا یہ والا جو لیڈر تھا جس نے اپنی ہمت نہیں آ رہی اور کونہ کو کھوتا چلا گیا اس نے تیس میٹر کے اوپر جا کے پانی حاصل کر لیا وہ جو دوسرے والا لیڈر تھا جو اپنی ہمت ہار گیا اور اس نے دس گڑے کھو دیئے دس میٹر کے اس نے اس سے زیادہ محنت کی سو میٹر تک چلا گیا لیکن اگر وہ ایک ہی کونہ کے ساتھ determine رہتا اور اسی کو کھوتا رہتا تو شاید وہ تیس میٹر پہ جا گئے اس پہلے دوسرے والے لیڈر کی طرح پانی حاصل کر لیتا تو لیڈر کا determine ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا لیڈر determine نہیں ہے اس کے فیصلوں کے اندر پختگی نہیں ہے اور وہ روز اپنے فیصلوں کو بدر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لیڈر ہے جس میں determination کا فقدان ہے لہٰذا you have to be determined جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیا اس پہ قائم رہی ہے اور اس کو اپنی ٹیم کو اس کے اوپر آگے لے کے جائیے انشاءاللہ کامیابی آپ تک ہوگی جیسے آپ نے وہ کنگ بروس والی پوائنٹ پڑی ہوگی try and try again وہ ایک دفعہ اس نے مکڑی کو دیکھا وہ جالے تک نہیں پہنچی گر گئی پھر کوشش کی پھر کوشش کی پھر کوشش کی یوں اس نے نو مرتبہ کوشش کی تو کنگ بروس نے سوچا کہ اگر یہ نو مرتبہ try کر کے اپنے منزل کو پاس سکتی ہے میں تو بھی ایک یا دو مرتبہ ہارا ہوں اس نے یہی ارادہ یہی determination لی اور آگے کی طرف بڑھا اور ایک دن وہ اپنے ملک کا تبارہ بادشاہ بن گیا this is the meaning of determination then we have encourage کسی کو encourage کرنے کے لیے کسی کو inspire کرنے کے لیے آپ کا آپ کے اندر ایک ایسے attribute کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ encourage ہوں آپ کو دیکھ کے لوگ motivate ہوں تو آپ کے اندر encourage کرنے والی inspirations کا اور ان صلحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے آپ خود بھی charge رہیے اور اپنے ٹیم کو بھی charge رکھیے اور اس encouragement کا مظاہرہ کیجئے جو بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو اس کی appreciation دیجئے جب آپ اس کو appreciation دیں گے تو reinforcement ہو جائے گی اور reinforcement کے بعد اس کو encouragement مل جائے گی وہ پہلے سے زیادہ تندہی سے کام کرنا شروع کر دے گا and last leader کا جو R ہے ready to admit ایک leader کے اندر آرہ نہیں ہونی چاہیے کسی جگہ وہ یہ نہ کہے کہ بس نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے وہ آپ کو follower ہے اور اگر آپ کو follower کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ being a leader کہتے ہیں نہیں نہیں میں غلط نہیں ہوں یہ جو خاصیت ہے یہ ایک leader کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کو ready to admit کوئی نیا idea لے آیا کوئی نیا plan لے آیا جو پہلے والے سے زیادہ اچھا ہوگا اور آپ کا plan اس کے مقابلے میں ٹھیک نہیں تھا تو آپ کو admit کر لینا چاہیے اوکے یہ آپ کا plan بہت اچھا ہے میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں اور اپنے plan کو excite بھی رکھتا ہوں اور اس والے کو قبول کرتا ہوں اگر آپ اس طریقے کے leader ہوں گے تو team کے اندر communication ہوگی team کے اندر idea sharing ہوگی team کے اندر brainstorming ہوگی کیونکہ آپ ready to admit ہیں کئی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ میری غلطی ہے وہاں لوگ اس کی غلطی اس کے سامنے لے کے نہیں جاتے وہ کہتا ہے جو بارش ہو رہی ہے وہ کہتا ہے جناب سورج نکلے کوئی سورج نکل گیا اس کو پتہ ہے کہ اس نے ماننا تو ہے نہیں یہ والا جو rigidness ہے یہ کسی leader کے اندر نہیں ہونی چاہیے you have to be ready to admit جو بھی آپ کی غلطی ہو غلطی مان لینا حسن ہے اور جو leader اپنی غلطیوں کو admit کر لیتا ہے اس کی team اس کے ساتھ زیادہ cooperative ہو جاتی ہے تو ایک leader کو اس قسم کا ہونا چاہیے now we will move towards the classification of leadership styles ہمارے پاس جو major leadership کے style چاہ رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے اندر جو ہمارا پہلے والا style ہے وہ ہے autocratic leadership style کوئی بھی یاد رکھے گا leadership style اپنے اندر مکمل نہیں ہے یہ depend کرتا ہے context کے اوپر situations کے اوپر ان معاملات کو سامنے رکھ کے leadership کا style follow کیا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو autocratic leadership style ہے یہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کی افادیت کوئی نہیں ہے کئی جگہ پہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں آپ ایک school کے head ہیں آپ ایک organization کے سربراہ ہیں وہاں پہ آپ کو rules کو implement کروانا ہے rules کی violation نہیں ہوگی code of conduct follow کیا جائے گا جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ code of conduct follow کیا جائے rules follow کیا جائے principles follow کیا جائے چھٹی ہیں اگر بیس رکھی ہوئے ہیں تو ہر بندہ بیس چھٹیوں تک جائے اپنے آپ کو لے کے بیس کے بعد قانون بدل جائے گا تو اس قانون کو implement اور follow کروائے جائے تو پھر آپ کو جو style ہوگا وہ autocratic ہونا چاہیے پھر آپ کو lenient نہیں ہونا پڑے گا یہاں rules ہیں کہیں پر آپ کو discipline کو follow کروانا ہے کہیں پر آپ کو کوئی جھگڑا ہو گیا اس کو solve کروانا ہے کہیں پر آپ کو طاقت کا استعمال کرنا ہے تو جہاں پر آپ کو اپنی authority کا استعمال کرنا پڑے گا اور حالات آپ کو اجازت دے رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کا style ہونا چاہیے وہ autocratic ہونا چاہیے اس کی اپنی limitation ضرور ہوں گی لیکن بعض اوقات یہ بہت effective ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے حکم کو عمل کروانا ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ کا style جونس ہے وہ autocratic ہونا چاہیے دوسرا style جو ہمارے پاس چاہیے democratic leadership style followers کو team کو لے کے چلنا ہے اور بعض اوقات آپ کے پاس حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو مشاورت کرنا پڑ جاتی ہے آپ سمجھ دیں کہ اب اس معاملے میں میں اقلے کل نہیں ہوں یہاں پہ میرا حکم نہیں چلے گا یہاں پہ rules کی violation نہیں ہو رہی ہے ایک نئی situation آپ کی organization کے اندر آ گئی ہے جس کا ادراک آپ کو نہیں ہے تو لہٰذا لوگوں سے مشورہ کیجئے لوگ آپ کے knowledge wise آپ کے برابر ہیں experience میں ممکن ہے آپ سے زیادہ ہوں تو ان تمام لوگوں کو شامل کیجئے مشورہ کیجئے team کا جذبہ بھی بڑے گا team کو confidence بھی ملے گا کہ یہ جو کام ہونے لگا ہے یہ جو کام ہونے جا رہا ہے اس میں ہم سب کی مشاورت شامل ہیں اور سب کا stake ہوگا جب انہوں نے مشورہ دیا ہے تو ان کا stake بھی ہوگا اور وہ اس کام کو آگے کی طرف لے کے بھی چلیں گے تو کچھ جگہوں پہ پھر آپ کو democratic بھی ہونا پڑے گا time table بنانا ہے لوگوں کو classes دینی ہیں تو بجائے جبرن ان کے period لگا دیں تو مشاورت سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے جب آپ مشاورت سے کام کریں گے تو وہ اپنی responsibility کو on کریں گے اگر آپ بغیر پوچھے کسی کو کوئی ذمہ داری دے دیں گے اور وہ interested نہیں ہوگا تو ممکن ہے وہ جو کام احسن طریقے سے ہونا تھا وہ رکنا شروع ہو جائے گا تو کچھ جگہوں پہ ہمیں democratic بھی ہونا پڑے گا تو کہیں ہمیں autocratic ہو رہے ہیں وہ situation دیکھئے گا کہ کون سا style اپنا ہوں بعض اوقات بچوں کو آپ باپ ہیں نا تو بعض اوقات بچوں سے لارڈ بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات بچوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا کھانا ہے کیا لاؤں تو آپ democratic ہوگے اور بعض اوقات کہنا پڑتا ہے نہیں یہ کام احسن نہیں ہوگا تو پھر آپ کو autocratic بھی ہونا پڑے گا it depends upon the situation but آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ being a leader کس کس style کو opt کیا جا سکتا ہے اور کس کس position میں کیا جا سکتا ہے bureaucratic leadership style bureaucratic means from book what are the law is saying جو authoritative تھا وہ آپ کی ذات میں تھا لیکن بعض اوقات آپ کو authoritative اور bureaucrative کٹھا ہونا پڑتا ہے law کیا کہہ رہا ہے جو law کہہ رہا ہے اس کو implement کروانے کے لیے آپ کو authoritative ہونا پڑے گا bureaucratic style یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ کو چھوٹی چاہیے آپ لے لیں لیکن قانون اس کے بارے میں یہ کہتا ہے میں favor تو دے رہا ہوں پر قانون یہ کہتا ہے تو جو قانون کہتا ہے اس کو implement کروائیے یہ وضع جو style ہیں بک یہ کہتی ہے قانون یہ کہتا ہے لاز یہ کہتے ہیں کوڈ یہ کہتا ہے جب آپ ان کو follow کروارے ہوں گے تو جو آپ کا style ہوگا وہ bureaucratic ہوگا یعنی آپ قانون سے بالا نہیں جا رہے جس طریقے سے جب ہم HR کی بات کرتے ہیں human resource کو کس طریقے سے manage کیا جائے تو اس کی دو approach چیز ہیں ایک humanistic ہے اور ایک autocratic ہے یا bureaucratic ہے تو آپ لوگوں کو deal کریں جہاں لاز آتے ہیں وہاں bureaucratic ہو جائیے جہاں authority کا استعمال کرنے autocratic ہو جائیے جہاں لوگوں سے مشاورت کرنی ہے democratic ہو جائیے یہ ور style ہونا آپ کا بہت ضروری ہے لیکن ان تمام styles کے بارے میں آپ کے پاس knowledge کا ہونا بہت ضروری ہے ایک اور ہمارے پاس style موجود ہے جس کو ہم laser sphere leadership style کہتے ہیں hands to other آپ فرض کیجئے ایک ایسی organization کے اندر ہیں کہ آپ head تو لگ گئے ہیں لیکن جو باقی senior لوگ ہیں ان کا experience ان کی qualification اور باقی تمام scale وغیرہ جو انسا ہے وہ آپ کے تقریباً برابری ہے وہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں تو اب آپ ایک ایسی team کے leader بن چکے ہیں کہ جو already experience well knowledgeable trained qualified ہے ایسی team کو لے کے چلنے کے لیے جو بندہ جو already ذمہ داری کر رہے ہیں اس کے hand over کرتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں یہ ذمہ داری آپ کیجئے یہ ذمہ داری آپ کیجئے یعنی یہاں اب آپ کو یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کام کو بہتر جانتا ہوں please مجھے guide نہ کیجئے میں جانتا ہوں میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں مجھے guide نہ کیجئے واقعی اس کو guide کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا 20 سال کا experience اس کی back کے اوپر موجود ہے تو یہ والا کام اس کے آپ hand over کر دیجئے کہ یہ کام آپ کے ذمہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اتنے عرصے سے یہ funds کو سنبھال رہا ہوں اور میں جانتا ہوں فنڈز کو manage کیسے کرنے تو لہٰذا یہاں پہ ایٹوکریٹک بیروکریٹک ڈیموکریٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو hand over کر دو کہ یہ کام آپ مجھے بہتر اور اچھا جانتے ہیں لہٰذا اس کو آپ perform کیجئے تو اس قسم کے style کو جہاں آپ کو ایک ایسی team میثر آجے جو آپ کے ہی برابر کی ہو ممکن ہے آپ سے زیادہ ہو تو وہاں پہ آپ کو جو leadership کا style ہوگا وہ authoritative نہیں ہوگا بلکہ ان کو لیزیا فیز کے تھوچ لائیے ان سے جی جناب کر کے جو جس کا کام ہے اس کے ذمہ کر دیجئے کیونکہ وہ اپنے کام کو چلانا جانتا ہے four paradigms of leadership یہ کیونکہ leadership کے styles کا تعریف کروایا جا رہا ہے آپ کو تو اس میں paradigm سے مراد یہ ہے کہ جو pattern چلتے ہیں جو classical pattern جن کو ہم follow کرتے ہیں as a leadership style وہ کون کون سے pattern اور paradigms ہیں تو اس کا تعریف کروانا بھی آپ کے لئے بہت ضروری تھا اس میں پہلا جو ہمارا pattern ہے جس کو ہم کہتے ہیں classical leadership classical سے مراد authoritative ہے پہلے leader کا concept یوں ہی تھا کہ ایک بندہ ہے جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں منبع و محور وہ ہے اس کا کہا اس نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا اس کے بعد اس کے اندر کوئی second opinion یا second try نہیں ہوگی تو اس classical leadership کے اندر اس کو ہم conventional leadership بھی کہتے ہیں اس کا leader جو ہے وہ conventional ہوگا center of power اس کے پاس ہوگی upper to lower movement ہوں گی جو اوپر سے حکم آ گیا سارے لوگ اس کی پیروی کریں گے follow without question جتنی بھی اس کی following ہوگی اس پر question ہی ہوگا یہ اگر organization کے اندر کوئی ایسا leader آ گیا ہے کہ جو اس leadership style کو follow کروانا چاہتا ہے مثلا آپ کسی private school کے head ہیں اور جتنے جو staff آپ کے پاس کام کر رہا ہے وہ untrained ہے اور qualification اس کی low ہے تو آپ سمجھ دیں کہ ان کا وہ experience اور وہ level نہیں ہے کہ یہ میری بات کو follow کر سکیں گے یا میری بات ان تک یہ ان کی بات مجھ تک پہنچ سکے گی تو بہتر ہوگا پھر آپ classical leadership style کو لے کر چلیں تو جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہیں اور ان کو کہیں گے اس پر without any questions کو follow کریں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس organization کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے تو بعض وقت آپ کا classical leadership کا style لیکن جو جو دنیا نے ترقی کی اور جو جو انسان سامنے آئے تو انسانوں کے اوپر جو psychology نے تحقیق کرنا شروع کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو authoritative classical style of leadership ہے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اب لوگ knowledge explosion اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کا follower ممکن ہے آپ سے زیادہ knowledgeable ہو تو لہذا یہاں اپنے آپ کو authority تسلیم کروانا یا اپنے آپ کو authority consider کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا لہذا classical leadership style ہے اس کا اپنے context ہے اگر وہ context available ہو جائے تو بن جائے یہ classical leadership جیسے ہمارے گھروں میں دادے ماں میں چاچے بڑے نہیں ہوتے جو بڑا بن گیا پھر بڑا بن گیا اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ پرانے زمانوں میں کچھ معاملات اسی طرح چلتے تھے اب ہمارے بچے ہم سے زیادہ knowledgeable ہیں وہ argue کرتے ہیں تو لہذا یہ والا style جو ان سے ہے یہ آج کل کے دور کے اندر زیادہ applicable نہیں ہے دوسری جو paradigm ہے جس کا ہم کہتے ہیں transactional leadership transactional leadership کا focus یہ ہے کہ لوگوں کو تیار نہ کرو لوگوں میں leadership qualities کو transfer نہ کرو ان کو motivate نہ کرو بس جو task ہے نا اس کے ساتھ link کرو کام ہونا چاہیے وہ کس طرح ہو دو گھنٹے لیبر لینے سے ہو چھے گھنٹے لیبر لینے سے ہو فلان کام کرنے سے ہو فلان سختی کرنے سے ہو اس کا کام جو ان سے ہے transactional leadership کا وہ یہ ہے کہ مجھے جو objective ملے ہیں جتنا میرا time ہے اس time کے اندر اس کام کا ہونا بہت ضروری ہے یہ task centered ہوتا ہے compromise with the situation جیسی situation ہوگی ویسے compromises اس میں ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جو معاملات جیسے ہوں گے اس کے ساتھ ہم نے status quo کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا accountability ہوتی ہے کام وقت پر پورا نہیں ہوا تو آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا leader کو بھی اور اس کے followers کو بھی یعنی اس کے اندر جواب دے ہی والا element جو انسانہ وہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے اور جو next چیز ہے وہ ہے cooperation تعاون تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ان تمام کا مقصد جو انسانہ ہے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے تعاون ہے جس کام کے لیے اس team کو بنایا گیا تو اس کا جو leader ہے اس کا focus in task centered بھی ہوگا کوئی compromise نہیں کرے گا situations کے ساتھ جیسی situation ملی ہے اسی میں کام کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی leadership کو ہم کہتے ہیں transactional leadership ایک نئی جو paradigm جو آج کل بہت زیادہ in ہے جس کو ہم کہتے ہیں transformational leadership یہ جو transformational leadership ہے یہ آپ کو شاید unit number three کے اندر بھی اس کا کافی سارا material ملے گا اور آج کل کے دور میں ہم جس چیز کو focus کر رہے ہیں وہ transformational leadership ہے کہ آپ ایک ایسی leadership style کو opt کیجئے جس کے اندر workers motivated ہوں highly motivated ہوں goal centered ہوں inspiration ہوں problem solver ہوں second tier of leadership کو تیار کرنا ہو ہر بندہ خود اپنا اعتصاب کرے یعنی آپ اپنے team کو اتنا inspire اور motivate کر دیں کہ ان کے اندر accountability کا element ختم ہو جائے لیکن ان کے اندر self assessment کا element ہو جائے you can bring the horse to the water آپ گھوڑے کو پانی تک تو لا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پلا نہیں سکتے آپ teachers کو کلاسوں میں بھیج دے سکتے ہیں time table کے accordingly لیکن ان سے پڑھوا نہیں سکتے کیا کوئی ایسا leadership کا style نہ ہو جائے اس طریقے سے ان کو inspire اور motivate نہ کر دیا جائے کہ وہ اپنا کام خود کریں اپنی accountability خود کریں کہ مجھے میرا leader نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے دیکھنے والی کوئی اور ذات موجود ہے تو اگر آپ اپنی team کو اس طریقے سے motivate کر کے تیار کر دیں اور یہ چیزیں ان کے اندر transform کر دیں تو یہ والا جو style ہے اس کا ہم transformational leadership style کہیں گے اور یہ بہت organization کے لیے بہت effective ہے اس کے علاوہ ایک اور یہ میں paradigm مکمل کرنوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں جو fourth والا ہے ہمارا participative leadership style اس participative سے جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ participate کرے گا ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ corporate کرے گا ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اور یہ جو corporation ہے یہ جو participation ہے یہ کسی organization کے common goal کو achieve کرنے کے لیے ہوگی everyone is responsible ہر ایک بندے کو ذمہ داری بتا دیں کہ we are a team اور team اپنی اپنی جگہوں پر کھید رہی ہے جیسے cricket کی team نہیں کھید رہی ہوتی fielding والوں کا role اپنا ہوگا balling والوں کا role اپنا ہوگا اور batsman کا role اپنا ہوگا ان میں سے اگر ایک نے بھی اپنا role اچھے طریقے سے perform نہ کیا اس کا افیکٹ پوری team کے اوپر آئے گا so you have to motivate your team in this way کہ role تو آپ کے اپنے اپنے ہیں لیکن آپ کا role ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے interlinked ہے کہ اگر آپ ایک طرف سے ہم سفر کریں گے تو automatically سارے لوگ سفر کرنا شروع کر دیں گے تو اس لئے ہر ایک قسم میں شامل ہونا بہت ضروری ہے and everyone is responsible for the common goal work together team مل کے کام کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے کیونکہ میں جب ایک دوسرے کی مدد کروں گا تو time table کے اندر ہو گیا school کی administration کے اندر ہو گیا school کے discipline کے اندر ہو گیا school کی record keeping ہو گئی اگر ہم سب مل کے ان سارے معاملات کو چلائیں گے مثلا ایک teacher نے بہت اچھا پڑھایا لیکن exam لینے والے نے exam لینڈے لیا اور exam کے اندر کسی cheating والے element کو open کر دیا تو ایک بندے کے کام نہ کرنے سے باقی کئی بندوں کا کام خود بخود سفر کرنا شروع ہو جائے گا لہذا اس میں ہر بندے کو team نے کام کرنا ہے work together کرنا ہے discussions ہوں گی how we can improve our work how we can achieve our goals اور اس میں کس کس رول کو کس کس طریقے سے improve کیا جائے کہاں پہ ہماری weaknesses موجود ہیں اور کس پارٹ پہ یہ weakness موجود ہے اگر ہم اس weakness کو improve کر لیں تو اس طریقے سے ہم اپنی team کو آگئی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے اندر جس کے کسی transformational leadership کے اندر accountability نہیں ہے self assessment ہے آپ اپنا احتساب خود کیجئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے team کو میری وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے لہذا یہاں پہ خود احتسابی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ someone will ask you بلکہ آپ team کو اس طرح تیار کریں کہ وہ اپنی assessment خود کرے کہ میں یہ جو کام کیا تھا کس حد تک میں اس کے ساتھ انصاف کر سکا اور یہ کام کہاں تک پہنچا تو اس قسم کے leadership styles کو ہم لے کے چلیں گے اور اب بھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اور leadership style ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں situational leadership situational leadership ایک styles کا مجموعہ ہے style کے مجموعے سے مراد یہ ہے کہ جیسا problem جیسی organization جیسا context ویسے ہو جاؤ ویسا style opt کر لو بعض وقت آپ کو بہت energetic ہونا پڑے گا board ہونا پڑے گا اور اکیلے decision لینے پڑیں گے اس time آپ کو بہت democratic ہونے کا chance نہیں ہے school کے اندر اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کوئی بچوں کو چوٹ لگ گئی کوئی دہشتگردی کا واقعہ پیش آ گیا تو آپ کو democratic ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشاورت کا time نہیں ہے یہ action کا time ہے کیا آپ authoritative ہوگے action لے سکتے ہیں آپ کو action لے لنے چاہیے اگر آپ کو واپس rehabilitation کا issue آ گیا اب آپ کو school کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہو جائیے democratic یہ democratic ہو جائیے کہیں آپ کو last کو follow کرانا ہے bureaucratic ہو جائیے ان تمام styles کو situation کے مطابق opt کرنا اس کو ہم کہتے ہیں situational leadership اس کے علاوہ ہمارے پوسکری لیڈرشپ کی theories بھی ہیں theories سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے کام کیا اور کچھ theories develop کی کچھ variables کا relationship develop کیا essentialist وہ کہتے ہیں جو ضرورت اس کے مطابق leadership style کو opt کیجئے relational relational کہتے ہیں کہ جن جن variables کا تعلق بنتا ہے ویسا سا leadership style opt کر لیجئے critical جو جائزہ لیجئے اور جائزہ لینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حالات و واقعات اس leadership کا تقاضہ کرتے ہیں اس leadership کو opt کر لیجئے اور next ہے ہمارے پاس constructionist یہ کہتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے organization کو دوبارہ اٹھانا ہے پہلے والا leadership جو انسا style تھا وہ ہمارا کام نہیں کر رہا اب ہمیں کسی اگلے والا style کی طرح move کرنا چاہیے تو پھر دوبارہ reconstructionist کی جو philosophy ہے اس کو opt کر لیجئے تو یہ وہ کچھ leadership کے styles تھے کچھ theories تھی جس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا attribute کی theory بھی ہے great man theory بھی ہے trade theory بھی ہے theory x بھی ہے behaviorist کی بھی theories ہیں بہت theories ہیں لیکن after all ہمارا جو focus ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا leader قابل ہو گیا ہے کہ وہ ایسے leadership style کے ساتھ اپنی organization کو run کرے کہ organization smoothly چلنا شروع ہو جائے تو style اور theories یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں dear students ان تمام چیزوں کو آپ کے ساتھ share کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کی آگاہی ہو کوئی ایک style اپنے در مکمل نہیں ہے اور کوئی style ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مستقبل میں ایک اچھے leader بنیں گے میں نے شروع میں آپ کو leader کہہ کے پکارا انشاءاللہ مستقبل میں بہت اچھے leader ثابت ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر leadership کی qualities رکھی ہوئی ہیں leadership کے موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہیں بس ایک چھوٹا سا کام جو رہ گیا وہ یہ ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا اس کو ثابت کرنے کے لیے ان تمام styles کو دیکھئے جو آپ کو suit کرتا ہے اس کو opt کر لیجئے اللہ تعالیٰ میرا رابہ حمدینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی کسی چیز کو علامت بنا کر کے جس کی بحث پہ یوں کسی دوسری چیز کو زائر کرنا اس اصل چیز کو زائر کرنا کسی دوسری چیز کو زائر کرنا okay read symbolic studies book for this I would just make a simple symbol, gestures, signs, signals these are different things symbols, gestures, signs, signals like I make my signature on a document once I joined an organization so I put my signature on the joining report and that signature is then representing me throughout my career there now any letter that is signed by me not even my name is there somebody can see this is his signature so now that is not me but that is representing me so symbol is I'm just connected here with symbol symbol is anything to which we attach meaning and then we use that to communicate message anything that can be like this that can be gesture that can be some flower that can be food that can be car that can be anything anything to which we we mean the community or the collectivity that attach meaning and then using that to communicate message it's called symbol now there's a difference between symbols gestures signs and signals it's a detailed discussion if somebody was interested may talk to me independently sign is what I explained prior to it that was my agreement with the small organization signal is like the red blue yellow green now that we have on the roads or that can be the eye contact like the gestures so these are overlapping concept but when we go into the nitty gritty of it we can have a distinction between these things like a a is one symbol b is one symbol c is one symbol all these alphabet are symbols now a combination of symbols in a systematic way is called language a combination of symbols in a systematic way is called language for example if I write it a p l l e p do you make any sense of it now the same words that I put into a double p l e so it's apple now now a systematic arrangement of samples somebody agree or a group of people agree that when we put a double p l e so that would be for this particular fruit so apple now this is comprehensible people agreed on it like gestures now this is ok sign where there's ok sign where america america or americans when they say something is excellent or good they make this gesture ok now an american anthropologist he was in italy he was provided food in a hotel when the the waitress she came and asked how is the food now he was not familiar with the italian language so he just made this symbol after 30 minutes he was arrested he was arrested by the police he was taken to the court and he said what's my fault and he was told that you have abused the waitress i haven't when he was trial he he was told that you made this gesture and this is abuse giving somebody jis ko maa ke galia kehrte hai this is how that was now from there this debate starts that symbols are not universal like something which is a symbol here that not may be assembled there like whenever we measure human height humke itna sa bacha hai ya itna sa bacha hai ya itna sa hai now one of the person from turkey he went to some european country and he was very upset for studies or some project so he was asked by the host why you are so sad and he said he was not familiar he made this and what's wrong with that i can give you as many plants as you want because this is the plant measurement and that european country and he was measuring his child that i have left a small child back so i'm unhappy for him and they were saying so again it was something different now in iran it may be iran or turkey iran what is the gestures of body here for example in pakistan when you make your head ups and down this is called yes when you move it as no now in iran and somebody move his or her head left or right there's yes and it is up and down it's no now if there's a couple who is going to get married and you ask them at the time of nikah and they make no and somebody is from pakistan and the other is from that country the entire ceremony is going to be disturbed so symbols are very important in our life and this is how we make sense of our lives because of symbols we will talk about symbols more in the symbolic interaction ism what is symbolic interaction ism for symbolic interaction ism society is a composition of symbols if there were no symbols there would be no life at all there would no social life at all now think for a while symbol what you are talking to me as symbols as a combination of symbols I'm talking to you as a combination of symbols the argument of symbolic interactionist is that language is a combination of symbols and there would be no social life if we the human were not able to develop symbols and language for example do we think that animal have language do animals have language they have their own language okay those who said animals or birds have language and those who say no okay think for a while when I was born I saw cow kid dog goat sheep etc the same way that they are today they don't have any fashion they don't go to school they don't have birthday parties that don't have marriages okay let's think for a while if we were not having language capacity do you think I could have been here you could have been here that mean that's the language kamal this is the miracle of language that we are here now how we decide about colors dresses designs lines goods and bad do they have mothers fathers daughters sisters or aunts etc concepts the animals and birds they don't have somebody who closely observed them they don't have these concepts we develop them and that's how the social life became possible now we are living in normative structures where from those norms and values comes we collectively develop something as good something as bad that don't have this concept of good and bad do you eat somebody else lunch and not invited and this is my lunch that I put here you would not eat it why because it's not good the lunch is good but it's not good for you morally to eat it but if an animal is here and if that animal is hungry he or she doesn't make any distinguishing loveful unlawful good or bad or somebody else would eat it so language was that capacity that made our social life possible animals on these grounds do not have language now there's a debate on that do animals have language or they don't have language some people say or some scholars say they do have language but this is very primitive primitive means it's not developed it's a very basic way of communicating with each others not beyond that which is a natural instinct not socially developed capacity and dark the voices that dog cow buffalo that they are making they're making it sense long we change our voices I be talking to you now in a very foreign language I would be talking to somebody outside there in Urdu and then I may be talking to somebody in Pashto and maybe sometime one two three words of Arabic animals can't do that so there's a human capacity we made our social life possible because of language so for symbolic interaction is social life is possible because of symbols and language language is a composition of symbols what is ethno methodology there are there are sociologists who believe that we have to understand any social phenomena like this class or society outside there through pre-decided theories you take your car to the neutral position it can't go forward or backward is neutral so objectivity in social sciences mean neutrality a complete state of neutrality if I'm reading a phenomena I'm researching a phenomena I should keep my biases liking disliking aside and I should be as neutral as possible this is called objectivity the opposite of it is subjectivity now remember if you have really gone through the examinations there are two kind of questions objective questions and subjective question like Pakistan came into being days when Pakistan came into being 14 August 1947 if you write 15 August 1947 wrong now this objective you have to write exactly what is required now look into the subjective why Pakistan was created everyone is having different opinion on it are you getting me now the previous research which came from sociology major theorists like Durkheim like Comte like the rest of sociologists dark person particularly they said we have to develop theories and we have to take those theories with us into the research field and we have to study social phenomena objectively the researchers should not be involved in that and we have to generate knowledge ethno methodology as a reverse challenging phenomena to that approach and said no we have to go for the subjectivity what people think about their experiences so ethno methodology is basically a perspective in sociology that focuses on how people mean we make sense of our everyday social world what is social world social world kia hai it's in the slide I would repeat it ethno methodology as a perspective in sociology that focuses on how people make sense of their social world like when we go back into villages we say yeh kya stupidity what is this we become angry and we become so antagonistic towards those things we never try to understand that situation from the perspective of the people who are involved in that if somebody like we in cities try to avoid guests as much possible as we can korn ote routine taba kata wakir ja sakti na wakir sakti na wokir sakti gaun mein wokhudi invite kata aajai oh tu aaja wo aaja ye aaja shogel kata but we never try to understand that from the phenomena or the perspective that they have so ethno methodology was basically an approach to understand any social phenomena from the perspective of the people who are involved in it and there's a very good research approach when it comes to gender studies or feminism okay the small question are all relationships have give and take now we agree on it or we may disagree but the social exchange theory say that all relationships are based on give and take does the balance of give and take exchange equal no do you think that give and take is always equal why an educated answer for this why this is not equal okay we'll talk about it it's not equal and there's a reason for that how we decide how we feel about a relationship parents children husband wife friends teachers students everyone is having a feeling about that relationship there are some children who are not comfortable with their parents there are many parents who are not comfortable with their children there are many couples who are not okay with each others there are many friends who are good or who are bad with each others so whenever there is a relationship there is feeling in it now social exchange theories argue that your experience bad or good depends on the social circumstances that you have and the alternative that you have the alternative that you have for example we go back to the previous examples that education is connected with divorce now somebody who is in the ruler society uneducated for them deciding about it is a very difficult job but somebody in the urban setup educated having a career may just go ahead with this decision friends now somebody who is having just one friends he or she may be very caring now somebody who is having another friend as well that would be not that much caring about children parents who have one child and parents who have many children although parents are much concerns about all children but psychologists say that parents who have just one child they're more concerned with that child as compared to parents who have many children who automatically interactions may ignore they don't want to discriminate but that happens because of the numbers of the individual involved in that relationships how we decide what is fair can we decide what is fair like you have a paper with me and 70% of you don't qualify that paper all of you would say it's not fair suppose I make this assumption that if you have a paper with me and 70% of you would not qualify that paper when I get out and announce the result everyone would say it's not fair now you decide the fair as for your understanding I decide the fairness as for my understanding now this is how we the human have disagreements for example connecting with this I have to ask a question what's the difference between natural sciences and social sciences what's the difference between natural sciences and social sciences you are telling me the brains of natural sciences biology chemistry physics mathematics etc and social sciences sociology psychology and biology objective subjective okay let me just give you one sentence that can qualify you in any interview if somebody asks you that question natural sciences unite us social sciences divide us natural sciences unite us social sciences divide us for example that this is going to be a painkiller tablet chemistry from pakistan america uk australia all of them agree there's the formula of painkilling medicine cancer medicine sun as a sun revolving or the the earth revolving stars moons why rain happens why snowfall happens all natural scientists agree so natural sciences unite us on any phenomena social sciences divide us why social sciences q divide karte hain different cultures even in this small place if I raise one question and that would be for example should we have co-education at school level now this entire class will divide conflict of ideas and why the conflict of ideas happen and how this happens going to the basic why that happens that we don't agree on a given take and that with the organization I would not do anything that is going against my interest and all human interests are not the same like in this class you have a different interest I have a different interest you have to get a degree you have to get a degree and I have to do what you may be saying that I have to earn money no so then what's my interest you have to educate places academies where you can change the mind of people and you can construct them the way you want but the things that happens that really very punching anyway it's not a forum because the lecture is recorded okay okay I have my interest there's not earning money that may be other interest for example to have the variety of students from different universities and interacting with them what do they think about various like I'm asking these questions that can constitute the part of my research like when I ask question so far I have asked nine question in one case a boy responded in eight case seven cases female responded in one case no one responded previously research says that in a co-education classroom men respond to the teacher questions more than the female now this is going to develop a new thesis or theory that it may happens in an environment where it's very traditional where women were not supposed to to speak out and here I would make another argument that male may not be serious with the degree I'm sorry to say it they need a degree for their carriers either they're already in carrier or and the female they were deprived of this opportunity so they are more curious about it because that's more relevant to them or they want to have a carrier on them that may be the reason okay this is how for if you go back into now but I say there's theory for everything now this conversational analysis CA one is ethno methodology another as CA conversational analysis there is DA discourse analysis and there is CDA not I'm not talking about this not about this CDA I'm talking about the critical discourse analysis see it up if you go to the CA analysis like one of my paper is also available on that if you look into the school stories or the dramas are on television or the conversation inside the families there are so many lessons in the textbook that I have analyzed there are 24 conversations 16 from father seven from the son two from the daughter and none are one from the mother when she bring tea the chai is ready now this is how the conversational dominancy happens and this is how symbolic interaction is talked about that we have to focus on the micro level analysis of human social relationship there's how ethno methodology talk about that we should not go for the structure analysis that how many men and female in Pakistan are doing jobs how many men and male and female are in education system we have to go for the micro level analysis how this gender dominancy how this class dominancy how all these inequalities are any phenomena that is involving social interaction that have to be focused on the micro level not at the macro level first so this is how the conversational analysis can give you an answer for that there are two kinds of interaction would you tell me the types yes interactions can be defined on multiple grounds like it can be positive interaction negative interaction competitive interactions cooperative interactions like if I'm cooperating with you it's an interaction but it's cooperation if I'm competing with you it's an interaction but it's competition if I'm fighting with you that mean it's an interaction but it's a negative interaction interaction is simply one kind of interaction that whenever humans are involved with each others called social interaction بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایس پروگرامز میں ہمارے دو سالہ پروگرامز بھی ہیں ڈھائی سالہ پروگرامز بھی ہیں اور چار سالہ پروگرامز بھی ہیں جس میں ایلیجیبیلیٹی کا فرق ہے اگر آپ نے سیمپل گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ ڈھائی سالہ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں اگر آپ نے متعلقہ پروگرام میں ایسوسیٹ ڈگری پاس کی ہوئی ہے تو آپ دو سالہ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اگر آپ نے سمپل انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ چار سالہ پروگرام کے لیے eligible ہوں گے similarly بی ایڈ پروگرام میں بھی eligibility اسی طرح ہی ہے associate degree in arts اور associate degree in commerce جس کو ہم پہلے بی اے اور بی کوم کہا کرتے سے وہ اچسی کی نئی policy کی مطابق offer کیے جا رہے ہیں اور بی ایڈ پروگرام کی eligibility 1.5 کے لیے master degree یا بی ایس چار سالہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ 2.5 بی ایڈ مگر آپ داخل لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس graduation یا simple بی اے یا associate degree in arts پاس ہونا چاہیے اور بی اے ایڈ چار سالہ پروگرام کے لیے intermediate پاس ہونا چاہیے اور postgraduate diploma بھی ہیں وہ بھی graduation basis پہ offer کیے جا رہے ہیں اور certificate courses ہیں یہ تمام پروگرامز ہمارے online admission system کے ثروہ online پیش کیے جا رہے ہیں آپ آسانی سے گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے داخلہ کے لیے application جمع کروا سکتے ہیں اور چالان جنریٹ کر سکتے ہیں اور چالان جنریٹ کرنے کے بعد fees جمع کروانے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے آپ کسی بھی بینک میں چار بینک ہیں ہمارے چالان میں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ telcos ہیں جیز کیشزی پیسہ بغیرہ اس میں بھی آپ fees جمع کروا سکتے ہیں البتہ دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم نے manual form کی بھی سہولت دیئی ہے جس میں آپ کو prospectus اور printed form available ہوگا لیکن وہ صرف BA اور B8 programs کے لیے BA means associate degree in arts associate degree in commerce اور B8 ان programs کے لیے manual forms بھی موجود ہیں وہ آپ مطلقہ original office سے یا sale point سے حاصل کر سکتے ہیں ہماری تمام معلومات prospectus میں دیئے ہوئی ہیں online بھی یہ prospectus is available ہیں وہ آپ download کر کے اس کو پڑھئے اور جس program کے لیے آپ interested ہیں اس کی eligibility check کرنے کے بعد application جمع کروائیے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے website visit کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہمارے digital offices موجود ہیں وہاں پہ آپ visit کر سکتے ہیں اور ہماری help line پہ بھی آپ call کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ phase 1 کے جائے missions پندھنا جنوی سے شروع ہوئے تھے اس میں سے صرف metric اور FA کے programs late fees کے ساتھ ابھی بھی جاری ہیں اس کا داخلہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جلدی سے لے لیں بہت شکریہ بہت شکریہ نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْرِجَالِ نَصْغِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصْغِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا عزیز طلباء اور طالبات اللہ ما اقبالو قنیونس جی کلیہ عربیہ وعلوم اسلامیہ شعبہ اسلام اللہ کی جانب سے آج ہم آپ کے سامنے علمی میراس یا علم الفرائض کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کر رہی ہیں عزیز طلباء اور طالبات جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو مشکل ترین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس علم میراس کو سیکھو فرمایا کہ یہ نصف علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میری امت سب سے پہلے جس علم کو عاملاً چھوڑ دے گی وہ علم میراس ہوگا اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میراس سیکھو لوگوں کو سکھاؤ میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے علم میراس کے جاننے والے لوگ اٹھ جائیں گے اور میری امت میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوں گے جو اس علم کو جاننے والے ہوں گے بہت سے ایسے مواقع پیش آئیں گے کہ علم میراس کے بارے میں دو انسانوں کے درمیان کوئی تنازہ ہوگا وہ جاننا چاہیں گے کہ اس صورت میں ہمارا کیا حصہ بنتا ہے تو کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا علم میراس کا جاننے والا کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جو انہیں تفصیل سے بتا دے کہ اس صورتحال میں کون سا حصہ کس کے لئے ہے عزیز طالباء اور طالبات جیسے ہماری امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم انہتات کا شکار ہیں انہی مسائل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں پیشنگوئی فرما دی تھی کہ یہ علم عملا میری امت سے سب سے پہلے اٹھ جائے گا یعنی علم تو رہے گا ظاہر ہے کہ قرآن کریم جب تک رہنا ہے تو علم مراز کے اصول رہیں گے عملا دیکھیں آپ ہمارا جو معاشرہ ہے خاص طور پر برنسغیر پاک ہن تو یہاں کافی عرصہ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ہواحد تک اس علم کو چھوڑ دیا گیا ہے نہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کیوں کہ بات وہی ہے جو اسلام کے نزول سے پہلے جو اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے کی قیفیت تھی آج اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو حامل قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں ہم قرآن کریم کے سمجھنے والے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لیکن جہاں ہمارے مفادات کے اوپر کوئی کٹ لگتی ہے کوئی ضرب لگتی ہے تو اس وقت ہم ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی لالت کی وجہ سے دنیا کے مالی مفادات کی خاطر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ علمی میراس کے بارے میں کیوں ہم چپ رہتے ہیں کہ ایک عمومی وبا جو ہمارے ہاں ایک پھیلی ہوئی ہے اچھا ہے کہ کوئی چیز سیکھو ہی نہیں جب سیکھو گے نہیں تو آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا باز پرس نہیں ہوگی حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کو نہیں آتی اس کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے تو علمی میراس کے بھی یہ اصول ایک عام مسلمان کو جاننے چاہیے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر ہمارے ہاں بہت سے حضرات کی بارہا درخواست آ رہی تھی کہ جی اللہ ما اقبال اپن یونسی کا جو شعبہ فقہ اسلامی قانون ہے ان کی جانب سے اس خاص موضوع کے اوپر کوئی ایک لیکچر ہونا چاہیے کوئی ایک پروگران ڈیزائن کیا جائے تاں کہ عام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں تو آج ہم آپ کے سامنے چند اس کے بنیادی اصول رکھیں گے جو بحثیت مسلمان ہر آدمی کے لئے جاننا ضروری ہے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگر نصف علم فرمایا آدھا علم تو اس کے تو بہت زیادہ تفصیل ہے لیکن چند ایک موٹے موٹے اصول ایک ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ علم میراس یا علم الفرائز کیا چیز ہے پراست کیا چیز ہے عام طور پر ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے عام طور پر ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں میراس تقسیم کر دی اپنی زندگی میں اپنی میراس تقسیم کر دی یہ بات ذہن میں رکھیں ہیں جب تک ایک انسان کا روح اور بدن کا تعلق آپس میں موجود ہے اس وقت تک جن جن چیزوں کا وہ مالک ہے وہ میراس یا وراثت نہیں کہلاتی جس لمحے ایک انسان کے روح اور بدن کا تعلق ختم ہوتا ہے آج ہم اسے اپنا والد اپنی والدہ اپنا بھائی بیٹا بہن نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ والدہ بھائی یا فلان کی یہ کیا پڑی ہے میت پڑی ہے تو جس وقت تعلق ختم ہو گیا بدن اور روح کا اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ زندگی میں جو کچھ اس کے پاس تھا جس چیز کا یہ مالک تھا وہ چاہے روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو چاہے پروپٹی کی شکل میں ہو چاہے دکان فیکٹری کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں جس کو ہم عام حالات میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا مالک ہے آج یہ چیز کیا بن جاتی ہے ویراسب بن جاتی ہے سب سے پہلے اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کا جو بھی ترکہ ہے ترکہ سے مراد جو کچھ مال دولت وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کے کفن اور دفن کا احتمام کیا جائے کفن اور دفن کے احتمام کے بعد جو قرآن کریم نے حکم دیا وہ پہلا حکم یہ دیا کہ یہ دیکھیں کہ فوت ہونے والے شخص کی ذمہ کوئی قرض تو نہیں کسی کا اگر کسی کا قرض ہے تو سب سے پہلے جو وہ مال چھوڑ کر گیا اس میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا قرض کی ادائی کی کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص کوئی وسیعت تو نہیں کر گیا عزیز طالبہ اور طالبہ جس طرح علمیں میراس یہ علم الفرائز ایک بڑا تفصیلی علم ہے اسی طرح علمیں جو وسیعت ہے اس کے بھی کافی مسائل ہیں بڑی تفصیل ہے اس وقت چونکہ ہمارا موضوع وراست ہے تو وسیعت کے بارے میں مختصرا اتنی بات یاد رکھ لیں کہ وسیعت اسلام نے یہ خاص عزیز طالبہ اور طالبہ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ خاص انعام کیا ہے جو پہلی امتوں میں اس کا تصور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر رحم فرمایا اس وقت جب تم دنیا چھوڑ رہے ہو کہ زندگی میں انسان بہت سے مسائل میں الجا رہتا ہے اسے فرصت نہیں ہوتی لیکن ایک آخری وقت اسے بہت سے چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جس چیز کے مالک ہیں اس میں ون تھڑ تک یعنی ایک تہائی حصے تک وسیعت کر سکتے ہیں کہ یہ تہائی حصہ جو ہے اسے فلان فلان جگہ خرچ کر دیا جائے لیکن اس میں بھی یہ بالکل بات ذہن میں رکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص فوت ہونے والے کا وارث بنے گا وارث سے مراد اس کو اس کی میراس ملے گی ویراست ملے گی اس کے حق میں ہم وسیعت نہیں کر سکتے اس سے ہٹ کر ہم وسیعت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی وہ مال چھوڑ کر گیا اس مال کے تین حصی کی جائیں گے اس کی جو وسیعت ہے اس کی جو وسیعت ہے اس کی تیسری حصے میں اسے ہم پورا کریں گے اور اگر اس کی وسیعت زیادہ ہے اور تیسر حصہ کم ہے تو ہم صرف تیسر حصے تک رہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے پہلی چیز تو یہ ہے اس کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے اسے ہم تقسیم کرتے ہیں جو خود قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا اسی وجہ سے اس کو قرآن کریم نے خود یہ نام دیا فریضہ فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے جس میں کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس میں ترمیم کریں عزیز طلبہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے جو رشتدار ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں ویراست کے حوالے سے ایک وارث وہ ہیں جن کو زوی الفروز کہا جاتا ہے زوی عربی کا لفظہ جس کا معنی ہے والا ہم کہتے ہیں نا تو یعنی فرض والے جن کے حصے مقرر ہیں ان کو کہتے ہیں زوی الفروز قرآن کریم نے جن جن لوگوں کے حصے مقرر کر دی ان کو زوی الفروز کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے درجہ پہ آتے ہیں آسابات آسابات وہ وارث ہوتے ہیں جن کا قرآن نے سننا نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا پہلے ہم زوی الفروز کو دے دیں گے ان سے جو بچے گا وہ زوی الفروز کے بعد آسابات کو مل جاتا ہے اسی طرح تیسری قسم کے وارث ہیں زوی الارحام زوی الارحام یہ وہ وارث ہوتے ہیں جن کا میت کے ساتھ جب ہم رشتہ اور تعلق جوڑیں گے تو بیچ میں کوئی مرد واسطہ نہ بنے مثلا نواسہ نواسی اسی طرح بھانجا بھانجی یہ جو رشتیں ہیں ان کو زوی الارحام کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے وراثت دی جاتی ہے زوی الفروز کو زوی الفروز سے جو کچھ بچتا ہے آسابات کو دی جاتی ہے جب تک یہ دو قسم کے رشتہ دار زندہ ہوں زوی الارحام محروم رہتے ہیں اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ فوت ہونے والے شخص کا کوئی آسابہ زندہ نہیں کوئی زوی الفروز میں سے زندہ نہیں تو اس وقت اس کی وراثت زوی الارحام کی طرف جاتی ہے عزیز طالبہ قرآن کریم نے زوی الفروز کے حصے مقرر کر دی اور ان کی تعداد بھی متعین کر دی اسلام سے پہلے وراثت کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وراثت لینے والا صرف وہ شخص ہے جو جنگ کر سکتا ہو تلوار چلا سکتا ہو گھڑ سواری کر سکتا ہو اس اصول کے تحت عورت وراثت سے مکمل طور پر محروم تھی کیونکہ وہ جنگ نہیں کر سکتی تھی وہ گھڑ سواری نہیں کر سکتی تھی بچے جنگ نہیں کر سکتے تھے بوڑے بیمار اپاہج جنگ نہیں کر سکتے تھے گھڑ سواری نہیں کر سکتے تھے وہ وراثت سے محروم ہوتے تھے اسلام کی آمد کے ساتھ اسلام نے بہت سے وہ چیزیں جو ایک معاشرے کے اندر انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے ان کی بتدریج اصلاح کی آہستہ آہستہ جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تشریف لائے غزوہ اہد کے بعد کچھ ایسے واقعات رونو ماہ ہوئے کہ بہت سے صحابہ اکرام شہید ہو گئے ان کے یتیم بچے بچیاں رہ گئے اس اصول کے تحت جو ان کے ہاں رائج تھا ان کے وراثانے ان کی وراثت جو تھی آپس میں تقسیم کر لی ان بچوں بچیوں کو کوئی پرسان حال نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے رجوع کیا عزیز طلبہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی کوئی حکم نہیں دیتے تو یہاں آپ نے ان کو یہی فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا کچھ دن گزرے سورہ النساء کی آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر بارہ تک یہ تفصیلی آیات نازل ہو گئیں ان میں وراثت کی اصول بتا دیئے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی لِلْرِجَالِ نَصْغِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ مِّمْ نَصْغِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے والدان یا ان کے قرابتدار چھوڑ کر چلے جائیں عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے جو ان کے والدین یا ان کے قرابتدار چھوڑ کر چلے جائیں فرمایا فریضت من اللہ اللہ کی طرف سے یہ تمہارے اوپر ایک فرض آئید کیا گیا ہے اسے ہر حال میں ماننا ہے اگلی آیات میں مختلف حوالوں سے میراز کے مسائل کو بیان کیا اور آخر میں یہ جا کر کہا کہ جو لوگ میراز کے حوالے سے دوسروں کا مال کھاتے ہیں اگرچہ اس وقت دنیا میں تو وہ مال بڑھ اچھا لگ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یعنی آج تو یہ پیسہ لے لیں گے آج یہ اس کو استعمال کر لیں گے بظاہر تو انہیں وہ پیسہ اور مفادات نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کے اندر انہوں نے جلنا ہوگا اس لئے فرمایا فی بطونہم نارا عزیز طلبہ اسلام کا جو علم میراز ہے اس کے بہت تفصیلی احکامیں بہت سے اصول ہیں ایک عام مسلمان کو موٹے موٹی چیزیں یاد رہنی چاہیے اسی طرح ہمیں ایک سورٹ فیر ملا ہے علمی میراز کے حوالے سے بہت سے لوگ سورٹ فیر بنا رہے ہیں ایک سورٹ فیر ہمیں ملا ہے جو بڑا آسان ہے اور ہر آدمی اسے استعمال کر سکتا ہے آج ہم اس پروگرام کے اندر وہ سورٹ فیر آپ کو دکھائیں گے کہ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے اس سورٹ فیر کے مدد سے آپ حل کر سکتے ہیں یہ گزستہ تین چار سال سے اس سورٹ فیر کو اچھی طرح ہم نے چیک کیا مختلف حوالوں سے جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ ہم نے تبادلہ خیال کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سورٹ فیر کے اندر جتنی بھی مسائل ہم نے تحقیق کی جو مسائل دیکھے وہ بلکل ٹھیک اسی طرح بتاتا ہے جس طرح قرآنوں سننا نے بتائے ہیں تو عزیز طالبہ اس سورٹ فیر کو استعمال کرنے کے لیے چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں پہلے کہ جب بھی کوئی آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو جو شخص فوت ہو گیا کہتا نظر اس کے کہ وہ مرد ہے یا عورت اس وقت اس کی جتنی بھی وارث زندہ ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں اس کے بعد یہ کریں کہ وہ جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے جس کو ترہ کا کہتے ہیں اس کا ایک فگر میں اس کو لے لیں فرض کہ یہ زمین ہے تو کتنی کنال ہے اگر اس کی دکان ہے مکان ہے تو اس کی مالیت آپ لگا لیں تو وہ مالیت جب آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس سورٹ فیر کے مدد سے جتنے بھی اس کے وارث ہیں آپ دے دیں لکھنے میں کوئی حرج نہیں آپ اس کو دے دیں گے لیکن قرآن و سننہ کے مطابق جن جن وہ رسا کا حصہ بنے گا ان کا حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور جن کا حصہ نہیں بنے گا وہ خود بخود محروم کہلاتے ہیں تو یہ سورٹ فیر ہم آپ کے سامنے اس وقت جو ہے نا اس کی تھوڑی سے پر ایکسرسائز کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہے اس سورٹ فیر کو چلانا علمی میراث علمواریس کے نام سے یہ سورٹ فیر ہے تو اس وقت ہم اس کے جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر دونوں ورین آ جاتے ہیں ایک عربک ورین بھی ہے ایک انگلیش ورین ہے عزیز طالبہ یہاں آپشن موجود ہے اس کو آپ دیکھیں گے الف با لکھا ہوا ہے اسے آپ کلک کریں گے تو اے بھی آ جائے گا اس وقت ہم اس کا انگلیش ورین جو ہے نا آپ کے سامنے لا رہے ہیں اسے جب کلک کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس کی اوپر یہ پانچ قسم کی جو ہے نا مختلف جو ہمارے فقہہ کے جو مسالک ہیں ان کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ آپ یہ مسئلہ تمام فقہہ کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی ایک فق میں عزیز طالبہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ فقہ ہنفیہی کے ماننے والے ہیں لہٰذا فقہ ہنفیہی والی جو اس کو یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اگلا سوال یہ پوچھے گا خود بخود کہ جو فوت ہونے والا وہ مرد ہے یا عورت تو یہاں آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے میل آر فی میل یہاں کلک کر دیا گیا اس کے بعد آگے یہ خود پوچھ رہا ہے کہ آپ کچھ فیگر دینا چاہتے ہیں اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس وقت ہم نے جو فیگر دیئے ہیں وہ پانچ لاکھ روپیہ یعنی فرض کیا ایک مرد فوت ہو جاتا ہے اور پانچ لاکھ روپیہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ایک تفصیلی لسٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے ان سب کو آپ دیکھنا کہ جو قرآن کریم کی اصول ہیں بلکل انہی اصولوں کے مطابق یہ سوفٹر تیار کیا گیا ہے پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ کیا جو شخص فوت ہوگا اس کے والد اور دادا زندہ ہیں کے نہیں ہم نے یہاں کہہ دیا کہ والد زندہ ہیں اس کے اس کے بعد دادا کا پوچھا کہ دادا زندہ ہیں یا نہیں تو یہ کہہ دیا کہ دادا بھی حیات ہیں والد اور دادا کے بعد اگلا خود بہت سوال جہن میں آتا ہے کہ میت جو فوت ہو گیا اس کی والدہ حیات ہیں یا نہیں والدہ کے اوپر یہاں آ کر ہم نے کلک کر دیا اگر زندہ ہیں تو یس کر دیں گے زندہ نہیں تو نو کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آگے ظاہر ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے نو کیا تو والدہ کے بعد نانی کا نمبر آ جاتا ہے دادی کا نمبر آ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے جو مسائل وہ صورت مسئلہ لکھی ہوئی ہوگی اسی کے مطابق آپ یہاں دیکھتے جائیں کلک کرتے جائیں گے اس کے بعد آگے جو ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص فوت ہوا کیا وہ شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا تو یہاں آ کر ہم نے اس کا وہ کرنا ہے کہ وہ شادی شدہ تھا یہاں یس کر کے اس کی لکھنے ہیں کہ اس کی بیوی بیوی تھی ایک تھی یا ایک سے زائی تھی ایک پر کلک کر دیا اب ظاہر ہے کہ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی بیوی تھی بیوی کے بعد اگلا سوال خود بہت ذہن میں آئے گیا اس کی کوئی اولاد تھی کہ نہیں تو یہاں خود بہت ہی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ فوت ہونے والے کے بیٹے کتنے ہیں تو یہاں ہم نے یس کر دیا اور یہاں خود بہت اس کے اندر ایک فگر آ گیا فرض کیا کہ تین بیٹے ہیں اور بیٹے کے ساتھ ساتھ اگلا کوئی سن یہ پوچھے گا کیا اس کی بیٹیاں ہیں کی نہیں تو ہم نے فرضی مسئلہ بنایا کہہ دیا کہ بیٹیاں ہیں جب ہم یس کریں گے تو یہاں اس کا آ گیا کہ ہم نے کیا کہ تین بیٹے اور تین بیٹیاں اس کے زندہ ہیں اسی طرح آگے اور بھی کئی ایک سوال آتے ہیں جو ہم دوسری ایکسرسائز میں آپ کو وہ کروا دیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے فوت ہونے والے کا والد بھی ہیات ہیں دعدہ بھی ہیات ہیں اس کی والدہ بھی ہیات ہیں فوت ہونے والے کی وائف بھی ہیات ہیں تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں اور کل پراپٹی جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ہے پانچ لاکھ ہم نے یہاں دے دئیے بقیہ ہم نے جو اس کی نیچے جو لسٹ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور یہاں ہم انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ کچھ اور پیچیدہ سوالہ پوچھتا ہے آپ یہاں انٹر کر دیں گے تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو اس وقت ہے کہ پانچ لاکھ میں سے جو ان کی وائف ہے ان کو باسٹھ ہزار پانچ سو روپے اس کا حصہ بنے گا فادر ہیں ان کا تیراسی ہزار تین سو تین تیس روپے اسی طرح مدر والدہ کا تیراسی ہزار تین سو تین تیس روپے ہیں اس کے بعد جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ساٹھ ہزار ایک سو پچاسی روپے ان کا ہے اور تیس ہزار بانوے روپے یہ ہیں بیٹی کا تو عزیز طلبہ اس کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں گے تو یہاں ہے اس کی لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل اگر آپ اس کو کلک کریں گے اس نے اور وضاحت کر دی کہ ہر شخص کا وہاں تو اس نے انہیں وہ اکٹھا دے دیئے تھا کہ بیٹوں کو کیا ملنا ہے اور بیٹیوں کیا ملنا ہے اس آپ یہاں تفصیلی آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس مسئلے کو یہاں اوپر اس کا فوت ہونے والے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ پرنٹ لے لیں دیکھئے گا کہ یہاں پورے کا پورے فیگر اصاب نے ہمارے آگئے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آسان ساوٹ فیر ہے اسے ہم اپنے گھر کے اندر رکھ کر جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اسے دیکھ کر ایک مسئلہ جو اس کا حل کر سکتے ہیں اور اسے آگے ہم لوگوں کو بتانا چاہئے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو نصف علم قرار دے رہے ہیں ہم کیوں نہ اسے سیکھیں اور کیوں نہ اسے آگے پھیلائیں عزیز طالباء اور طالبات ساوٹ فیر کے مدد سے ہم نے ایک مسئلہ حل کیا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس ساوٹ فیر کے مدد سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ویراست سے متعلق چند اور بنیادی اصول آپ ذہن میں رکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویراست کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس کی تخصیم فرض ہے ہر حال میں اس کو تخصیم کرنا ہے اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ دینا ہے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ بہن نے حصہ نہیں لیا بیٹی نے حصہ نہیں لیا ماں نے حصہ نہیں لیا فلاں بھائی نے حصہ نہیں لیا اس کا شرعن اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ ضروری ہے کہ ان کے متعلق حصے ان کے حوالے کر دی جائیں انہیں مالک بنا دیا جائے اس کے بعد اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے عزیز طالبہ اگر کوئی شخص ہمیں معاف کر رہا ہے یہ بات یاد رکھیں وہ کسی شرم کی وجہ سے کسی بدنامی کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے اب دیکھیں عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہن نے معاف کر دیا بیٹی نے معاف کر دیا ماں نے معاف کر دیا تو سوال یہ ہے کہ عام طور پر کمانے والا تو مرد ہوتا ہے بھائی مرد اپنا حصہ بہن کو کیوں نہیں معاف کرتا اس کو دے دے بھائی اپنا حصہ کیوں نہیں اس کو دے دیتا تو وہاں جو معافی ہوتی ہے وہ اس لیے معاف کر دیتی ہیں کہ بھائی نے یا اس میرے والد نے یا فلانے مجھے حصہ تو دینا نہیں ہے چلو ایسا کرو معافی کر دو کم از کم کوئی جگڑا نہ ہو لڑائی نہ ہو یاد رکھیں یہ بہت غلط رسم ہمارے ہاں پھیل چکی ہے ایسے اگر ہم کریں گے وہ معافی معافی نہیں ہوگی جب تک اس کا حصہ اس کو نہیں دیں گے عزیز طالبہ قرآن کریم نے سورہ النساء کی آیت کے اندر یوسکم اللہ فی اولادکم لذکر مصر حض الانسین کہہ کر حکم دے دیا کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا کہ کس وقت کس وارث کا کیا حصہ ہے وہ یہاں قرآن کریم نے بیان کر دیا پہلا اصول یہ دے دیا کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا اس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں یا ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ نہیں اس کی بیوی نہیں اس کے بچے نہیں صرف اس کے بہن بھائی ہیں تو اس وقت کیا ہوگا لذکر مصر الحض الانسین یہ بتا دیا کہ دو عورتوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بھائی کا حصہ بنے گا یعنی اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں ہیں تو ہر بھائی کو ہم دو بہن فرض کریں گے اس کے بعد اس وراثت کو اتنے حصہ میں تقشیم کر کے دو حصہ بھائی کو مل جائیں گے ایک حصہ مل جائے گا بہن کو عزیز طالبہ قرآن کریم کے اسی آیت میں بیٹی کا حصہ اب وہ بیٹی ہو یا بہن ہو وہ دونوں اس صورت میں آ رہی ہیں ان کے حصے قرآن کریم نے جو یہ ذکر کیے ہیں وہ ایک صورت تو یہ بیان کر دی کہ اگر فوت ہونے والے کی بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں دو یا دو سے زائد ہوں تو اس صورت میں وہ وارث اس مرنے والے کی وارث بنے گی کتنے پرکا کا جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا اس کے ٹو تھڑ کا یعنی دو حصے جس کو دو تہائی کہتے ہیں اس کے وارث ہوں گی اس کی دو بیٹیاں یا دو سے زائد بیٹیاں اور اگر فوت ہونے والے مرد یا عورت کی ایک ہی بیٹی زندہ ہے اس وقت کوئی بیٹا زندہ نہیں دوسری بیٹی نہیں تو اس وقت اس کی جو ویراست ہے وہ ففٹی پرسنٹ یعنی پچاس فیصد اس بیٹی کو مل جائے گا بقیہ حصہ ہم دیکھیں گے کہ فوت ہونے والے کہ کوئی اور زوی الفروز زندہ ہیں یا نہیں اگر اور زوی الفروز زندہ ہوئے تو یہ ویراست ان کو ملے گی اگر زوی الفروز زندہ نہیں تو ہم دیکھیں گے اس کے عصبات میں سے کوئی شخص زندہ ہے یا نہیں عصبات میں اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کو ویراست دے دیں گے اگر اس کا کوئی عصبہ زندہ نہیں اگر اس کا کوئی عصبہ بھی زندہ نہیں اور زوی الفروز میں سے بھی کوئی شخص زندہ نہیں جو بقیہ وراثت ہے وہ پھر اسی ایک بیٹی کو مل جائے گی اسی طرح اگر دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں اور اس فوت ہونے والے کا کوئی اور زوی الفروز نہ ہو کوئی اور آصابہ نہ ہو تو اس صورت میں وہ بیٹیاں یا وہ بہنیں اپنے بھائی یا اپنے باپ کی کل پراپٹی کا کل وراثت کی وہ حصے دار ہوتی ہیں عزیز طالبہ اس کے بعد قرآن کریم کی اسی آیت میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے ماں باپ کی وراثت کا ذکر تو ماں باپ کی جو وراثت ہے وہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر ان کی تین صورتیں بیان کی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ فوت ہونے والے شخص کی کوئی اولاد بھی زندہ نہیں اور اس کے بہن بھائی بھی زندہ نہیں مرد یا عورت فوت ہوا اگر کوئی مرد فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی اس مرنے والے کا نہ بہن زندہ ہے نہ بھائی زندہ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی یہ دونوں رشتے یعنی اولاد اور بھائیوں کے رشتے زندہ نہیں اس صورت میں کل پراپٹی کا ون تھڈ ثلث جس کو کہتے ہیں تیسرا حصہ والدہ کو ملے گا اور بقیہ دو حصے والد کے ہیں اور اگر اس مرنے والے شخص کی اولاد زندہ ہو چاہے ایک بیٹا ہے چاہے ایک بیٹی زندہ ہے اس صورت میں والدہ کا حصہ ہے چھٹا اور والد کا بھی بطور زبل فروز کی چھٹا حصہ ہے یعنی فوت ہونے والے کی اگر اولاد زندہ ہے اس صورت میں زبل فروز کے طور پر والد کو چھٹا حصہ ملتا ہے والدہ کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے تیسری صورت میں قرآن کریم نے یہاں یہ ذکر کی ایک شخص فوت ہو گیا اس کی اولاد بھی زندہ نہیں لیکن اس کے بہن بھائی زندہ ہیں بہن بھائی ایک سے زائد زندہ ہیں اگر ایک بھائی زندہ ہے اس صورت میں وہی مسئلہ ہوگا کہ ون تھڈ والدہ کا اور دو حصے جو ہیں وہ والد کے ہوں گے لیکن اگر دو بھائی یا ایک بھائی ایک بہن زندہ ہیں اس صورت میں والدہ کا حصہ کم ہو جاتا ہے وہ والدہ کا حصہ ون تھڈ کے بجائے ون سکس ہو جاتا ہے یعنی چھٹا حصہ والدہ کا ہو جاتا ہے اور بقیہ جتنی وراثتیں وہ سارے کی ساری مل جاتی ہے کس کو والد کو اسی طرح عزیز طالبہ فوت ہونے والے شخص کی اگر بیوی ہے تو اس وقت دو صورتیں ہیں اگر یہ اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے یا نہیں میت کی کوئی اولاد ہے تو اس وقت اس کی بیوی کو آٹھویں حصہ ملے گا اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تب بھی وہ آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی اور بقیہ حصہ اس کی اولاد کے درمیان تقسیم ہوگا اگر اولاد اس کی نہیں تو اس صورت میں جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا اس کا ون فور جو ہے اس کا ون فور اس کی بیوی کو مل جائے گا اسی طرح اگر یہ شخص ایک عورت فوت ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی اولاد زندہ ہے کے نہیں اگر اولاد زندہ ہے تو شوہر کو ون فور ملے گا اور اگر اولاد زندہ نہیں تو اس کا جتنا بھی حصہ ہے جو بھی پراپٹی چھوڑ کر جا رہی ہے وہ آدھی شوہر کو ملے گی آدھی دوسرے ورسہ کو تو عزیز طلبہ چند اصول اور آپ نے ذہن میں رکھے ہیں عزیز طلبہ چند اصول ہم نے اور آپ کو بتا دیئے اب ہم آپ کے سامنے دوبارہ ایکسرسائز کرتے ہیں اس ساٹھوئر کو چلاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس ساٹھوئر کو چلانا آسان ہو اب ہمارے سامنے اس وقت ایک صورت آئی ہے کہ فوت ہونے والا پہلے ہم نے جو مسئلہ کیا تھا اس میں ہم نے میل کو کیا تھا اب ہم فی میل کا ذکر کر دیتے ہیں کہ فوت ہونے والی ایک خاتون ہے وہ کل پراپٹی جو چھوڑ کر جا رہی ہے وہ ایک لاکھ روپے ہم نے یہاں ڈال دیا اس کے بعد ہم انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں وہی سوالات پوچھیں تو ہم نے ان سب کا سوالات کا نو نو کر دیا اور آگے ہم آتے ہیں اس کے بعد کہ اس فوت ہونے والے کی جو اولاد ہے وہ کتنی ہے تو عزیز طالبہ یہاں آپ آ کر ہم نے یس کر دیا کہ اس کی اولاد ہے تین بیٹے ہیں اس کے اور فوت ہونے والے کی خاتون کی دو بیٹیاں زندہ ہیں فرض کے مختصر سا مسئلہ ہے اس کے بعد اگرچہ اس کے مختلف جو بھائی ہیں وہ بھی زندہ ہیں ہم یس کریں یا نو کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ لکھنے کے بعد ہم یہاں نے انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد اگلہ جب یہ کچھ سوالات پوچھیں کہ یہاں بھی آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساری اس کا جو اصول سامنے آگے کس کو کیا حصہ ملنا ہے مزید ڈیٹیل چاہیں گے یہاں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ بتا دیا کہ اس کی وراثت میں سے ہر بیٹے کو کیا ملنا ہے پچیس پچیس ہزار ملنا ہے اور ہر بیٹی کو بارہ ہزار پانچ سو روپے ملنا ہے عزیز طلبہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اگر ہماری اس گفتگو کو توجہ سے سنا ہے تو اس سافٹ ویئر کو بہت آسانی آپ چلا سکیں گے اور جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے وہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ حل کر سکتے ہیں عزیز طلبہ یہ سافٹ ویئر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں المواریس کے نام سے آپ نیٹ پہ جائیں اور وہاں سے اس سافٹ ویئر کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ ہونے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اللہ ما اقبال اپن یونسٹی کلی عربی و علوم اسلامیہ شعب اسلامک اللہ سے آپ رجوع کریں یہ سافٹ ویئر آپ کو مفتمہیہ کر دیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ میرا نام شہداد علی خان ہے میں بیسیکلی میرا تعلق اٹک کے ذلے سے ہے لیکن ایف ایسی کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج اٹک سے میرا داخلہ ہو گیا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں جو کہ پاکستان کا نمبر ون میڈیکل کالج ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد میری پوسٹنگ جو پہلی ہوئی نائنٹی ون میں میں نے گریجوشن کی تھی نائنٹی ٹو میں ہاؤس جوب کیا نائنٹی ٹو میں میری پہلی پوسٹنگ اٹک میں ہی ہوئی تو حسن عبدال کے ایرئے میں اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب کسی کو آگے پڑھ دے کا شوق ہو اور خاص طور پر بیکنگ ایروڈ سے کسی نے ایم بی بی ایس کیا ہو تو اس کو ہمیشہ رہتا ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں لیکن اٹک میں اور اس وقت اتنے روڈز کے اور موٹر ویس کے حالات بھی نہیں تھے کہ آپ بڑی فریقونٹی ٹریول کر سکیں تو میرے لئے بڑا مسئلہ تھا ہائر ایڈوکیشن کرنا میں جب گیا وہاں پہ اور چھوٹی لیول کی ڈسپینسریز میں کام کیا پیریفری میں تو مجھے لگا کہ کمیونٹی ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اور میرے پاس کوئی آپشن اور نہیں تھی کہ میں نوکری چھوڑ کے تو تعلیم حاصل کرنا کیونکہ انسان روزگار کی پہلے فکر کرتا ہے پھر کہتا ہے ڈاکٹر بن گئے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد اٹلیس کچھ کمائی شروع کریں تو اس کے بعد روزگار ہو تو میں آگے پڑھوں تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ڈھونڈا مختلف آپشنز تو میرے پاس بڑا اچھا ہوا کہ یہ ایک آپشن نظر آئی کہ جو گھر بیٹھے وہاں پہ حسن عبدال میں اٹک میں رہتے ہوئے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں تو میں نائنٹی فور میں میں نے ایمی سی کمیونٹی ہیلتھ کا نیوٹریشن کا پہلا پروگرام باکستان کا کمیونٹی ہیلتھ کا علام والے پنی انیویسٹی نے شروع کروایا تھا کچھ میرے دوستوں نے بھی اس میں جوائن کیا اسلامباد سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ جوائن کریں تو میں بڑا مطلب کہتا ہے نا انتھوزیسٹک ہو کے اور بڑا خوش ہو کے میں نے وہ جوائن کیا الحمدللہ ایڈمشن بھی ہو گیا تو میں نے بہت ساری ایسے کورسز اس میں کیے کہ جنہوں نے ٹوٹل ہماری جو تھنکنگ ہے نا وہ چینج کر دی تو جو میرا پہلا انٹریکشن تھا وہ یہی ایم ایسے کمیونٹی ہیلتھ ان نیوٹیشن کے ساتھ تھا دوکٹر مجھے بھی بھی یاد ہے ہماری جو ہیڈ ہوتی تھی ان نیوٹیشن ڈیپارٹمنٹ کی اے آئی ایویو کی پروین لیاقت صاحبہ تھی بڑی کامپیٹنٹ اور بڑی کابل خاتون تھی اور انہوں نے بڑی میند کی ہمارے اس پروگرام کو یہ جو ابھی آپ کی ہیڈ ہیں وہاں پہ نیوٹیشن ڈیپارٹمنٹ کی دوکٹر حاجرہ یہ ان دنوں اپنی خود اپنی پی ایس ڈی کر رہی تھی وہاں پہ تو مجھے سارے وہ ٹیچرز بھی یاد ہیں وہ سارا ٹائم بھی یاد ہے اور ای ریلی فیل ہیپی ایب آؤٹ اٹ کہ میں نے پوسٹ گیجویشن کا سلسلہ ایک ایسی یونیورسٹی سے شروع کیا کہ جس نے مجھے کام بھی کرنے دیا اپنی روزگار کے اندر اور ساتھ ساتھ میں شام کو پڑھتا بھی تھا اور جو تھوڑی بہت سکل کی کمی ہوتی ہے کہ آپ پیریفری میں ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں ابھی مجھے نہیں پتا کہ سسٹم کیا ہے اپنی یونیورسٹی کا لیکن ان دنوں میں ہر سمیسٹر میں ایک فیزیکل انٹریکٹیو ورکشپ ہوتی تھی تو ہم اسلام آباد آتے تھے اور پورا پورا دن یونیورسٹی کے دپارٹمنٹ میں ہم ہوتے تھے کٹھے ہوتے تھے پورے پاکستان سے لوگ وہ ایک اور قسم کی لرننگ تھی یہ ایک طرح کا انڈیکیٹر ہے کہ میں نے جب وہ کمیونٹی ہیلد اور نیوٹریشن میں جب میں نے بہت سارے کورسز کیے پڑھائی کی تو مجھے انٹریسٹ مزید دیویلپ ہو گیا کہ اگر اس طرح کا سسٹم ہے کہ جس میں میں اپنی نوگری بھی کر سکتا ہوں اپنی فیملی کی بھی دیکھ بال کر سکتا ہوں تو میں مزید اس میں کچھ تعلیم حاصل کروں تو وہاں پہ چونکہ کمیونٹی ہیلد اور نیوٹریشن میں مارکٹنگ منیجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں پڑھائی گئی تھی تو مجھے شوق ہو گیا کہ میں منیجمنٹ سائنس میں جاؤں تو وہیں پہ میرے ساتھ ایک اور کولیگ تھا اس نے ایم بی اے کے اندر ایڈمیشن لے لیا تو میرا جو نیکس پروگرام تھا اپنی انیورسٹی کے ساتھ وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میں نے ایم بی اے پروگرام میں داخلہ لیا اس وقت میرا خیال ہے نجیب صاحب ہوتے تھے نجیب خان صاحب بڑا زبردست منیجمنٹ کے ایکسپرٹ تھے اور فائننسنگ کے بھی تو ان کے ساتھ اور بڑے بڑے پی ایش ڈیز اس زمانے میں بھی نائنٹی ایڈ میں بھی علامہ لی اے پروگرام میں انیورسٹی کے پاس فیکلٹی میں کئی پی ایش ڈیز تھے مارکٹنگ کے فائننس کے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے کمپیٹنڈ لوگ آویلیبل ہیں تو میں ڈیسٹنس لرننگ کے علاوہ ہر ہفتے میں ایک آت دفعہ ضرور جاتا تھا دپارٹمنٹ میں فیزیکلی ان سے ملنے کے لیے تو وہ جو ایم بی اے تھا پھر اس کے بعد میں نے چونکہ وہاں پہ فائننس میں مجھے بہت کمی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں از اے ڈاکٹر اور از اے کمیونٹی ہیلتھ ایکسپرٹ میری فائننس کی نالیج نہیں ہے تو میں نے وہ وہ چیزیں وہاں سیکھیں اپن یونیورسٹی میں جن کی مجھے نہ نالیج تھی نہ سکل تھی اور میں چاہتا تھا کہ ان میں میں مزید بہتری کروں اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں یا ویسے بھی کسی سے آج کل آپ کو بتا ہے چھپتا نہیں ہے کوئی شخص بھی اس کی قابلیت بھی اور اس کی نلائکی بھی دونوں فوراں ایکسپوز ہو جاتی ہیں آج کل زمان نہیں آسا ہے تو آپ اگر پاکستان میں چیک کریں گے دریکٹر راؤں فائننسنگ کا حغا خان میں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز میں نے رامالپن یونیورسٹی سے سیکھی اور ایم بی اے فائننس جو میرا کیا وہ آج دوزار تیس میں بھی مجھے اتنا کام آ رہا ہے اور اس نے مجھے ایک طرح سے چند ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جن کے پاس کیونکہ میڈیکل کے لوگوں کے پاس مینجمنٹ اور فائننس کی نالیج نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں کبھی زندگی میں نہ میٹس پڑھا ہوتا ہے نہ سائنس پڑھی ہوتی ہے یہ والی فائننس کی تو مجھے جو ایم بی اے فائننس تھا اس کے اندر جو میں نے سیکھا وہ بہت کام آیا ہے اور آج بھی کام آ رہا ہے میں ہیلتھ فائننسنگ کا ہیلتھ ایکنومکس کا آپ سوچیں کہ پاکستان انسیوڈو ڈیویلپنٹ ایکنومکس پائیڈ جو کہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے ایکنومکس کا میں وہاں پہ ایز ای پی ایس ڈی اگزیمینر اور ایز ای ٹیچر جاتا ہوں ایکنومکس کا تو یہ انبیلیویبل سا مجھے خود بھی لگتا ہے لوگوں کو تو بلیو بھی نہیں کرتے بلکہ وہ مجھے میڈیکل ڈاکٹر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم میڈیکل ڈاکٹر ہو ہی نہیں ملکہ میڈیکل ڈاکٹر فائننس میں کیسے پڑھا سکتا ہے بٹ بکاوز آف دی پیپل آئی گاٹ ان اوپن یونیورسٹی اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کو بانڈریز اور رستے اور مشکلات کے باوجود جو پڑھائی کرتا ہے کرنا چاہتا ہے وہی اوپن یونیورسٹی میں جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کوویڈ میں اور ابھی کوویڈ کے بعد تو یہ فیشن بن گئے آپ تو اب تو آن لائن ایڈوکیشن یا ڈسٹنس ایڈوکیشن ٹاپ پرائیٹی پہ چلی گئی ہے جان ہاپکن نے شروع کر دی ہارورڈ نے شروع کر دی لنڈن کی ساری یونیورسٹیوں نے شروع کر دی پاکستان میں بہٹ کے لوگ پہلے لوگ کہتے تھے آن لائن یا ڈسٹنس ایڈوکیشن کوالٹی کی نہیں ہوتی آج دنیا کی نمبر ون یونیورسٹی ساری میں خود ان یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں سپروائز بھی کرتا ہوں سٹوڈنٹس کو آج تو ساری یونیورسٹی پوسٹ کوویڈ کوویڈ نے تو سکھا دیا نا سب کو کہ آن لائن جو ہے وہ کنوینینٹ ہے ایزی ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں غریب آدمی کے لیے میرے خیال میں it is the best choice موسیقی Read In the name of thy Lord Who created you موسیقی سیخ نویڈج is the message that the Allama Iqbal Open University carries to the people of Pakistan and realizes the dream of human development The singular concept has been to effect socio-economic reforms in the land through the power of education Islamabad the lush green valley of the Margulah hills and one of the most beautiful capitals in the world this marvelous city houses the central campus of the Allama Iqbal Open University It was 1974 when the university was founded under an act of the parliament the second flag bearer institution of distance education in the world ixbal موسیقی Distance and continuing education became a popular practice in Pakistan. Today, the Allama Iqbal Open University is the largest educational institution in Pakistan and ranks among the largest distance education institutions in the world as well. Over years and decades, the university academia made dedicated and sustained efforts to develop course of studies and cater growing demands of the work market. Obviously, the academic needs emerge from demands of contemporary economies. موسیقی 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 اس میں جو project ہم نے start کیے وہ application layers سے start کیے application layers میں ہم نے جو ہماری applications ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے learning management system ہے learning management system covers from start of semester till end of semester whereas campus management system covers start of admission or enrollment to alumini status of the student اور ہمارا جو ERP انٹرپرائیز ریسورس پلاننگ سسٹم ہے وہ تمام فائننشل ایسپیکٹس آف یونیویسٹی کو کبر کرتا ہے ان تمام اپلیکیشنز کو سیلیکٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک اگزیکٹیف ڈیشپورٹ ڈیزائن کیا جائے so that یونیویسٹی کے جو ڈیسیئن بیکرز ہیں they can have direct access to the system اور وہ اچھی طرح سے تمام گرافز کو جو فائننشل کے گراف ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ گروت کے گراف ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹ پروسسز کے گراف ہو سکتے ہیں سمیسٹر کے دیوریشن میں جو سمیسٹر ایکٹیوٹیز ہیں ان کے گرافز ہو سکتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر جو اگزیکٹیوز ہیں like ڈیریکٹریٹ آف ریجنل سرویسز دین حضرات ہمارے جو ہیڈ آف دپارٹمنٹس ان چیئر پرسنز ہیں وہ تمام اپنے اپنے ریلیونٹ پروسسز کو مانیٹر کر سکیں اور اس کی قولیٹی انشور کر سکیں ہمارا کیو ایسی کا دپارٹمنٹ کنڈکٹ آف ورکشاپس کو اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ایکشوال سٹیٹ کے ساتھ مانیٹر کر سکیں دوسری اہم بات جو ہے وہ اس سسٹم کا آڈٹیبل ہونا ہے یعنی آپ سارا کچھ آن لائن آفر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیچرز جو پڑھاتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے سٹوڈنٹ جس طریقے سے گروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے سو آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے اگر اپنے سسٹم کو ایویلیویٹ کرنا چاہیں اس کی پرفارمنس کو تو آپ کے پاس ریکارڈڈ فارم میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور یہی ڈیٹا جو ہم آڈٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر اسی کو اگلے سمیسٹر کی پلاننگ میں ہم اپنے کنٹرولز کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں موسیقی اے آئیو کا جو ڈیٹا سنٹر ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن سیون پرسنٹ اب ٹائم کے ساتھ آپریشنز کر سکتا ہے اس کا ڈیزائن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ڈپلائی کیا گیا ہے اس ڈیٹا سنٹر میں ہم نے ٹاپ آف تی لائن سرورز ہوسٹ کیے ہیں اور ریسنٹلی پرچیز کر کے ہم نے ان کے اوپر لیٹسٹ ویرچال ٹیکنالوجیز کے ساتھ اس کو ہم نے ڈپلائی کیا ہے سو ڈیٹا کوئی سرویس ڈاؤن نہ ہو پائے اور ہر سرویس جو ہے وہ ہائی اویلیبیلٹی موڈ میں کنفیگر کی گئی ہے تاکہ تمام سٹوڈنٹس کو ہم اچھی سرویسز پروائید کر سکیں اب سٹوڈنٹس کو جو ڈیجنل ٹرانسومیشن کا فائدہ ہوگا اور ان کے لیے جو ہم ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیمپس منیجمنٹ سسٹم ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ جب ہمارے پاس داخلہ لیتا ہے اور سٹوڈیز کے تھرو اینڈ تک پہنچتا ہے اور ایگزامنیشن سے فارغ ہوکے اور ڈگری آسل کرنے کے لیے وہ اہل ہو جاتا ہے تو یہ سارے پروسسز اس کے ڈیجیٹالائز ہو جائے گئے ہم نے فی پیمنٹ کو آن لائن انشور کیا کہ سٹوڈنٹ اپنے گھر بیٹھ کے جب فارم فل کر سکتا ہے تو وہ گھر بیٹھ کے اپنی فی بھی پے کر سکے سو ہم نے تمام ٹیلکوز جس میں ایزی پیسہ جیاز کیش یو بینک یہ شامل ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے ان کے ساتھ اپنے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا سو دیٹھ سٹوڈنٹ جو ہے اپنی فارم فل کرے فارم فل کرنے کے فوراں بعد جو اس کو ایک ڈیوریشن ملتا ہے کہ اس کی فی بینک میں ٹرانسفر ہو جائے اور وہ پھر وہاں سے اپنے اس چالان نمبر کے گینس فی جمع کروا سکتا ہے اب اسی سہولت میں سوڈنٹ اپنے تمام ایڈمیشن کے پروسسز کے لیے اس کو کہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھ کے اپنی یہ سہولت لے سکتا ہے جب وہ داخلہ ہمارے پاس سسٹم میں آکے لے گا تو پہلے دن سے ہی اس کو ساری چیزیں سکرین پر اس کے سامنے اویلیبل ہوں گی داخلہ فارم پروسپیکٹس جب اس کو مل جاتا ہے تو وہیں سے وہ اپنی مرضی کی مطابع کوئی سیلیکٹ کرتا ہے اور پھر سٹیڈیز کے دوران خود سے ہی وہ اپنے کلاسز سیلیکٹ کرنے کے بعد جو اس کو شوڈول ملتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اپنے ورک شاپس اپنے کلاسز کو اٹینڈ کرتا ہے اور پھر ایک سٹوڈنٹ سینٹر ایک سٹوڈنٹ انفرمیشن سینٹر جب اس کو وہ اثر ہو جائے گا تو بہت ساری سہولیات اس کو وہیں پہ مل جاتی ہے کتابوں کی جو فیزیکل ترسیل تھی وہ بند کر دی اس میں دو عذابیوں سے ہمیں فائدہ ہوا ایک تو بہرحال یہ جو پاکستان پوسٹ کے مسائل تھے جس میں بکس اکثر ملی نہیں ملی سٹوڈنٹ کی طرف سے ایڈریس کئی دفعہ درست نہیں لکھے جاتے تھے ہماری طرف سے ٹائپنگ میں پرابلم ہو جاتا تھا تو کتابیں ان کو ملتی نہیں تھیں اگر ملتی بھی تھی تو وقت گزرنے کے بعد سو اب ہماری تمام بکس الیکٹرونک فارم میں اویلیبل ہیں ہمارے ویب پیج کے اوپر جب ہی کورس شروع ہوتا ہے تو اس کا جتنا بھی ریسورس میٹیریل ہے جو پہلے صرف کتابوں تک محدود تھا اب ساتذہ کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی سورس سے اوپن ایڈوکیشنل ریسورس سے کوئی میٹیریل سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اب ہمارے پاس یہ فلیکسیبیلیٹی ہے کہ ہم ہر سمیسٹر میں چاہیں تو ایک خاص حد تک چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق تو ساتذہ جن چیزوں کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو ریسورس میٹیریل کا حصہ بنا سکتے ہیں ڈیجیٹیلائزیشن کے پروسس سے اکیڈیمک پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو دو چیزوں میں بہتری جو ہے وہ بات سیطور پہ ہے ایک تو ایلوکیشن آف ٹیوٹر سٹوڈنٹس ہے اور دوسرا ریسورس پرسنس کی ایلوکیشن کے معاملے میں پہلے یہ مینویلی کام ریجنل آفیسز میں ہوتا تھا تو ہم پابند تھے کہ اسی علاقے کے ٹیچرز ان بچوں کو پڑھائیں گے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اب کیونکہ ڈیجیٹل ہے تو ہم اسلام آباد سے ایک پول آف ٹیچرز میں سے کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جو اس سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہو سکتے ہیں لہٰذا ایک یونیفارمیٹی جو ہے کوالیٹی آف ٹیچنگ میں سینس میں آئی کہ ایک وہ بچے جو کبھی بھی انسادزہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے جو بڑے شہروں میں عمومن رہتے ہیں تو اب بچے ان سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیوٹر الوکیشن میں جو بچوں کے ریجنل آفیسز میں آنے کی حیصل تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی علامہ ایک پالپنیورسٹی اپنے پچاس سال پورے کر چکی ہے یہ پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا بلکہ دنیا میں فاصلاتی نظام تعلیم کی بنیاد ڈالنے والا ادارہ ہے اور جب یہ قائم ہوا نائنٹین سیونٹی فور میں تو اس وقت یہ دوسری اپن جنورسٹی تھی فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت جو وجود میں مارز وجود میں آئی پہلی جو ہے وہ برطانیہ میں تھی تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک بڑا یونیک مارڈل جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ لانچ کیا گیا اس وقت کی جو حکومت تھی انیس سو ستتر میں اس کا نام پیپلز اپن انیوستی سے علام اقبال اپن انیوستی کر دیا گیا جب ہم سد سالہ تقریبات منا رہے تھے علام اقبال کی شاعر مشکل علام اقبال کی تو آج الحمدللہ ہمارے دوہزار چوبیس اور تیس اور چوبیس کا جو سال ہے یہ ہم پچاسوں سال ہمارا شروع ہو گیا ہے ان پچاس سالوں میں نہ صرف یہ ایک اساتح انتظامیہ بلکہ طلبہ کی محنت اس میں شامل ہے اور الحمدللہ آج ایک میگا جنورسٹی بن چکی ہے جس نے فاصلاتی نظام تعلیم کے مقاصد کو نہ صرف پورا کیا بلکہ طلبہ و طالبات کے لیے آسان اور اپنی ٹائم اور سپیس کے مطابق سستی اور میاری تعلیم حیعہ کی جو عام آدمی کی پہنچ میں تھی اس میں ہم آرٹس ہیمینٹیز سائنس پیشہ ورانہ تعلیم تمام میں الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے اس کی خصوصیت جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں پھر ہم اپن یونیورسٹی جو کہ پائنل یونیورسٹی ہے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں تو متوسط طبقہ یا اس میں کسی عمر کی یا جنڈر کی یا کسی علاقے کی کسی مذہب کی قید سے آزاد یونیورسٹی ہے اور بلا امتیاز میٹرک سے لے کے بلکہ میڈل ٹیک سے لے کے پی ایش ڈی تک جو ہے وہ ہم تعلیم دے رہے ہیں اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ سیاہ چین سے گوادر تک ہے یعنی جہاں جہاں پاکستان کی سرحد ہے وہاں وہاں عالم اکبال اپن یونیورسٹی کی سرحد ہے بلکہ اس وقت تو انٹرنیشنل سٹوورٹس بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دنیا کے چالیس کے قریب مالک سے طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے ایک فخر کا مقام ہے تقریباً کوئی پینتالیس لاکھ کے قریب طلبہ و طالبات جہاں وہ یہاں سے فارغ تحصیل ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم ان کو جو فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت جو ہم تعلیم دیتے ہیں اس کے اندر ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں جیسے اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو فیس معافی یا مالی معاملت کی ہماری بہت ساری سکیمز ہیں کوئی قدرتی آفات آ جائیں جیسے سلاب ہے یا زلزلہ ہے تو وہ فی کنسیشن بھی دیتے ہیں اور دس کروڑ سے زائد جو ہے وہ اس مد میں رقم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جب یونیورسٹی قائم کی گئی تو اس کا ہیڈ آفیس اسلامباد میں تھا لیکن دو سال کے اندر یہ محسوس کیا گیا کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وسیع کیا جانا چاہیے تو ملتان ریجنل آفیس پہلا ریجنل آفیس تھا جو انیس سو چھتر میں قائم ہوا اور آج جو ہے یہ بھی میرے لئے فخر کی بات ہے کہ تریپن ریجنل آفیسز جو ہیں وہ پاکستان بھر میں قائم ہیں آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تمام نوک اینڈ کارنرز جو ہیں پاکستان کے وہاں پہ علامہ اکبالپا یونیورسٹی کے جو ریجنل آفیسز ہیں ریجنل سینٹرز ہیں وہ موجود ہیں جہاں پہ ہم ڈیٹوریل سپورٹ سرسز اور دیگر جو سرسز ہیں وہ ہم مہیا کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن اٹھ دی دور سٹیپس تو ہمارے ریجنل آفیس جو ہیں آفیسز پورے پاکستان میں اور آج کل میں اسی ریجنل نیٹورک کو ہیڈ بھی کر رہا ہوں وہاں پہ جو ہمارے ریجنز ہیں چونکہ وہ ہماری بیک بون ہیں وہ ہمارا فیس ہیں اور وہ بنیادی طور پہ ہم نے جو سرسز پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے ریجنل آفیسز وہ سرسز پروائیڈ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کو وہ سرسز جو ہے وہ مہیا کریں دوسرا وہاں پہ پہ پھر ٹیٹوریل سپورٹ سروجی سرم میں نے کہا ہمارے ٹیوٹرز ہیں جو ہماری انفرمیشن دیتے ہیں پھر سویف سنٹر ہم نے قائم کی ہیں ہمارے پار ٹیم ریجنل کوارڈنیٹرز ہیں ہمارے سٹیڈی سنٹرز ہیں ہمارے امتحانی مراکز ہیں پورے پاکستان میں جن کو ہمارے ریجنل آفیسز دیکھ رہتے ہیں تو ایک منیٹرنگ اور فیڈبیک کا محصر جو انتظام ہے وہ موجود ہے ایک اور جو حال مارک ہے یونیورسٹی کا جس نے کتابوں سے شروع ہوئے اور آج منیٹرنگ اور فیڈبیک ایک محصر نظام رکھتے ہوئے ڈیجٹل ٹرانسومیشن کی طرف یونیورسٹی آ چکی ہے اور فلی آٹومیٹڈ یونیورسٹی ہے الحمدللہ لیمیس آگائی پورٹل موجود ہے سی ایمیس کے مادولز موجود ہیں ای آر پی سے ہمارے فنینشل ٹرانزیکشن ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایڈمیشن سے لے کر ڈگری تک ہے وہ اس وقت ہم آٹومیٹ ہو چکے ہیں اور ڈیجٹل ٹرانسومیشن کی کیسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کے لیے بہتری لا سکے چونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے اور یہ آئی ٹی جو ہے معلومات کے حصول اور ترسیل اور ترطیب کا ایک طاقتور ذریعہ ہے تو اس کو بھی چاند سال پہلے اس کو لانچ کیا گیا اور آج جو ہیں تمام ہمارے سٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھانے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اوپن انیورسٹی ادروائز تو شاید بہت سارے دارے کھل چکے ہیں جو شاید کاروباری نکتہ نظر سے بھی ہوں لیکن علامہ اکبال اپن انیورسٹی اپنی تعلیمی رہنمائی سٹوڈنٹس کے دروازے تک وہ کتب بھی دیتی ہے ٹیٹوریل سپورٹ بھی دیتی ہے ہمارے جو آفیسز ہیں وہ بڑے فولی اکپٹ ہیں ملٹی میڈیا سے مطالعاتی مراکز ہیں ہمارے ریڈیو ٹیلیوین کی پروگرامز ہیں ہماری ایپ ہے ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا کو ہم یوز کرتے ہیں اور علامہ اکبال اپنیورسٹی کا جو ایک سلوگن تھا کہ تعلیم گھر کی دیلیز پر اب اسے خصوصی طور پر ہماری جو بچی ہیں جو کہ پچاس ویسے سے زائد انرولمنٹ کا حصہ ہے ہماری تو وہ اس سے مستفیض ہو رہی ہیں وہ ہمارے ایڈوکیشن نیٹورک میں آسانی سے آ جائیں گی مثال کے طور پر جن بچیوں کو پہلے ورکشاپس کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا کئی ایک وجہات کی وجہ سے جیسے ٹرانسپورٹ اور وقت کے مسائل تھے گھریلو مسائل ان کے ساتھ درپیش تھے جس میں شام گئے بچیوں کو گھر واپس لوٹنا پڑتا تھا تو ان کو جتنی زیادہ دشواریاں تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے یہ جو ڈیجرل ٹرانسورمیشن ہے اس نے ان کو سہولت دی ہے اب وہ اپنے گھروں میں لیپ ٹاپ سے یا موبائل سے موبائل فون سے گھر بیٹھ کر آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے چونکہ پچاس سے زیادہ ریجنل سینٹرز موجود ہیں وہاں پہ جا کر وہ اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو تو وہاں پہ جا کر وہ ورکشاپس بھی لے سکتی ہیں ٹیٹوریل میٹنگز بھی اٹینڈ کر سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جہیں تعلیم جہے وہ اب ایکٹیولی اس کو حاصل کر سکتی ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں طلبات کو داخلہ دینا ان کے امتحانی مراکز بنانا ان کی ورکشاپس کرنا ان کے لیے ٹیٹوریل سپورٹ سرسز مہیا کرنا ان کے لیے دیگر جو سرسز ہیں مہیا کرنا یقیناً یہ بڑا اہم کام ہے اور علامہ اقبال و انیویسٹی گزہشتہ پچاس سال سے اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سرانجام دے رہی ہے جی کچھ جو ہمیں دکت بھی پیش آ رہی تھی لیکن وہ بچیاں خصوصاً جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر رہی تھی یعنی ہم جیسے ورکشاپس کرواتے ہیں تو وہ پورے پاکستان میں مختلف اداروں کے اندر ہم فیزیکل وہاں پریزنس سے ضروری ہوتی تھی تو بچیوں کے لیے دور دراز سے آنا مشکل ہوتا تھا اس کو سہولت کے لیے بھی یہ جو ہم ڈیجر ٹرانسورمیشن شروع کی ہے اب ورکشاپ جو ہے ہم الیمیس کے طرح آن لائن جو ہے سی ایمیس کے طرح جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہیں اور ان ورکشاپس میں اب گھر بیٹھے ہماری بچی خصوصاً اور باقی تمام طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اب نہ ان کو ٹرانسپورٹ کی فٹیق جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے نہ وہاں جا کر کسی ادارے میں جاتی ہیں ان کو مختلف جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظاہر بچی ہو تو والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر کیسے پہنچا جائے تو اب یہ ڈیجرل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ورکشاپس ہم نے آن لائن کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آ رہی ہیں تعلیمی نیٹورک اور طلبہ کی تعداد کے حوالے سے یقیناً علامہ اکپالپا انیورسٹی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے پاس ترپن کے قریب جو ہیں وہ ریجنل آفیسز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی سٹیڈی سنٹرز بھی ہیں صرف سنٹرز بھی موجود ہیں اور دس لاکھ سے زائد اس وقت ہماری انرولمنٹ ہے جو کہ ہمارے لیے باعث فقر بھی ہے اب سٹوورٹس کی اسائنمنٹس بھی آن لائن کر دی گئی ہیں ورکشاپس بھی آن لائن کر دی گئی ہیں اور اس طرح سٹوورٹس کی اسائنمنٹس اور ورکشاپس کی جو ایویلویشن ہے اس کا عمل بھی اب سارے کا سارا آن لائن ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو کوالٹی آف ایڈوکیشن ایمپروو ہوئی ہے بلکہ ٹرانسپیرنسی بھی آ چکی ہے جی میرا نام اتھیک الرمان ہے میں دوہزار ساتھ میں باعثیت طالب علم علم اقبال اپنی انیورسٹی میں انرولڈ ہوا افے وہاں اس وقت کیا میں نے اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں آپ کو ساتھ ساتھ کہ جس وقت میں نے وہاں علم اقبال اپنی انیورسٹی سے افے کیا میں چونکہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت مدارس کا یہ معاول تھا کہ اثری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چھٹی نہیں ملتی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم اقبال اپنی انیورسٹی کا میرے اوپر بلکہ میری نسل کے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ جو فاصلاتی نظام تعلیم معایہ کیا تو میں غالباً چھٹے یا ساتھیں درجے میں موقوف علیہ دورہ حدیث میں تھا تو میں نے ساتھ ساتھ علم اقبال اپنی انیورسٹی کو جائن کیا تو پھر مجھے ایک وے مل گیا ایک راستہ ملا کہ میں تعلیم کو اثری تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہوں یہی وجہ ہوئی کہ جب ہم فارغ ہوئے درس نظامی سے تو اس وقت پورے پاکستان میں رفاہ انیورسٹی نے کچھ انٹرویوز کیے کہ تاکہ اسلامی بزنس اینڈ فائنانس میں کچھ لوگوں کو لایا جائے جو باوقت یعنی عالم بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ کچھ تعلیم اثری بھی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی انیورسٹی کی وجہ سے ہی اس میں چونکہ جب تک میں تعلیم جاری رکھے ہو گئے تھا تو میری ام اے بھی ہو گئی تھی اور ساتھ درس نظامی بھی ہو گیا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں تھا کہ مجھے رفاہ انیورسٹی میں ایز اے سٹوڈنٹ مجھے داخلہ مل گیا اسلامی بزنس اینڈ فائنانس میں میں نے ام بی اے کر لیا وہاں سے اور یہ شاید میرے حال میں پورے پاکستان سے کوئی پچیس یا تیس لوگ تھے پھر اس کے بعد چونکہ ایک احسان بھی تھا اپن انیورسٹی کا ہمارے اوپر تو جب شعبہ قرآن اور تفسیر نے امفل شروع کروایا تو میں نے وہاں ایڈمیشن لیا الحمدللہ کہ جو وہاں کا سلیبس تھا اور جو ہمیں وہاں پڑھنے کو ملا اور ہمارے جو اسادزہ اکرام تھے اس وقت چیئرمن تھے ڈکٹر عبدالعمین دباسی صاحب اسلامی دپارٹمنٹ کے تو ہمیں جس طرح چھوٹے بچے کو رینمائی کی جاتی ہے ہم چونکہ ہماری بیس بھی درس نظامی تھی لیکن جو ہمیں تفسیر کا ہنر اور آدیس کی تشریح جو ہمیں یونیورسٹی نے بتلائی اللہ میں اقبال اپن یونیورسٹی نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم یعنی ہوتے تو ہمیں یہ علم حاصل نہ ہو سکتا بہت فائدہ ہوا مجھے چونکہ میں نے دو ایزا نو میں یہ جو ٹریول اینڈ ٹورز کا بزنس شروع کر دیا تھا تو ہمارا چونکہ آنا جانا زیادہ سعودیہ کے ساتھ اور میں تقریباً تمام میڈلیسٹ جو ملک ہیں ان میں گھوم پھر چکا ہوں تو مجھے جو ریسرچ سکھائی اللہ میں اقبال اپن یونیورسٹی نے تو اس کی وجہ سے میں مختلف یونیورسٹیز جا چکا ہوں سوڑی ہے کہ تقریباً ساری یونیورسٹیز میں میں گیا ہوں اور وہاں مجھے جو ریسرچ میتھرڈولوجی جو مجھے معلوم ہوئی اپن یونیورسٹی سے تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں ہر یونیورسٹی میں گیا ہوں وہاں جا کے میں نے ریسرچ کے کام کو دیکھا ہے اور اس بزنس میں بھی چونکہ میرے پاس ایک ڈگری آگئی تو ایز ایک بزنس مین میں اب سعودیہ میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے مطلب مجھے کوئی ججگ نہیں ہوتی یا ان لوگوں کے ساتھ وہاں کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس تعلیم نہیں ہے تو میں اس لیے بڑا مشکور ہوں معلومہ ایک پل اپن یونیورسٹی کا اور پھر جو آگے چونکہ پی ایس ڈی تھی تو ایم فیل میں نے اچھے نمروں سے بھی کی تھی اور اچھی ریسرچ بھی کی تھی ہم نے تو اب الحمدللہ مجھے پی ایس ڈی میں داخلہ مل گیا بڑی آسانی سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپن یونیورسٹی کی یہ وجہ سے میری جو معاشی زنگی ہے اس کو بھی فائدہ ہوا معاشرتی زنگی کو بھی فائدہ ہوا اور میں جہاں کئی لیکچر ورہ کے لیے بھی جاتا ہوں مختلف جگہ پہ تو وہاں مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی چیز کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپن یونیورسٹی کا بڑا کردار ہے میری زنگی اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ میری مادر علمی علمہ اقبال اپن یونیورسٹی تو اس کا میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اس نے مجھے ایک نئی راہ دکھلائی میری زندگی اور میری جو اگے میرے شاگرد ہیں چونکہ میں درس نظامی کے حوالے سے دو تین مدارس میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے تقریباً اپنے سارے شاگردوں کو علمہ اقبال اپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائے قرآن اور تفسیر میں اسی طرح جو عربی لانگویج کورسز ہیں ان میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میرے اوپر بڑا احسان ہے علمہ اقبال اپن یونیورسٹی کا متع آیات اس حسان کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ اقبال اپن یونیورسٹی میں بہار دوہزار چوبیس کے فیز ٹو کے داخلے یکم مارچ سے شروع ہو چکے ہیں اس فیز میں بی ایس پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں بی ایٹ پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اسوسی ایڈ ڈگری پوست گزیویٹ ڈپلوماز اور سائٹیفگیٹ کورسز ہیں بی ایس پروگرامز میں ہمارے دو سالہ پروگرامز بھی ہیں ڈھائی سالہ پروگرامز بھی ہیں اور چار سالہ پروگرامز بھی ہیں اس میں الیجیبیلیٹی کا فرق ہے اگر آپ نے سیمپل گریجویشن کیوئی ہے تو آپ دھائی سالب پروگرام کے لیے eligible ہیں اگر آپ نے متعلقہ پروگرام میں associate degree پاس کی ہوئی ہے تو آپ دو سالب پروگرام کے لیے eligible ہیں اور اگر آپ نے simple intermediate کیا ہوا ہے تو آپ چار سالب پروگرام کے لیے eligible ہوں گے similarly BA programs میں بھی eligibility اسی طرح ہی ہے associate degree in arts اور associate degree in commerce جس کو ہم پہلے BA اور BCom کہا کرتے سے وہ اچسی کی نئی policy کے مطابق offer کیے جا رہے ہیں اور BA programs کی eligibility 1.5 کے لیے master degree یا BA 4 سالہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ 2.5 BA میں اگر آپ داخل لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس graduation یا simple BA یا associate degree in arts پاس ہونا چاہیے اور BA 4 سالہ پروگرام کے لیے intermediate پاس ہونا چاہیے اور postgraduate diploma بھی ہیں وہ بھی graduation basis پہ offer کیا جا رہے ہیں اور certificate courses ہیں یہ تمام پروگرامز ہمارے online admission system کے through online پیش کیے جا رہے ہیں آپ آسانی سے گھر بیٹھے اپنے mobile کے ذریعے یا laptop کے ذریعے داخلہ کے لیے application جمع کروا سکتے ہیں اور چالان generate کر سکتے ہیں اور چالان generate کرنے کے بعد fees جمع کروانے کا طریقہ کار بھی بہت آسان ہے آپ کی سیوی بینک میں چار بینک ہیں ہمارے چالان میں ان کے نام دیئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ telcos ہیں جیز کیشزی پیسہ بغیرہ اس میں بھی آپ fees جمع کروا سکتے ہیں البتہ دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم نے manual form کی بھی سہولت دیئی ہے جس میں آپ کو prospectus اور printed form available ہوگا لیکن وہ صرف BA اور BA programs کے لیے BA means associate degree in arts associate degree in commerce اور BA ان programs کے لیے manual forms بھی موجود ہیں وہ آپ مطلقہ original office سے یا sale point سے حاصل کر سکتے ہیں ہماری تمام معلومات prospectus میں دیئے ہوئی ہیں online بھی یہ prospectus available ہیں وہ آپ download کر کے اس کو پڑھئے اور جس پروگرام کے لیے آپ interested ہیں اس کی eligibility چیک کرنے کے بعد application جمع کروائیے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے website visit کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہمارے digital offices موجود ہیں وہاں پہ آپ visit کر سکتے ہیں اور ہماری help line پہ بھی آپ call کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ phase 1 کے ایڈمیشنز 15 جنوی سے شروع ہوئے تھے اس میں سے صرف metric اور FA کے پروگرامز late fees کے ساتھ ابھی بھی جاری ہیں اس کا داخل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جلدی سے لے لیں بہت شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا